الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے سچے رسول ہیں اس تعلق سے میں نے لاسٹ ویک اسی یوٹیوب چینل پر ایک سٹریم کر دیا ہوں جس میں میں نے آٹھ الگ الگ وجاہیں بتائی تھی میں آج آگے کی باتیں بتانے والا ہوں لیکن کیوں نہ ایسا کریں کہ آٹھ پوائنٹ جو میں آلڈیڈی بتا چکا ہوں وہ میں آپ کو ایک بار ریکیپ کرا دیتا ہوں اگر آپ نے لاسٹ ویک کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو ضرور دیکھ لیجئے اسی چینل پر لاسٹ سنڈے رات سٹریم کی گئی تھی لیکن وہ زوم سے سٹریم کی گئی تھی آج ہم سٹریم یارٹ سے ڈائرکلی کر رہے ہیں تو میں ریوائز کر رہا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان جن کے بارے میں آج بہت سارے لوگ اپنی نفرت اور تاثب بغیرہ میں اعتراض اٹھاتے ہیں questions پوچھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے سچے رسول تھے اس کے بارے میں بہت سارے clear proofs ہیں جو کوئی بھی انسان بغیر prejudice کے بغیر تاثب کے اگر دیکھے گا تو وہ دیکھ سکتا ہے proofs تو وہ proofs میں سے آٹھ proofs میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھے آج میں آپ کو اور بھی کئی سارے انشاءاللہ proofs بتاؤں گا سب سے پہلا proof میں نے جو بتایا تھا وہ یہ کہ قرآن سب سے بڑا proof ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے true prophet ہونے کے متعلق اور قرآن کے تعلق سے بہت سارے proofs انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں آگے کے چار ہفتوں میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے تعلق سے چار ہفتے ہم میں نے last time جب یہ program کیا تھا تو چار ہفتے لگے تھے لیکن میں try کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو تھوڑا اور combine کر کے three days ہو سکتا ہے four weeks کے اندر میں انشاءاللہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے بہت سارے miracles رکھوں گا لیکن آج ہم topic دیکھ رہے ہیں Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو first reason first proof قرآن ہے second proof پیغمبر کے پیغام کا پیغام ان کی سچاہی کی گواہی دیتا ہے یعنی what message did he give کیا پیغام دیا اگر کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور وہ کہے worship me تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اگر وہ کہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولے اس طرح کا تو اگر کوئی کہے کہ میری worship کرو کوئی اگر پیغمبر کہے پتھروں کی عبادت کرو انسانوں کی عبادت کرو کوئی کہے اگر so called پیغمبر وہ کہے اگر کہ 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ آج مانتے ہیں دنیا کے تو یہ تو خود پیغام ہے وہ جو clearly بتا رہا ہے کہ یہ سچے پیغمبر نہیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو message دیا کہ کیا کہا کہ ساری عبادت سے ایک مالک کے لئے انسانوں کا مالک یہ ہو گیا ہے second reason تو یعنی concept of god concept of accountability آخرت life after death جو ساری باتیں انہوں نے بتائی وہ ایسی چیز جو انسان کے فطرت اور nature میں بات فٹ ہوتی ہے جو انسان کوئی بھی انسان خود سمجھ سکتا ہے تیسالہ reason میں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو character ساقلاب تھا اور اگر آپ پڑھیں ان کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان کی پوری زندگی یہ third reason میں نے بتایا یہ third reason کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں fourth reason ہم دیکھ رہے ہیں یہ میں ساری details میں نہیں جا رہا ہوں وہ ہے پچھلی کتابوں میں جو patient گوئیاں ہیں جو prophecies ہیں ان کے بارے میں یہ پچھلی کتابوں میں جو patient گوئیاں ہیں یہ fourth reason ہے کہ پہلے سے لوگ انتظار کر رہے تھے ایک پیغمبر کا اور وہ پیغمبر جن کا انتظار کر رہے تھے جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور آج کے ہم کہتے ہیں کہ changed form کے اندر جو original form میں نہیں ہے Bible changed form میں ہے اس کے اندر بھی ایسی prophecies ہیں جو دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور میں وہ باتیں fit نہیں بڑھتی یہ ایک fourth reason ہم نے دیا fifth reason ہم نے دیکھا کہ اگر وہ messenger نہیں تھے تو آخر میں کیا چاہتے تھے what did he want تو کوئی کہے گا کہ مال چاہتے تھے تو اس کا جواب آپ دیکھ لو ان کی life میں انہوں نے جو life گزاری کوئی کہے اگر کہ عزت چاہتے تھے تو آپ دیکھ لو کس طرح نے انہوں نے تعلیم سکھائی اور کس طرح سے ابراہیم جو ان کا خود کا بیٹے کا جز دن انتقال ہوا تھا اور لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے اسی وقت پر جو اسی دن جو سورج گرہن ہو رہا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ وہ چیز کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کریکٹ کیا ایک سچا انسان معلوم پڑتا ہے تو اگر عزت کے پیچھے کوئی انسان ہوتا ہے تو ایسے موقع کو نہیں جانے دیتا ہو اس کی ایسی کئی مثالیں آپ کو ان کی لائف میں ملے گی تو کوئی کہہ کہ نہیں وہ مجنون تھے تو ان کی لائف کو دیکھی ان کے ساتھ والوں کو دیکھی ان کے لوگوں کو دیکھی کون انہیں مجنون سمجھتا سمجھنے والی بات ہے کہ واضح ہے چالیس سال تک وَمَا سَوْحِ بُقُم بھی مجنون قرآن میں آتا ہے تمہارے جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے کیوں یہ کیوں کہا گیا سو ہی بُقُم تمہارے ساتھی انہیں تمہیں ساتھ رہے چالیس سال سے تو تم کیسے وہ بات کہہ سکتے ہو نمبر چھ چھٹا پروف کہ ان کی زندگی جس طرح سے محفوظ ہوئی ہے پریزر ہوئی ہے اور آپ کو جس طرح سے سیرت کی ان کی بائیگرفی اور یہ چیزیں ملے گی اور کس طرح سے چینز آف نریشن ملے گا کس طرح سے ویریفائیڈ طور پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ پریزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ ثابت ہے یہ نہیں ثابت ہے تو یہ خود ایک چھٹا پروف تھا اور ساتھوہ پروف جو ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے یہ ایک ساتھوہ ریزن ہے ساتھوہ پروف ہے جو ہم نے دکھا اور آٹھوہ پروف جو ہم نے دکھا جو چینج انہوں نے لائے کہ کس طرح سے تیس سال کی شورٹ پیریٹ کے اندر کس طرح سے لوگ شراب میں سے محبت کرتے تھے اور شراب بین ہو گیا کس طرح سے ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کسے اللہ کے لیے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے اپنی جان دینے والے بن گئے حق کے لیے کس طرح سے obscenity ختم ہوئی کس طرح سے جو سارے جو gambling تھی ختم ہوئی کس طرح سے ختم کی یہ اتنا بڑا change جو لائے یہ خود ایک بہت بڑا miracle ہے ان کے تعلق سے یہ ہم نے آنٹ reasons last time دیکھے تھے اب آئیے ہم نوے proof پہ آتے ہیں اور وہ یہ ہے prophecies جو انہوں نے کیا patient گوئیاں جو انہوں نے کیا prophecies ان کی کی ہوئی بہت ساری ہے اس میں سے میں سیلیک کر رہا تھا کہ میں کون سیلیک کروں بتانے کے لیے تو میں نے دس پیشن گوئیاں سیلیک کی ہو سکتا ہے کوئی اور اسلامی پریزنٹ اور دوسری دس بتائے گا میں یہ دس بتا رہا ہوں اور میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایسی patient گوئیاں prophecies ہے جو prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو آگے کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ثابت ہوئی آئیے ہم start کرتے ہیں تو میں دس prophecies آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں first prophecy یہ ہے عرب سرزمین پر لا تقوم ساتو قیامت نہیں آئے گی حتی تاود الارد الارب یہاں تک کہ عرب کی جو زمین ہے تاودہ تاودہ کا مطلب کیا ہے تاودہ یعنی واپس لوٹ آنا آدھا یعودو کا مطلب ہے کہ reverse back کرنا return back تو حتی تاودہ الارد الارب عرب زمین یہاں تک کہ کہ واپس نہ لوٹ آئے return back نہ ہو جائے مروجن و انہارن مروجن یعنی کہ کھیت باغات اور انہارن دریائیں باغات اور دریائیں پھر سے یہاں نہ آ جائے تو تب تک قیامت قیام نہیں ہونے والی لا تقوم ساتو اچھا بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت جلد ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ اگر patient گوئیاں دیکھوں گے تو کئی ساری patient گوئیاں ہیں چھوٹی اور اس کے بعد بڑی patient گوئیاں جو signs of the day of judgment ہے آپ دیکھوں گے تو اس کے اندر obviously time لگنے والا ہے یہ بات تو کوئی بھی دیکھ سمجھ سکتا ہے کہ یعنی عرب زمین آپ دیکھو کہ ریگستان ریگستان کو convert ہو کے مرو جنوہ انہارن ہو جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی patient گوئیاں تھی اب آپ کے سامنے یہ ناسا کی space کی photographs ہیں 1987 کے اندر آپ دیکھ رہے ہو یہ جو left left top corner میں آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا ریگستانی ریگستان تھا 91 کی photo میں دیکھ رہے ہو تھوڑا تھوڑا green کچھ دیکھ رہا ہے 2000 کی photo میں دیکھ رہے ہو greenery بڑھ رہی ہے 2012 کی photo میں دیکھ رہے ہو اور greenery بڑھ رہی ہے اور آپ اگر دیکھوں گے کہ آج سعودی گرے عربیہ کی جو کئی ساری علاقہ ہیں کئی ساری areas ہیں جیسے جیزان کا area اور جو دوسرے areas ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر باغات آ چکے ہیں جو باغات آ چکے ہیں کھیت آ چکے ہیں چاول اگرہ کئی سارے سبزیاں اگرہی ہیں سعودی عربیہ خود اپنا جو آپ دیکھوں گے کہ اپنا requirement جو ہوتا ہے vegetation کا وہ کافی حد تک خود اپنا internal growth سے پورا کرنے لگا یہ جو پندرہ فوٹوگرافز دیکھ رہے ہو آپ یہ پندرہ فوٹوگرافز سعودی عربیہ کی فوٹوگرافز ہیں greenery greener parts of سعودی عربیہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ریال ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھوں گے یہ ایک تک 45 کروڑ trees وہ لوگ پلانٹ کریں گے 45 کروڑ trees وہ لوگ پلانٹ کریں گے اور ایسی species ہو چکی ہے اور ایسی species مل چکی جو وہاں پہ desert environment میں بھی survive ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 45 کروڑ 450 million جو لکھا ہے نا trees by 2030 45 کروڑ اور 2021 تک وہ کہتے ہیں کہ already ہم نے 1 کروڑ ہم نے trees پلانٹ کر دیا ہے across the kingdoms 13 regions اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کئی سارے چیزیں وہ کرنے والے ہیں اس طرح سے کئی سارے measures جس کہ desert green ہو جائے گا ایک اور چیز یہاں پہ آپ یہ report دیکھئے یہ report جو ہے جو university of Oxford کے school of archaeology کے اندر جو professor of human evolution and prehistory professor petraglia professor petraglia کے لیے ایک بہت surprise والی بات تھی کیا آیا surprise والی 2001 کی report کیا بات تھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ انہیں ملا جو information انہوں نے یہاں پہ دیکھی اور جو comprehensive arqueological survey سعودی government نے 1970 سے order کیا تھا یہ comprehensive arqueological survey میں کیا آیا آپ دیکھئے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربیہ میں 10,000 سے زیادہ lakes ہوا کرتے تھے وہاں پہ ان کو fossils ملے ہیں elephants کے اور ایسے جو African elephants سے بڑے gigantic elephant کی photo ملی hippos کے hippos جو ہے survive نہیں ہو سکتے ہیں ریگستان کے اندر dry area میں arid area میں ریگستان میں hippos نہیں رہ سکتے hippos کو lakes جیئے rivers جیئے تو یہ جو middle nature middle east کی آرٹکل 208 ریپورٹ ہے یہی professor پیٹر آگلیا کی further findings ہیں وہ کہتے ہیں archaeological green arabia project یہ project کے ذریعے وہ لوگ کو پتا چلا کہ سعودی arabia میں بہت سارے ہزاروں ancient rivers بہا کرتے تھے 10,000 سے زیادہ lakes تھے ایسے animals تھے ان کی ہڈیاں ملی ہے اور یہ archaeological project نے بتایا کہ سعودی arabia میں پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے دریائیں lakes اس طرح کے جانور باغات یہ رہا کرتے تھے اب آئیے پھر سے دیکھتے ہیں حدیث دیکھو حدیث آپ جب دیکھ رہے تو محمد صاحب نے یہ کہا یہ دولار یہاں تک کہ عرب زمین واپس نہ لوٹ تا ہے یعنی کہ جو یہ بات کہی گئی وہ بات کے اندر یہ بات ہے موجود کہ پہلے ریگستان کی جگہ پر وہاں پر دریائیں اور باغات ہوا کرتے تھے آپ کون سوچ سکتا ہے آپ سوچ سکتے تھے گیس وقت کر سکتے تھے اور گیس وقت کرنا ہے تو باغات اور نہرے کیوں کوئی ہو سکتا یہ سوچ تھا کہ یہاں پہ برف ہوا کرتا تھا کہ نئی ریگستان ہوا کرتا تھا یہ پورا دریاء ہوتی تھی سمندر ہوتا تھا گیس وقت کرنے والے تو کوئی بھی گیس وقت کر سکتے لیکن یہ جو پرف بات ہے حتی تہود اور ارد الارب یہ کس کو پتا ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ باغات اور نہریں ہوا کرتی تھی اور یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ یہاں پہ پھر باغات اور نہریں آئے گی اور وہ پیشنگ ہوئی ابھی ہمیں پوری ہوتی دیکھ رہی ہے جو یہ green arabia project اور green جو greenery already ہے اور جو آگے کی green arabia project ہے ایک کروڑ trees پلانٹ کیے جائیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ چیز پیشنگ ہوئی ہے جو already ہم دیکھ رہے ہے یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا ہماری پرس پیشنگ ہوئی اور اگر کسی کے mind میں کوئی بھی question ہے اس کے بارے میں تو آپ ضرور comments کے اندر comment کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں شکیل بھائی اگر کوئی relevant question ملے جو آپ کو لگے کہ یہ question بہت relevant ہے تو آپ درمیان میں بھی پوچھ سکتے ہیں چلو second پہ جاتے ہیں سب لوگوں سے request زیادہ زیادہ یہ stream کا link شیئر کرو تاکہ ہم جو 10 prophecies یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اگر کوئی سوال ایسا دکھے کہ جو relevant ہے تو آپ لوگ کو میں درمیان میں بھی 10 prophecies کے بیچ میں بھی شکیل بھائی کو میں authorize کر رہا ہوں کہ وہ آکے سوال پوچھ سکتے yes پہلے تو بات یہ اگر کوئی کہتا ہے 200 سال بعد تو یہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں 2012 وغیرہ میں ابھی ہوتا دکھ of narration verifiable chain of narration میں آپ بائی گروفی دے سکتا ہوں جس صحابی نے narrate کیا ان کی بائی گروفی دے سکتا ہوں جو تابی نے نرے کیا ان کی بائی گروفی دے سکتا ہوں آپ دیکھو verified چیزیں ہیں یعنی کہ پوری چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسی خیال پلاو ہے یہ پوری کی طرح سے verified چلو ہم آگے بڑھتے ہیں let's go on to the second point mongol invasion mongol invasion کہ تعلق سے آپ دیکھوں گے کہ کئی حدیثیں ہیں آئیے پہلے ہم حدیث دیکھتے جو حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ کے ہوں گے بالوں کے ہوں گے وَحَتَّ تُقَاتِلُ تُرْك یہاں تکا کہ تم تُرْك سے جنگ نہ کرو صِغَار الْآَيُن آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی خُمر الْوُجُو ان کے چہرے لال ہوں گے ذُلْف الْعُنُوف ان کی ناک تھوڑی چپٹی ہوں گی کہ ایسا ہوگا جیسے کے ڈھال ہوتی ہے نا ویسے ہوں گے یہ صحیح بخاری 3587 اسی طرح ایک اور حدیث ہے لَا تَقُمُ السَّاتُ حَتَّى تُقَاتِلُ خُوزًا وَقَرْمَانًا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم جنگ نہ کرو خوز سے اور کرمان سے خوز اور کرمان سے جنگ نہ کرو منال آجمی آجم میں سے ہوں گے یعنی کہ وہ نون آرابز میں سے ہوں گے یہ ان سے جب تک جنگ نہ کرو خومر الوجو ریڈ فیس ہوگا ان کا فتح ان کی آنکھیں ناک چپٹی ہوگی ناکے چپٹی ہوگی سگار الائیون آنکھیں جوڑی ہوگی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈھال جو شیلڈ ہوتی نا ان کے جو جوتے ہوں گے وہ بالوں ہوں گے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے چوڑے چہرے ہوں گے اب آپ دیکھتے ہو جو مونگل انویشن کب ہوا 1258 میں جو مونگل انویشن ہوا اور مونگل انویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مونگل نے جو اٹیک کیا اور جس طرح سے جیتے اور جس طرح سے قتل و غارت کیا ایک ایسی چیز کہ مسلم حکومت کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو پوری خلیفہ کو یہاں تک خلیفہ کا قتل کر دیا گیا جو اس وقت پہ جو خلیفہ کو وہاں سے قتل کر کے اور جس طرح سے 620 years محمد ساتھ ہم 600 plus years 600 سال بعد کی بات اب آپ دیکھو ریڈ فیس آخ چھوٹی اور جو ترک اور خوز اور کرمان کہا گیا ترک جو ہوتے ہیں ترک مونگل جو ہیں وہ cousins ہیں وہ لوگ سیم ایریا کواکاس کے پاس سی آیا اور جو ترکی نیر ٹرک چھوٹی چہرے چھوڑے دھال کی طرح اور جس طرح سے ان کے شوز مونگل شوز کو آپ سرچ کریے آپ مونگل شوز کو دیکھ سکتے ہو کہ ان کے بالوں کے شوز اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ترک مونگل کی کومن ہسٹری کے بارے میں میں یہ ہسٹری ورلڈ ویب سائٹ سے بتا رہا کہ کس طرح سے جو سب کا common origin ہے وہ area بھی بتائی گئی ہے وہ area کے لوگ ہوں گے آجم ہوں گے یہ ایسے ہوگا اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی پہلے سے پہلے سے بتایا گیا ہے ان کی language بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی common چیزیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا mongols آئے انہوں نے مسلمان میں جس طرح سے قتل کیا جس طرح سے خوپڑیوں کے امبار لگائے مسلم عورتوں کو باندی بنائے سلیو وومن بنا کر لے کر گئے کس طرح سے انہوں نے یہ حکومت کی بلکل ورش قسم کے باربیریانز تھے وہ لوگ لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو جو mongols ہیں وہ چار پارٹس میں جب ڈیوائیڈ ہوئے جو چار پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئے اس میں سے تین نے اسلام قبول کر لیا تین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوان دائنسٹری کے علاوہ جو باقی تینوں دائنسٹری نے اسلام قبول کر لیا کیوں اس کے ریزن ہیں کہ جو مسلم عورتوں کو قیدی باندی بنا کر لکھے گئے تھے وہ مسلم عورتوں نے اپنے husbands کو جن کے ساتھ وہ رہتی تھی mongols ان کو بتایا جو بچے آگی کے پیدا ہوئے ان کی تربیت کی اور پھر جن کو پر حکومت کر رہے تھے ان کے religion پہنچ میں سے in a way ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی planning کے اندر کیوں یہ خاص prophecy ہے وہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے اس کا بہت بڑا far reaching benefit ہے یہ چیز ہونے کے 600 سال پہلے سے وہ چیز ہوئی ایسے خلیے والے ایسے origin والے ایسے لوگ آئے جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کا کتنا بڑا impact ہوا آگے کے ہسٹری میں وہ ہم سب دیکھ سکتے third point شکیل when you have something relevant آپ interrupt کر کے مجھے پوچھ سکتے let's go on جی زب continue جی جی میں ایک بات جانتا ہوں کہ کچھ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے خلاف کچھ لوگ نے کچھ بنانے کی کوشش کی ہے میں اپنے original presentation میں ہی کوشش کر رہا کہ ان کے اٹھائیوے question کا answer آپ کے سام میں رہے پھر بھی کچھ questions بچیں گے تو میں last میں وہ چیز کو answer دوں گا یعنی کہ میں ایک ایسا presentation کر رہا جسے وہ debunk نہیں کر سکتے کیونکہ میں proofs دے رہا ہوں اور جو بات لوگ objection اٹھاتے اس کا جواب میں پہلے سے دے رہا اٹھانے سے پہلے ہی پھر بھی کوئی بچے آئیے سوال ہولڈ کریں وَإِذَا تَتَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبْلِ اِبْلِ الْبُحْمُ فِي الْبُنْيَان وَإِذَا تَتَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبْلِ الْبُحْمُ فِي الْبُنْيَان جب کالے اونٹوں کے چرواہے تَتَاوَلَ کامپیٹیشن کرنے لگے اوچھی سے اوچھی اوچھے سے اوچھی فِي بُنْيَان امارتے بنانے میں جب وہ کامپیٹیشن کرنے لگے تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا اب تب انتظار کرنا قیامت کا اوچھی سے اوچھی امارتے بنانے میں کامپیٹیشن کرنے لگے کون رُعَاتُ الْبُحْمُ چرواہے اوٹوں کے چرواہے تو اتبیس نویس صاحب نے کہا تب 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 قیامت کا انتظار کرنا اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج ورلڈ کا ٹالس ٹاور دبائی میں ہے اور اگر آپ میڈلیز کی ٹاپ ٹین بیلڈنگز دیکھوں گے تو آپ دیکھ رہے ہو ایک کانسٹنٹ کامپیٹیشن چل رہا ہے یہ بیلڈنگ بنی پھر اس سے ٹال وہ بیلڈنگ بنی پھر اس سے ٹال وہ بیلڈنگ بنی میں بہت پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رواتو لیبل کا مطلب کیا ہے مطلب جو نومیڈ جو رہتے ہیں رگستان میں جو رہتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے آئیں گے وہ لوگ وہ لوگ کریں گے یعنی کہ ان کے اندر اتنا مال ہوگا وہ اس زمانے میں بول رہا ہے امام خورتو بھی وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں اتنا مال ہوگا کہ وہ اچھی سے اچھی بیلڈنگیں بنائیں گے کہتے ہیں کہ یہ ہونے لگے گا یہ امام خورتو بھی کہتے ہیں اور کچھ چیزیں پاسٹ میں انہوں نے دیکھی تھی لیکن آپ آگے دیکھئے جیسے آج مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہو یو ای میں 40 years پہلے 40 years پہلے کس طرح سے سیم جگہ پر کس طرح سے simple بیڈوین villagers exist کرتے تھے وہاں پہ ابھی tall tall skyscrapers exist کرتے ہیں روا تو لیبل جہاں پہ یہ روا تو لیبل ہے یہ اونٹوں کے چروہے ہیں اور یہ آج competition کر رہے ہیں اوچی سے اوچی امارتے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے جو prophecy ہے آگے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ سعودی کے اندر already جندہ tower بن رہا ہے جو ایک کلومیٹر tall ہوگا ایک کلومیٹر tall یعنی کہ برج خلیفہ سے بھی tall لیکن ایک اور ریاض میں plan چل رہا ہے جی 2 کلومیٹر tall building جو برج خلیفہ 828 meters not even 1 km 1 km تو جدہ tower بنی رہا ہے اس کے علاوہ ریاض میں 2 km tall tower بنانے کا plan sanction ہو چکا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ چیز جو کہی گئی وہ آج آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی دکھ رہی ہے they are competing یعنی ان کے پاس مال ہے اور جس طرح سے oil آنے کے بعد مال آیا جو روا تو جو اٹھوں کے چروہ ہے جس طرح سے وہ compete کر رہے ہیں اور وہی prophecy ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو رہی ہے who could have known this کون جان سکتا تھا کیسا ہوگا کون جان سکتا تھا fourth point پہ آتے ہیں conquests فتحات conquests اس میں میں آپ کو کئی پیشنگوئیاں بتاؤں گا پہلی پیشنگوئیاں آپ دیکھوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ مدینہ میں تھے سن تھا five hijری five hijری five hijری year کے اندر مکہ کے جو مدینہ میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے ایک پلان بنایا سارے ٹرائبز کے ساتھ میں ایک 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 انہوں نے الائز بنائے اور سب ٹرائبز کو جو اریبین ٹرائبز کو ملا کر کے آ کر کے مدینہ پر حملہ کرنے آئے ایک دس ہزار بڑی فوج لے کر آئے تھے جو مدینہ کو آ کر کے گھتا اٹیک کر کے پوری طرح سے ختم کرنے کا پلان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایک defensive battle fight کیا شہر کے اندر سے شہر کے باہر خندق خودے اور خندق خود کر خندق کے اس سائٹ سے ان کو ریزسٹ کیا اور الحمدللہ اللہ کی مدد تھی کسی طرح سے وہ لوگ کسی طرح سے ان کا invasion ٹال گیا کیونکہ اتنے بڑے power کے ساتھ وہ لوگ آیا تھے کہ اسی وقت پہ اندر سے بغاوت بھی وہ لوگوں نے پلان کیا تھا کہ جوز نے بغاوت بھی کر لی اسی ٹائم پر خود رہے تھے جب وہ پریپیر کر رہے تھے مکہ کی فوج آ رہی ہے یہاں پہ زندہ سروائیو کہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے یہ بھروسہ نہیں تھا اس وقت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ is the greatest اوٹی تو مفاتح الفارس مجھے پرشیہ کی چاویاں دے دی گئی ہے واللہ ہی اللہ کی قسم انی لعو بسیر المدائن میں مدائن کو جو مدائن جو پرشیہ کا کیپیٹل تھا اسے دیکھتا ہوں وَأُبْسِرُ قَسْرَ حَلْ ابھی ادا میں اس کے وائٹ پیلس کو دیکھتا ہوں سفید محلو کو دیکھتا ہوں میں مکہ نہیں ہا دا یہاں سے اس جگہ سے مجھے دکھایا گیا ہے مجھے پرشیہ کی چاوی دی گئی اور پرشیہ یعنی کون اس وقت کے سوپر پاور پرشیہ اس وقت کا سوپر پاور تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان تھوڑے سے مدینہ کے جو اپنی جان بچا کر رہے ہیں یہاں دیفنسیو بیٹل فائٹ کر رہے ہیں مکہ کے قریش آ کر کے انہیں کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں پرشیہ کونکر کریں گے یہ لوگ it was انیمیجنیبل اور آپ دیکھوں گے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی حکومت ملی خلفہ فوق خلیفہ کے ٹائم پر کیا ہوا پرشن ایمپائر کے ساتھ جنگ ہوئی اور پرشن ایمپائر کے ساتھ جنگ کے اندر ان کی شکست ہوئی پرشن ایمپائر جو اتنا بڑا سسانین ایمپائر یہ پنک کلر میں آپ دیکھ رہے ہو لیف سائٹ پر جو سسانین ایمپائر ہے اتنا بڑا سوپر پاور تھا وہ زمانے کا یہ ٹکڑایا یہ حدیث کے پارٹس سنن نسائی میں مصندہ احمد میں مصندہ ابو یالہ میں حدیث حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوٹی تو مفاتح شام مجھے شام کی سریعہ کی چاویہ دے دی گئی ہے واللہ ہی اللہ کی قسم انی لعب سرو قصور حل حمر ممکانی حادہ میں اس کے ریڈ جو محل دیکھ رہا ہوں اسی جگہ سے تو کہنا کہ سریعہ سریعہ کس کے ہاتھ میں تھا بیزنٹائن ایمپائر کے ہاتھ میں تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لیف سائٹ پہ ٹاپ ٹپ بیزنٹائن ایمپائر ان کے ہاتھ میں سریعہ تھا کہنا کہ یہ مل جائے انیمیجنیبل انیمیجنیبل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اوٹی تو مفاتح اليمن یمن کی چاویہ مجھے دے دی گئے واللہ ہی لعب سرو عبواب سنعہ میں مکانی حادہ مجھے سنعہ کے دروازے مجھے اسی جگہ سے دکھائے گئے ہیں اور صحیح مسلم کے حدیث ہے انکم ستفتہون المصر تم لوگ مصر پر ایجپٹ پر تم لوگ فتح پاؤں گے تم لوگ مصر پر فتح پاؤں گے وہی اردن یسمہ فیہ القیرات اور یہ وہ زمین ہے جس میں قیرات قرنس ہی چلتی ہے قیرات نام کے قرنس ہی چلتی ہے صحیح مسلم کی حدیث اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا مسلمانوں نے یمن کو فتح کیا مسلمانوں نے سریعہ کو فتح کیا کیسے کسے پتہ ہو سکتا تھا محمد صاحب نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیزیں گلو اچھا یہ نہیں کہا کہ سب ایک کے بعد امیجرک لی آنے والے اس کے بیچ میں گیپ ہوں گے وہ گیپ کتنے بڑے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ساتھ میں منشنڈ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ ایک آنے والا ہے کہیں ہی وہ نہیں دیا ہوا ہے کوئی اگر کہتا ہے آنے والا ہے کہاں دیا ہوا ہے اس میں اس میں بیسا نہیں دیا ہوا ہے وہ چھے چیزوں میں سے ایک ہے موتی میری موت ثمہ فتح بیت المقدس پھر بیت المقدس پر فتح صحیح بخاری کی 3176 حدیث ہیں بیت المقدس کل کی کونکویسٹ کون سے ہوت سکتا تھا کہ بیت المقدس جو اس وقت پر سوپر پاور بیزنٹائن امپیئر کے ہاتھ میں تھا کون سے سکتا تھا کہ مسلمان انہیں ڈیفیٹ کر کے بیت المقدس کو کونکر کر پائیں گے it was it is a miracle miracle کہ کوئی imagine نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چھوٹے سے مسلمان اس حال میں ہیں اور وہ لوگ وہاں پر بیزنٹائن امپیئر کو ڈیفیٹ کریں گے جیرسلم پر کونکرس پائیں گے اور یہ ہو گیا عمر الدلاؤں کے زمانے میں ہی ہو گیا ایک اور حدیث دیکھئے سعی بخاری 3618 اِذَا حَلَقَ الْقِسْرَ فَلَا قِسْرَ عَبَادَهُ جب قِسْرَ حَلَاقْ ہوگا اس کے بعد کوئی اور قِسْرَ نہیں ہوگا وَإِذَا حَلَقَ القَيْسَر فَلَا قَيْسَرَ عَبَادَهُ وَجَبْ قَيْسَر حَلَاقْ ہوگا تو قِسْرَ کے حلاق ہونے کے بعد کوئی اور قِسْر نہیں آئے گا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ اس ذات کے قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لَتُن فِي قُنَّا قِنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم یقیناً خرج کروں گے ان کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافی امام خطابی اور یہ کئی ساروں نے ایکسپلین کیا اور ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد جو نوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں جو تھا یزدگیرد تری جو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرشن خسرو تھا خسرو پرشیا جو خسرو was the grandson of خسرو خسرو ٹو تو اس کی موت کے بعد کوئی اور کوئی اور خسرو نہیں بنا اگر آج پرشن ڈائنیسٹی کنٹینی ہوتی تو اگر آج کنٹینی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفیسی غلط ثابت ہوئی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں خلفائر آشنین کے زمانے میں بیزنٹائن ایمپائر کو پیچھے قدم اٹھانے پڑے اور آگے جا کر کہ وہ وہاں پر ان کا کیپٹل ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آج اسطانبول ہے کانسٹینی نوپل یہ ان کا کیپٹل تھا اور ہم دیکھتے ہیں بیزنٹائن ایمپائر بھی پوری طرح سے اپروٹ ہو کر وہاں سے پھر آگے جا کر ختم ہوا اور جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد بیزنٹائن ایمپائر نہیں کنٹینی ہوا اس کے two parts سے جو eastern تھا اسے بیزنٹائن ایمپائر کہا جاتا تھا جو western تھا اسے رومن ایمپائر کہا جاتا تھا یہ ایسی بات ہے کہ جیسے اگر کہو کہ نیپال اب چھوٹا سا نیپال کوئی کہے نیپال ہے نا امریکہ کو ڈیفیٹ کرے گا رشیا کو ڈیفیٹ کرے گا اب آپ رشیا امریکہ کی ڈیفنس پینڈنگ دیکھتے ہو پاور سائز دیکھتے ہو اور اگر آپ نیپال کو دیکھتے ہو یہ USA ہے یہ ہے رشیا مطلب کتنی بڑی ڈیفنس پینڈنگ ہے اور کوئی کہے نیپال آکے ڈیفیٹ کرے گا تو یہ تو میریکلوس بات ہوگی یہ ایسی ہی پیشنگ گوئی تھی اسی طرح کی انکرڈبل بات ہمیں یہاں پر دیکھ رہی ہے یہ ہم نے چاہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ چار پروفیسیز دیکھ لیے چلیے فیف پروفیسی پر بڑھتے ہیں پانچ بھی پیشنگ گوئی پروف محمد صاحب نے فرمایا حسن دلاؤں کے تعلق سے ابنی حادہ سیدن میرا اے بیٹا میرا اے بیٹا سید ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپس کے بیچ میں ملاپ بنا دے گا سلاح کرا دے گا دو گروپس کے بیچ میں سلاح کرائے گا اللہ اس کے ذریعے حسن کو بتا کر کے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ دیکھ سکتے ہو ایسا ہی ہوا آگے کے سالوں میں آگے کے سالوں میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ حسن ردلاؤں نے دونوں فریقوں میں آپ دیکھوں گے کہ دو پارٹس میں مسلمان دیوائیڈ ہو گئے تھے علی بن عبی طالب ردلاؤں ایک طرف تھے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو گرین میں دیکھ رہے ہو سیکشن یہ علی بن عبی طالب کے انڈر میں تھا یہ کنٹرول اور جو آپ پیچ یا براؤن کلر میں دیکھ رہے ہو معاویہ بن عبی سلطان ردلاؤں انہما کے انڈر میں کنٹرول میں یہ پورشن تھا علی ردلاؤں کی دیت ہوتی ہے حسن ردلاؤں خلیفہ بنتے ہیں حسن بن عبی طالب علی ردلاؤں کے بعد میں خلیفہ بنے ہیں انہوں نے بیعت لی لوگوں کا کنٹرول لیا کانفیڈنس لیا چھے سے سات مہینے کے اندر ہی چھٹے ساتویں مہینے کے اندر وہ جاتے ہیں معاویہ ردلاؤں کی خود بیعت لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب یونائٹ ہو جاتے ہیں ڈیویجن نہیں ہوگا مسلمانوں میں اور وہ جو ڈیویجن تھا وہ ختم ہو گیا کون ذریعہ بنا حسن بن عبی طالب کون یہ سوچ سکتا ہے کون یہ سوچ سکتا ہے ایک اور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں خلافت 30 یاست تک ہوگی اس کے بعد میں بادشاہت ہوگی آپ اگر دیکھوں گے ابو بقر ردلاؤں 2 years and 3 months عمر ردلاؤں 10 years and 6 months عثمان ردلاؤں 11 years and 11 months علی بن عبی طالب 4 years and 9 months حسن بن عبی طالب 6 years and 7 months 6 to 7 months 30 years تک ایک خلافت رہی اس کے بعد بادشاہت اور بادشاہت ہم دیکھتے ہیں کہ معاوی عدلاؤں کے زمانے سے جو بادشاہت سٹارٹ ہوئی تو وہ بادشاہت کا سلسلہ continue ہوا اور خلافت in the form of بادشاہت تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پیشنگوئی آپ کو ملے گی یہ حدیث کو شیق البانی نے صحیح کہا ہے سید ترمیدی میں اور سید عبودعود دونوں میں تو یہ ترمیدی عبودعود دونوں کے حدیث ہیں یہ پیشنگوئی بھی پہلے سے موجود تھی چھٹی مثال چھٹی پروفیسی جو میں نے سیلک کیا اور وہ ہے آلشان مسجدیں یہ کیا ہے دیکھئے عبودعود میں مصند احمد میں حدیث ہے لا تقمو ساتو قیامت تب تک نہیں آئی گی حتی اتباہ ناسو فل مساجد یہاں تک آکے لوگ آپس میں فقر نہ کرنے لگے مسجدوں کے معاملے میں مسجد کے معاملے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی سمپل سی مسجد تھی اس کی زمین بھی پکی نہیں تھی مٹی پہ لوگ سجدہ گیا کرتے تھے چھت بھی پکی نہیں تھی چھت کئی بار بارش کے ٹائم پر لیک ہوتی تھی پانی اندر آتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ کہ تم قیامت تب تک نہیں آئے گی جہاں تک آکے لوگ مسجدوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپیٹیشن نہ کریں ابن عباس ردلان ہما کہتے ہیں کہ تم مساجد کے معاملے ان کو سجاؤں گے جیسے یہود یہودیوں عیسائیوں نے اپنی عبادت خانوں کو سجایا ابن عباس صحابی رسول نے بات کہی اور جب صحابی رسول فیوچر کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں تو انڈسٹوڈ ہی ہوتی ہے کہ یہ چیز وہ خود اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں یہ فی حکمیل مرفو یعنی ایک ایسی حدیث ہے جو صحابی خود کی طرف سے نہیں بتا سکتے ہیں ایسا ہوگا کیونکہ انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے یہ بات بھی انڈسٹوڈ ہے کہ معامل صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج نہیں کیا کہ ایسی مسجدیں بنائی جائیں بلکہ انہوں نے خود سمپل مسجدیں بنائی خود سمپل طور پر انہوں نے زندگی خود کی بھی گزاری اور سمپلسٹی کیوں معلوم ہے ارے جن کے پاس truth نہیں ہوتا ہے ان کو اپنی place of worship کو بہت beautiful اچھا بنانا پڑتا ہے کیوں کیسے اٹریکٹ ہوں گے لوگ beauty دیکھ کے اٹریکٹ ہوں گے بہت beautiful سے location پہ place of worship بناتے ہیں بہت اچھا location ہے وہاں پر لیکن اسلام نے سکھایا کہ ہمارے پاس truth ہے نا تو ہمیں extra ornamentation beauty beautification کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ سچائی ہے یہ سب سے بڑی بات اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سمپل سی مسجد سے اپنا مسجد پہنچایا لوگوں تر اتنا بڑا impact لوگوں پر آیا تو آلی شان مسجدیں جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہوں پر آلی شان مسجدیں یتباہ ناسا فی المساجد مسجدوں کے معاملے میں ایسا ہوگا یہ پیشنگوئی پوری ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آلی شان سے آلی شان مسجدیں جو بنائی جاتی ہے آج اور اس کے اندر practical utility کی جگہ beautification مقصد ہو گیا ہے یہ آلی شان مسجدوں کے کچھ سیمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ پیشنگوئی پہلے سے موجود ہے جو پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نیکسٹ آتوی پیشنگوئی فیوچر کے مسلم کی تعداد اور ان کی حالت ہم یہ دو پارٹس میں دیکھیں گے تعداد کو پہلے دیکھیں گے ابن حبان میں حدیث ہے جو شیخ شویب اور نوت نے کہا یہ صحیح مسلم کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کے لیول پر صحیح ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتا ہے یہ معاملہ یعنی اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتا ہے یعنی پوری دنیا اللہ کوئی ایسے گھر کو نہیں چھوڑے گا جو مٹی کا بنا ہو یا وبرن چاہے فر کا بنا ہو یعنی ایسے ایسے دور کے لئے بھی سوائی یہ کہ یہ دین اس گھر میں بھی جائے گا بِعِزِّ عَزِيزٍ چاہے عزیز جو عزتدار ہے اس کی عزت کے ساتھ پہنچے گا اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ یا الظلیل جو لوگ ہیں ان کی ذلت کے ساتھ پہنچے گا اِزُّن يُعِزُّهُ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَام عزت اس کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے عزت دیتا ہے وَذُلًّا جَا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْر اور ذلت اس کے لئے جسے اللہ تعالیٰ کفر کے ذریعے ذلت دیتا ہے یہ جو حدیث ہے اس کے اندر کیا آیا اسلام ہر گھر میں پہنچے گا بھی عزیز ہیں اور بھی دلی دلیل ہیں عزت والوں کے عزت کے ساتھ بھی پہنچے گا ذلت والوں کے ذلت کے ساتھ بھی پہنچے گا آج پہنچ رہا ہے کیا نہیں پہنچ رہا ہے آپ دیکھو کہ پہلے تو ورلڈ کے اندر آٹھ بلین لوگوں میں سے آٹھ سو کروڑ لوگوں میں سے دو بلین مسلم وَن فورت ٹوئنٹی فی پرسٹ یعنی ہر چار لوگوں میں سے ایک مسلمان کون سوچ سکتا تھا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان وہاں پر اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں کون سوچ سکتا دوسری چیز جو یہاں پہ حدیث کے اندر جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے کہ عزت والوں کی عزت سے پہنچے گا اور ذلت والوں کی ذلت سے پہنچے گا کیا آپ کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا آپ کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے آج آپ دیکھوں گے انٹی مسلم جو یوٹیوب چینلز ہیں نیوز میڈیا چینلز ہیں وہ لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں اسلام کی بات پہنچتی ہے بِذِلِّ ذَلِيلٍ یہ لوگ پیشنگوئی کو پورا کر رہے ہیں اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے کیا نہیں پہنچ رہا ہے گھر گھر عزت والوں کی عزت سے بھی پہنچ رہا ہے اور ذلیل لوگوں کی ذلت سے بھی پہنچ رہا ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ پیشنگوئی کو پورا کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر مجھے تاجب ہوتا ہے کیا تاجب ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے اپنی آڈینس کو بھارتے ہیں سب لوگ شیئر کرو اتنی آڈینس چاہیے ہمیں آج اتنے لوگوں تک پہنچنے کا ہے کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ سرف کر رہے ہیں کیوں ایسے ایسے لوگوں کو پتا چل رہا ہے جن کو نہیں پتا تھا کسی وجہ سنو اسلام کا نام سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ان کی جھوٹی باتیں سنی صحیح بات سننے کے لیے بھی آتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ کہ صحیح بات کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں تو یہ لوگ جو ورک کر رہے ہیں نا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کو پورا کر رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت سے پہلے تک قیامت نہیں آنے والی ہے جب تک کہ یہ پوری طرح سے نہیں ہو جائے اور ہو رہا ہے اور اور ہوتا رہا ہے next future کی مسلمز کی حالات اب دیکھیں یہ یہ حدیث ابودعوت میں ہے حدیث صحیح سنت سے کہ لوگ بہت جلد ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسا کھانے کے لیے دسترخان پر دعوت دی جاتی ہے ایسے تمہارے اوپر تدعا علیکم تمہارے اوپر وہ دعوت دیں گے فقالا قائلن ومن قلتن نحنو یومیدن یہ اس لیے ہوگا کہ وہ زمانے میں ہم لوگ بہت کم ہوں گے کیا اس لیے ہوگا کہ ہم لوگ بہت کم ہوں گے اس لیے بہم سلسل صاحب نے کہا بل انتم یومیدن نہیں اس زمانے میں تم لوگ بہت ہوں گے اس وقت پر تم لوگ بہت ہوں گے ولیکنکم گساؤن کا گسائی سائل لیکن تم لوگ جھاگ کی طرح ہوں گے جھاگ کی طرح جیسے جو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ جھاگ کی طرح تم لوگ ہوں گے بہت ہوں گے لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے وَلَيَنْزَأَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوبِكُمُ الْمَحَابَتَ مِنْكُمُ اللہ تعالیٰ نکال لے گا تمہارے دشمنوں کے سینے میں سے تمہاری رعب کو نکال لے گا وَلْيَقْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اللہ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا فَقَالَ قَائِدُونَ جَا رَسُولَ اللَّهُ ایک کہنے والے نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وَمَلْوحَنْ یہ کمزوری کیا ہوگی یہ کمزوری کیا ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبُد دُنیا دنیا کی محبت وَقَرَاهِتُ الْمَوْتِ موت سے کراہت موت کا ڈر موت سے کراہت ہو تو موت کی کراہت اور دنیا کی محبت یہ چیز کے ویعہ سے تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اب آپ دیکھو کہ یہ زمانہ وہ زمانے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان تھوڑے سے تھے کون سوچ سکتا تھا کہ دو سو کروڑ بن جائیں گے کون سوچ سکتا تھا کہ وَن فورت آف دو ورلڈ پاپلیشن بن جائیں گے اور اتنا یوج نمبرز میں ہونے کے باوجود جو ہم دیکھتے ہیں کہ دب دبا نہیں ہوگا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کیا پہلے سے اور یہ تب ہوگا جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت کی کراہت آ جائے گی اور وہی ہے حال کہ جب مسلم دین سے ریلیجن سے اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ دنیا کی قیمتی بہت سائی چیزیں دنیا چاہیے یہ لب ہو جاتا ہے یعنی مسلم کون اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ زید بھائی آئیو دے بھائیو بہنو بس تھوڑی دیر میں بہت سارے اچھے اچھی کوششن آ رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ اچھے کوششن دار رہے ہیں اور یقین کریں کہ ہمارے ایڈبین کوپی کر کے ہمیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سبھی کوششن کو آنسر دیا جائے گا انفاکٹ آپ سبھی کو اس کے لیے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال پر تھوڑی دے کا ویٹ کریں زید بھائی بھی آتے ہوگے انشاءاللہ اور ان میں ٹائم کوئی آپ کے کوئی سوال اب تک کہ یہاں پہ آئے ہوگے تو پلیز پوچھیں کوئی جواب سوال پلیز گوہ ایڈ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ simplicity reminds me of many people I grew up in Pakistan I wish I knew زید بھائی in real life حسین بھائی بس دعا کریں زید بھائی کے لیے بھی اور سبھی لوگوں کے لیے جو کہ اسلام کے لیے اور صحیح اسلام کو پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی جو جو بھائی چانا والا دین ہے جو جگڑے والا نہیں جو چلانے چکنے والا نہیں جو کہ سمائل کر کے بتانے والا دین ایسے دین کے اوپر جو کام کرے جو اتم پیان محبت سے اچھے سے اچھے اخلاق سے اور اتم صوف طریقے سے لوگوں کو بتانے والا کوئی یہ نہیں کہ بھائی چللم چلات ہو جہاں پہ جبردستی کا دین ہو ایسا کوئی بات نہیں تو جہاں پہ زید بھائی کام کر رہے ویسے ہی بہت سارے جو سے بہت سارے rightly guided شیخ لوگ ہیں عالم لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں آپ سبھی کے لیے دعا کر رہے ہیں حسین بھائی کس نے کہا ہے کہ پریس سب کو invite کیجئے سٹریم کے لیے ابھی بھی time ہے وقت ہے کہ زید بھائی ابھی connect ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے لوگوں کو ابھی بھی بلا سکتے ہیں because ابھی سوال جواب کا session ابھی تک باقی ہے زید بھائی آ چکے زید بھائی and i'm going to just add you انشاءاللہ الحمدللہ و السلام اللہ رسول اللہ و اللہ علیہ و صحابی عجمین there was a power cut to normally کبھی سال میں but rarely ہوتا ہے so anyway آج اسی وقت پہ power cut تھا لیکن الحمدللہ internet is back چلی let's continue تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ prophecy آج perfectly پوری ہوتی دیکھ رہی ہو اس سے پہلے کا جو زمان جب colonization میں مسلمز رہ چکے ہیں اس کے اندر بھی یہ fulfill ہو چکی ہے ان کے پاس numbers تھے لیکن لیکن power نہیں تھا جھاگ کی طرح تھے جو سمندر کے اندر جھاگ ہوتا ہے ویسا جھاگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دعوت دیتے تھے colonization ہم نے یہاں colonization بنالی تم وہاں لے لو جیسے کھانے پہ دعوت دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایسی ٹائپ کی چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے reason بھی بتا دیا پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا میرے brothers and sisters اس میں میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک چیز notice کرو کیا notice کرو آپ notice کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری تعداد کم ہوگی اس لئے ایسا ہوگا یہ نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ تعداد زیادہ ہوگی اور پاور ہوگا دونوں چیزیں نہیں کہی opposite بات کہی تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی who could have thought this کون سوچ سکتا تھا کہ تعداد زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ جھاگ کی طرح اور حیثیت کیا ہوگی کہ جھاگ کی طرح یعنی جھاگ کے اندر نا quantity بہت ہوتی جھاگ کے اندر بلکل hand in glove جیسے gloves کے اندر پانچ انگلیاں بنی ہوئی ہوتی ہاتھ ڈالتے وہ ایسے ہی پانچ فٹ ہو رہی ہے hand in glove فٹ ہو رہی ہے یہ prophecy ninth prophecy محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تکہ کے لوگ قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تکہ کے لوگ راستے میں ویسے زنا کریں گے جیسے گدھے راستے کرتے ہیں relations ایسے لوگ کریں گے relations راستے میں یہ حدیث ابن عبان میں شیخ البانی نے اپنی تحقیق سلسلہ حدیثہ صحیحہ میں اس حدیث کی discussion کر کے بتایا ہے کہ حدیث کی صحیح ہے اور ابن واجہ میں ایک اور حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین اے مہاجروں کا معاشرہ خمسن پانچ اذا بتالیتم بہنہ پانچ چیزوں سے جب تمہیں آزمائے جائے گا وَأَوْذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان پانچ کو پاؤ مطلب يُو لِفْتُ سیدز کہ تم ایسی پانچ چیزوں تک پہنچو یہ پانچ چیز تمہیں ملے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بہر کری ہیں بہت امپورٹن بات لَمْ تَظْهَرِلْفَا اعلانیت طور پر ہونے لگے اوپرلی ہونے لگے اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْتَاؤُون یہاں تکہ کہ ان لوگوں میں تاؤون پلیگز آ جائیں گے وَالْأَوْجَاؤُ أَلَّتِي لَمْ تَكُن مَدَد فِي أَسْلَا فِيهِمُ الَّذِينَ مَدَو اور ایسی بیماری آنے لگے گی جو ان کے پچھلے لوگوں میں کبھی نہیں آئیں ابن ماجہ میں حدیث ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے obscenity industry تیزی سے بڑھی جا رہی ہے دیکھئی یہ ہے 2005 سے لے کے 2028 کا projection ہے اور 2022 تک آپ ریال دیکھ رہے ہیں لیکن 23 سے 28 کا projection 2022 جون کی report تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بے ہائی کی جو ویب سائٹس ہوتی گندگی کی ان کی مارکٹ سائز وہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ وہ چیز اور بڑھتی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو جیسے مالو میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں western culture میں آج obscenity سب کو مالو میں ہاں وہ it stands for some an obscen culture وہ تو سب کو مالو لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا یہ پہلے سے تھا پہلے سے تھا پہلے سے نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا recent phenomena ہے یہ چارٹ دیکھئے یہ ifsstudies.org میں institute of for family studies کے اندر یہ figures موجود ہیں اور میں نے اس میں سے UK کی figures چیک کیے خود UK کی figures میں نے خود وہاں کی census website سے چیک کیا ہے آپ خود بھی verify کر سکتے ہیں یہ USA کی figures ہے اور ایسے similar UK کی figures ہے جو میں نے خود چیک کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1960 میں 100 بچوں میں سے تقریباً 7 8 بچے out of marriage پیدا ہوتے تھے 7 to 8 children 1960 میں آج کتنا ہو گیا figure 49 تک پہنچ گیا ہے 40% کو cross کر گیا ہے اور average جو ہے overall اگر دیکھو تو 40% 40 out of 100 40% بچے جو out of marriage پیدا ہو رہے ہیں جو ابھی یہ figure 1960 میں کتنا تھا 7 پہ 7 سے 12 15 20 25 30 35 40 پہ آگیا ہے یہی same figure اگر آپ فرانس میں دیکھو گے تو 56 percent ہو گیا ہے اور کچھ countries میں 60 میں figure پہنچ گیا ہے تو brothers and sisters یہ ایک recent phenomena اور جو diseases کی بات ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ america کے اندر state of affairs یہ ہے ماملہ ایسا ہر سال دو کروڑ نئے infections ہو جاتے sexually transmitted diseases 2 کروڑ چھوٹا figure نہیں 20 million 2 کروڑ left side figure دیکھ رہے ہیں top پہ ڈببا جو اور کتنی total infections یہ figure دیکھیں 11 کروڑ total infections 11 کروڑ america کی population 33 کروڑ 33.4 کروڑ اس میں 11 کروڑ infected can you believe it اور america کو کتنا بڑا budget spend کرنا پڑتا every year کتنا 11 بجet 16 billion US dollars یعنی انڈیا health budget سے بہت زیادہ budget صرف STD کو control کرنے کے س spend کرنا پڑتا اور یہ جو بات لکھئے نا کہ ایسی بیماری آئے جو پہلے والے نہیں جانتے تھے تو آپ دیکھ سکتے HIV HIV کی شروعات کیا ہے بولتے کہ تقریبا 1800 میں originate ہوا chimpanzees سے human میں آیا تقریبا 1800 میں پھر بعد میں جا کر 1970 میں یہ زیادہ spread ہوا تو کہ ان سے پچھلے جو اسلاف جو ان کے پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایسی بیماری جو نہیں آئی تھی ویسی بیماری آئے گی جب بے حیائی آئی آئی بیماری آئی 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 کنیکٹڈ ہو رہا ہے اور بے حیائی کا بڑھنا قیامت سے پہلے یہ نشانیوں میں نشانی پوری ہو رہی ہے کہ بچے آئی 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 چھوٹا فگر نہیں ہے اور یہ ویسٹرن کلچر کو کپی کر رہے ہیں آج انڈیا میں live in relationship کو allowed کر دیا گورورمنٹ میں اور یہ چیز کامن ہونے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سیم وہاں کا کلچر ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر جو وہاں ہوا تھوڑے ٹائم میں یہاں بھی ہونے لگے گا یہ ایک سائیڈ بات ہے لیکن دنیا بھر میں یہ فینومنہ ہو رہا ہے یہ پہلے سے prophesize دے کیسا ہوگا اور ایک ایسا زمانہ آئے گا ایک 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 ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ ایسا زمانہ آئے گا اچھا اس میں میں آپ کو کچھ اوبجیکشن بتاتا ہوں جو ریز کرتے ہیں لوگ پہلا اوبجیکشن یہ بولتے بولے کہ مہاجرون سے بات ہو رہی ہے یہ وہ زمانے میں ہوگا دیا ہوگا پہلے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ جب تمہیں میں اللہ کی کہ مہاجرین کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوئی جیسے کہ بات آ رہی ہے ویسے ہی ہوا جیسے پروف محمد صلی اللہ نے کہا تھا اس زمانے میں یہ نہیں ہوا اور دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر ایک objection کیا ریز کرتے ہیں وہ پہلے گریس گریگ کے کلچر میں بھی تھا تو میں نے سرچ کیا گریگ کلچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ article کہ انشین گریگ تو سمجھتے تھے عدلٹری is worse than rape اور عدلٹری اگر کوئی زنا عدلٹری کرتے ہوئے کوئی مل جائے کوئی شخص کو تو جو پرسن جو عدلٹر آ رہے اس کو on the spot kill کرنے کا رائٹ تھا یعنی کوئی شخص پکڑ لے کوئی adultery کرتے ہوئے اس کو on the spot kill کرنے کا رائٹ ہے ایسا رائٹ دیا گیا تھا ایک husband کو دیا گیا تھا اس کی لیلا اور مجھے 48% کی report ملی تھی اس کے بعد کوئی report مجھے UK کی نہیں ملی یعنی 50% cross ہو گیا ہوگا میرا گمان یعنی almost half population outside marriage پیدا ہو رہی یہ چیز بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ روڈز پر یہ ہو گا محمد صاحب نے کہا کیوں کیونکہ جو کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے کہ آپ کافی modern research وغیرہ جو شیئر کر رہے ہو لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ earth flat ہے earth rotate نہیں ہوتا ہے earth flat ہے تو اب یہ modern research NASA کی کی el دیو کر آپ اوکے دیکھئے میں اس کا answer ہے power point شیئر کر کے دوں گا لیکن صحیح بات تو یہ کہ جس نے کہا earth flat ہے اب اس کو آ کر یہاں پر سامنے آیت پیش کرنی ہوگی کہ earth flat ہے اور earth flat والی کوئی آیت نہیں آؤ earth flat کی آیت پیش کرو اور اگر نہیں ہے تو آفی مانگو اگر نہیں ہے تو آفی مانگو ایسے کیسے کہ کچھ بھی بول دیتے ہو تم لوگ اپنی طرف سے earth flat ہے earth is not rotating کے آیت پیش پیش کرو ایسے کوئی آیت نہیں شکیل بھائی کچھ جس رب آگ کہہ رہے کہ آپ تو یہ ہی کہتے ہوں میں کہتا ہوں اور ایک پیش کرو انہیں آفی مانگو تو صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو آنسر ابھی دوں میں چلو دے دیتا یہ لوگ جو آیت بتائیں گے زمین کو فہلا دیا بس مہاد زمین کو مہاد یعنی ایک ایک پالنے کی طرح بنایا زمین کو اللہ تعالی نے تمہارے لئے فہلا دیا ہاں زمین کو فہلا ہے ہمارے ٹرانسپورٹیشن چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر بستے ہیں ہم لوگ رہتے ہیں سالیڈ سب کا یہی حال ہے نیپٹیون ان کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہمارے پاس یہاں زمین ہے ارد کے پاس زمین ہے سوٹیبل سے اللہ نے اسے فہلا دیا ہم رہ سکتے ہیں سٹیبل زمین ہے تو یہ مہادہ یعنی جیس ہوتا ہے پالنے میں آدمی سیف رہتا ہے پالنے میں بچہ سیف رہتا ہے اللہ نے ہمارے سیفٹی کے لئے پروائیڈ کیا ہے اور ارد زمین کے لئے آتا ہے اور ہمارے گولہ جو ہے پلانٹ کے لئے بھی آتا ہے ارد آپ کو دکشنری میں بتاؤں اگر آپ کو داؤٹڈ دکشنری بتاؤں اب میں نے تو ایکسپنیشن دے دیا کہ یہاں پہ زمین کی بات ہو رہی ہے زمین کو اللہ نے فیلا دیا اور ہم نے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کو قرار دیا تو قرار سے یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ ارد سٹیبل ہے یعنی کہ ارد روٹیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کا انٹرپیٹیشن ہے زمین کو قرار دیا یعنی زمین کا جو سرفیس ہے اس کے اندر سٹیبلیٹی ہے ہمارے ٹاورز کے ٹاورز بلڈنگ کے کھڑی ہوتی ہماری سیولیزیشن بستے ہیں ہماری شہر بستے ہیں قرار نہیں ہوتا تو بستے نہیں تھے تو قرار سے تم نے کیسے انٹرپیٹ کیا کہ روٹیٹ نہیں ہو رہا ہے تو لاؤ کلیر کٹ آیت لاؤ حدیث لاؤ نہیں ہے نا تو ماں بہوکوب بناتے ہیں لوگ پبلک کو کتنا افسوس ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے باہر نکل کے تھوڑا کول کے آنکھ دیکھتے نا ریالٹی تو ٹرو میسنجر آف گوڈ کو یہ لوگ کا چان سکتے تھے لیکن یہ لوگ کو اپنا پروپیگینڈا کرنے میں انٹرسٹ ہے نقصان میرا نہیں برادر نقصان آپ خود کا میرا کوئی نقصان نہیں آپ تو کر رہے ہو بھی دلیل یہ ذلت کی ذلیل لوگ کی ذلت کی ذلیل بھی اسلام کا میسنج ہی جا رہا ہے لیکن اپنے آپ کے ساتھ ظلم مت کرو کسی اور کے ساتھ نہیں خود کے ساتھ پروفیسی لا تقوم الساتھ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے لیکن میرا مین فوکس لاس لائن پہ اور زلزلے جو ہوتے ہیں اردھ کوئکس کی کسرت ہوگی فریکونسی بڑھ جائے یہ چیز آتی ہے سہی بخاری کی حدیث سے 1036 اور آپ کے سامنے میں ایک ریپورٹ پیش کر رہا ہوں یہ ریپورٹ ہے کتنے اردھ کوئکس ہوئے ہیں سگنیفیکنٹ 1903 سے لے 2014 کے در میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ نمبر اردھ کوئکس اوور آل انکریز ہوتے جا رہے ہیں اوور آل کبھی کم کبھی زیادہ کوئی سال میں کم کوئی سال میں زیادہ لیکن اوور آپ دیکھ بڑھ جائے اسی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ ہم سب کو کوشش کرنا چاہی کہ ہم اردھ کوئی ریزیسٹن کنسٹرکشن وغیرہ بنائیں کنسٹرکشن پر خیال رکھیں یہ ہم سب کے لئے ایک نصیحت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردھ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں ہم دیکھ رہے یہ حدیث میں پیشن گئی ہے اور یہ چیز ہو بھی رہی ایک اور یہ report دیکھیں جس میں 1000 سے 2000 کے report یہ research gate dot net پر یہ چیز ہے comparison of figures earthquakes per year تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ total سال کی earthquakes ایک بات earthquakes یہ significant earthquakes ہیں یہ total earthquakes کی بات رہی number of earthquakes تو آپ یہ number of earthquakes میں دیکھ سکتے ہو جو comparison ہے کس طرح سے increase ہو رہا ہے تو increase ہو رہے earthquakes آپ دیکھ سکتے ہو clear proof آپ کے سامنے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے اور جو پیشنگ کنی کی کوشش کرتے کمزور کوشش سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ ہے ایسے تو دوسروں نے بھی کہا ہے تو نوستر دیمیس نے کہا ہے تو نوستر دیمیس کی کتنی ساری جھوٹی prophecies بھی تو ہے totally wrong ثابت ہو ایسی prophecies بھی تو ہے نوستر دیمیس کے ایسے prophecies بھی ہے جو بلکل unclear words interpretation سے fit کر کے prophecy بنا دی گئی ہے لیکن محمد صلی اللہ کی ایک جھوٹی prophecy لاکہ بتاؤ کوئی بھی نہیں یہ بل سکتے ہو کوئی چیز ابھی تک fulfill نہیں ہوئی میرا discussion ہو رہا تھا last week میں ایک ایتیس سے تو میں نے کہا کہ ایک prophecy لاکہ بتاؤ ایک prophecy ہے کہ قیامت سے پہلے قتل بڑھ جائے گا بہت زیادہ قتل ہوگا تو اس نے کہا کہ ابھی تو دیکھو جنگیں جنگ جو کم ہو گئے قتل کم ہو گیا ہے زیادہ سیفٹی دکھ رہی ہے قتل تو کم ہو گیا ہے میں نے کہا آپ کو پتا ہے world war one میں world war two میں کتنے لوگ مرے اور آج جو ingredients ready جو type کے weapons ready جنگ ہوگی نا تو کوئی imagine نہیں کر سکتا اتنے لوگ مرنے والے یعنی یہ حدیث ابھی تک کوئی کہے ابھی یہ پیشنگوئی نہیں پوری دکھ رہی ہے لیکن ہمارا کہنا ہے جو world war one world war two جنرلی جو جس طرح سے لوگوں کی موت ہوئی اور جس طرح سے وارفیر وغیرہ میں آج بھی لوگ مر رہے ہیں جنرلی جو دیکھ رہے ہیں لیکن ingredients ready پڑے ہیں nuclear weapons ready ہے یہ سب ready ہے anytime trigger ہو کر یہ پیشنگوئی anytime true ثابت ہو جائے کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ قتل وغارت ہوگا بات ثابت کوئی اگر کہے کہ نہیں پوری طرح سے نہیں دکھ رہے تو اس کے ingredient تو ready دکھ رہے تو ہم کہتے ہیں لاؤ کونسی prophecy کہتے ہو کہ نہیں ثابت ہو یہ مطلب کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو کیونکہ قیامت آنے میں باقی ڈائی کامت ابھی کل نہیں ہے بہت سی چیزیں ہونے باقی قیامت سے پہلے بہت سی چیزیں جو ہوگی پھر کچھ کہتے کہ دیکھو کوئی پیشنگوئی تو ہے نا یہ پیشنگوئی سنو کیا کہتے ہو ایسی پیشنگوئی اسلام میں یہ فلا فلسفر نے بھی کی سوال سن رہا وہ کہتے ہیں یہ جو چیز اسلام میں ہے کہ اوچ عمارتوں کا کمپیٹیشن کریں گے ایسے ٹائپ کی پیشنگوئی تو فلا فلسفر نے بھی کیا تھا فلا سی سی کتنی گزری ہنڈرڈ سی 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 اگر کوئی اندھیرے میں شوٹنگ کر رہا ہے کوئی نا کوئی ٹارگیٹ تو صحیح لگی سکتا ہے لیکن گلت ٹارگیٹ بھی بہت سارے لگے دکھے گے تو ہزار وں فلسفر میں سے کوئی فلسفر کی کوئی جاری تو ہم کہہ رہے کہ یہ جو چیز جو محمد صلی اللہ سلام نے بتایا یہ ایسی بات نہیں کہ شوٹنگ بھی نہیں مل رہے دون دون کے تک رہے ہوں تو ہم دیکھ رہے کہ یہ بات جو فلسفر والی بات ہے یہ یہ یہاں پر ویلیڈ نہیں ہے ایک اور کسی نے کہا بولے قرآن میں تو آتا ہے کہ جو جن ہوتے ہیں کاہن کے پاس خبر چُرا کے آتے ہیں بتاتے ہیں تو کاہن بھی فیوچر کی بات بتا سکتے ہاں لیکن اسی حدیث میں یہ بھی دیا ہے کہ ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملاتے ہیں مطلب یہ والی بات یعنی چیئر کیا تو چلی ہم نے یہاں پر ایک آرگیومنٹ ہم نے ختم کیا میں نے آٹ دیا تھا یہ نو آرگیومنٹ پروفیسیز کو میں نے دیٹیل میں ایکسپلین کر کچھ مثالوں کے ساتھ آپ ساتھ کے ساتھ اگر محمد صلی اللہ صلی اللہ جھوٹے ہوتے آپ سوچو لوگوں کیوں پیدا کرتے پانچ وقت نماز پڑھو رمضان کے فل منت میں روزہ رکھو اور حج کرنے جاؤ اور زکاة دو مال میں سے کمپلسری چاریٹی ہے کچھ کمپلسری ایکشن ہے کچھ رکمیڈ ایکشن ہے یہ سیونٹی میجر سنز اسلام میں اس کے علاوہ بھی سنز ہیں تو بھئی کوئی اگر شخص جھوٹا ہوتا تو لوگوں کے لئے سہولت کے لئے ان کو کئی ساری فسیلیٹیز دیتا لیکن یہاں پہ محمد صاحب نے دن میں پانچ بار ہمیں لگا دیا نماز پڑھنا ہے وضو کرنا ہے حلال مال خانا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے گلت بات زبان سے نہیں کہنا ہے شرم گاؤں کی حفاظت کرنی ہے سب چیز زندگی پوری اچھی جی نہیں تو جنت ملے ہی بھئی آپ خود سوچو کہ کوئی شخص اگر جھوٹا ہوتا نا تو اس طرح سے ہم لوگ کو ڈیفیکلٹی کے ٹریک پہ نہیں لگاتا وہ تو جنت الکافر اور کافر کی تو جنت ہے اس کے پاس تو حلال حرام نہیں ہے نا وہ تو سب چیز کر سکتا ہے لیکن بلیور سب کچھ نہیں کر سکتا حرام کمائی نہیں کھا سکتا گلت چیز نہیں کر سکتا اس کے پاس سجن ہے لیکن اس کے لئے جنت وہاں پر ہے یہ محمد سلیاسم سو میں وسال بھی رکھا کرتے تھے سو میں وسال کیسے کہتے continuous fasting یعنی ایک روزی کے بعد رات میں درمیان میں کھانا نہیں کھاتے اور یہ ایک میریکل تھا میرا رب مجھے کھلاتا پھلاتا اگر کوئی جھوٹے تھے یعنی بھوکے رہتے تھے یعنی کہ ایک دن سے روزہ رکھے نیکس ڈی تھرڑ ڈی سو میں وسال آپ خود سوچو اصر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو بتائے آپ کوئی نماز نہیں لیکن وہ خود دو رکعت پڑھا کرتے تھے ہم مرتے ہیں تو ہماری وراثت وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے محمد سلیاسم نے جو سپیشالٹیز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اپنے اوپر کیوں ڈیفکلٹی قدا کرتا لیکن یہ وہی تھا کہ رات میں نماز پڑھتے تھے اور جب ان سے کہا گیا انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ایسے الفاظ آپ کو کہا ملیں کوئی سچی انسان کے پاس ہی مل سکتے ایک منٹ ہولٹ کریں اوکی ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ آپ دیکھوں گے قرآن میں کوئی سورہ آئیشہ نہیں ملے گی سورہ فاطمہ نہیں ملے گی آپ کو سورہ مریم ملے گی کیوں محمد سریعی سم کا نام تو چار جگہوں پہ قرآن میں ملے گا لیکن موسی آل اسلام کا نام 131 places لیکن محمد سریعی کی طرف ریفرنس ہے قرآن میں کئی جگہوں پر لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سورہ ابو بکر نہیں ملے گی سورہ عثمان نہیں ملے گی بلکہ عبو بکر ردلاؤ کا نام ہی نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو پرسنل انفرمیشن اگر کوئی شخص خود کی بکلیتا ہے تو خود کی پرسنل انفرمیشن خود کے چیزیں دالتا جو پرسنل بات ہے بھی اس کے اندر کچھ لیسن تھا پوری امت کے لیسن تھا اور کئی بار ایسی چیزیں تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھوڑی embarrassment تھی جہاں ان کو correct کیا گیا ویسی چیزیں کیوں ہوتی جہاں پر ان کو correct کیا گیا کہیں بار ان کو ڈانٹا گیا قرآن میں ایسی آیتیں کیوں ہوتی آپ خود دیکھو یہ خود proof ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے ایک اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے ان کی live میں دیکھ کر کہ آپ سمجھ سکتے ہیں just one minute okay تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک زندگی کی چیز جہاں پہ انہوں نے جھوٹ کہ کوئی ایک اچھا پلیز کنفرم کریں کہ کوئی آواز میں شکیل بیگر سنائے دے رہا تو پلیز کنفرم آواز کلیر ہے آواز کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا دیکھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات کہی لائف دیکھ کر آپ معلوم پڑے جائے جھوٹا انسان اور سب سے بڑا سچا ہے تو اس کی لائف دیکھ کر کہ آپ سمجھ سکتے انسان ہے کیوں دیکھو یا تو محمد صلی اللہ صلی اللہ چھوٹے تھے نوز بللہ یا تو وہ مسٹیکن تھے یا تو وہ سچے حسول کوئی تین کے جو ہوتا نا یہ جو دارک اور جالے والا کونٹرسٹ ایک مثال بخاری کی سیونت نمبر کی حدیث ابو صفیان ردلان سے ہریکلس نے پوچھا محمد صلی اللہ کے بارے میں اور وہ ٹائم پہ اسلام قبور نہیں کیے تھے وہ مشکین مکہ کے سردار تھے ابو صفیان سے پوچھا اور باقی قریش کے سردار وں سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو بتاؤ تو ابو صفیان was in the position کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے تو جب پوچھا ان کو محمد صلی اللہ صلی اللہ تھا بس introduction تھا starting کا دور تجس کرنے والے تھے تو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صفحہ پہ چڑھ کر کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے کیا تم مجھے مانوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ تھا ان کی تیسٹیمنی جو چالیس سال تک ساتھ میں رہنے کے بعد ان کی یہ تیسٹیمنی تھی تو قرآن کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات ہے اور یا وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم یہ کہا گیا ہے اور قیامت کے دن کا کیا معاملہ ہوگا وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے تم دیکھوں گے ترہ تم دیکھوں گے ان کو کیونکہ چہرے کالے ہوں گے کیا جہنم میں ٹکانا نہیں ہے تقبر کرنے والوں کے لئے ارگن کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کو ان کا انکار کرتے ہیں تو جو آج جو فالس ایکزیشن رغاتے ہیں محمد اس سم پر تو صحیح بات کیا ہے کہ یہ فالس ایکزیشن وہ اللہ کے خلاف رگا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی ریالٹی سے دور باگنا ہے حقیقت کو نہیں سمجھنا ہے اکاؤنٹی یہاں تک کہا کہ اسے اللہ کے پاس دکھایا گا کہ یہ تو سچا ہے صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے گناہ جہنم کی طرف لے آتے ایک انسان جھوٹ بولتا یا آتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہا کہ اللہ کے پاس دکھای آتا ہے کہ ایک قداب ہے لائر ہے تو ہم کے رولنگ سے یہ بات ہے منافق ہوتا ہے اسلام کے اندر جو جھوٹ بولتا ہے تو آپ دیکھوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرس پاسویلٹی کیا وہ لائر تھے یہ نوٹ پاسویلٹی کیونکہ زندگی میں کبھی کوئی لائر نہیں بولا دیکھو کوئی لائر ہے تو کہیں زندگی میں تو لائر اس کا پکڑا آئے گا کہیں نہیں تو فرسٹ ہے لائر نہیں ہو سکتا ہے مستیکن تو مستیکن کے اندر کوئی کہیں مستیکن تھے تو مستیکن آدمی جو مستیکن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ رات میں قیام اللیل کر رہا ہے اس کے پاس وہ اپنی جان زندگی پوری لگا دیا انہوں نے انہوں نے سچائی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ساری دنیا کے ساتھ دشمنین مولنا پڑا مول لیا اور کیا چیز کے طرف بلائے کہ ایک انسان کی بارے ایک اللہ کی بابت کا کسی انسان کی بارے مستیکن نہیں ہو سکتے اس کے بہت ساری چیزیں ہیں خود وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ رہے تھے کہ ایک سنسبل انسان تھے مجنون نہیں تھے پاگل نہیں تھے رائیٹ سنسلز میں کوئی انسان کیسے کوئی جھوٹا داؤ کرے گا کہ میں پروفٹ ہوں کیسے ہو سکتا ہے اور لاس تھرڈ آپشن ہی صحیح ہو سکتا ہے وہ ہے کہ وہ جھوٹفل میسنجر آب بار تھے اس کے علاوہ کوئی اپسیبیلٹی نہیں اور یہ چیز میں نہیں آپ دیکھوں گے کئی دشمن دشمن جو دشمن تھے آپ کو ان کی دوسری رائٹنگز میں کلیر دشمن ہی دکھے گی جسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھومس کالائیل تھومس کالائیل کی کئی رائٹنگز میں دیکھ سکتے ہیں he was an enemy of Islam اور ایک بار وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو لیکچرز ہیں ان کی کتاب ہے on heroes and hero worship وہ کہتے ہیں as there is no danger of our becoming any of us becoming mohammedans mohammedan word is wrong actually جیسے christian christ کی worship کرتے ہیں mohammed کی ہم worship نہیں کرتے ہیں mohammedan word صحیح نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی danger نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی mohammedan بن جائیں گے تو میں i mean to say all good of him i justly care وہ کہتے ہیں the lies which well meaning zeal مطلب تمہارا جذبہ اچھا ہے لیکن جو جھوٹی باتیں تم نے بولی ہیں mohammedan salasim کے بارے میں یہ disgraceful to ourselves ہے disgraceful ہے what's he saying he's saying تم لوگوں نے جو mohammed salasim کے بارے میں جو جھوٹی باتیں بولے یہ پکڑی آئے گی تمہاری زلت ہوگی مطلب یہ disgraceful بات ہے well meaning تمہارا جذبہ اچھا ہے زیل اور thomas kalliil کے بارے میں آپ دیکھوں گے کہ انہوں نے لکھا ہے a man of truth and fidelity سچائی اور fidelity یعنی کہ اعتماد والا انسان true in what he did جو کرتے تھے اس میں سچے in what he spoke and what he thought جو کہتے تھے اور جو سوچتے تھے اس میں تو یعنی کہ ایک پرسن کے بارے میں جو سچائی کے بارے میں کوئی ایک دشمن بھی سمجھ سکتا ہے کہ نہیں ان کو جھوٹا نہیں بول سکتا ہے اور یہ چیز مکہ کی مشرقوں کے بارے میں بھی ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا الزام لگا ہے یہ الزام لگا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں بلے نہیں یہ تو کوئی نہیں مانتے ہیں because he is not allowed یعنی دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں آپ دیکھوں گے کہ ایمائل ڈرمنگم جنہوں نے قرآن کا translation کیا ہے اور نون مسلم وہ کہتے ہیں کہ محمد حیدر سان جو میں نے بات بتایا ابراہیم کے تائم پر سورج گرہن ہوا یہ انسیڈنٹ بتانے کے بعد وہ لاس لائن پڑی ہے سچ ایسی سچ ایسی سٹیٹمنٹ کنوٹ بی میڈ بی آئی لائنگ چارلٹیل کوئی اگر جھوٹا اگر کاہن ہے ایسی بات نہیں بولے گا کیسی بات کوئی جھوٹا انسان ہے نا یہ بات نہیں بولے گا کونسی بات کہ یہ سورج اور چاہان کسی کے جینے و مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں کرتے یہ جو بات محمد حید نے کہی یہ بات کوئی جھوٹا انسان نہیں کرے گا سچا انسان نہیں بول سکتا ہے یہ بات ایک نارمل دوسرا انسان بتایا اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہو رگس بلیک جو فرنچ orientalist and communicate the message that was revealed جو man جن کی سچائی تھی کی اس اسلام سکتا تو محمد صلی اللہ سلام کی سچائی کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے تو میں کہ رہا ہوں یہ خود proofs میں سے proof ہے proofs of prophethood میں سے proof ہے میں نے آپ کے سامنے کئی reasons 10 reasons 10 سے 11 reasons 11 types of proofs آئیے ہم 12 ایک دیکھتے ہیں اور ایک اور 13 دیکھتے ہیں اور اس topic کو فنش کر گے discussion start سحابہ اتنے سارے heroes ایک time پہ ایک scene میں اتنے سارے heroes کیسے ممکن ہیں یہ خود ایک مرکل ہے آپ دیکھوں گے محمد رسول اللہ پران میں دیا ہے محمد اللہ کے مسنجر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ساتھ ان کے ساتھ سخت ہوتے اور سختی میں بھی مسیح ہوتی یاد رکھ روح اما بین ہو آپس میں رحم کرنے والے تم دیکھوں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا فضل طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضا طلب کرتے تو ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں جو دکھا گیا ہے آپ دیکھو اب مو بکر دلاؤ پروف مام سلی 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 انتقال ہوا لوگ اس میں کنفیوزن میں ہیں لوگوں کو موت کی تعلق سے کنفیوزن ہے کہ موت ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا ہے لوگوں کو کنفیوزن ہے اس میں بعض لوگ جو مرتد ہو گئے بعض پروفیٹ کھڑے ہو گئے باہر سے اٹیک کا خطرہ افیکٹیو سب چیز مینیج اگر آپ دیکھو گے پر امار ادلاؤ کو بھی جس طرح مسلمان کو پرش اور بیزانٹائن ایمپیر کے ساتھ وار میں جو لیڈرشپ تھی وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا اتنے بڑے بڑے ہیروز اسمان سپریس جو کونکر ہوا ان کی خلافت پرش ایمپیر کا جو ایسرن موسٹ ایج تھا وہ ان کی خلافت کے اندر وہ جن ان کے زمانے میں ریبیلین کھڑا ہوا اس کے وی کس پیش کہا جاتا تھا اوہ کی جنگ میں 35 زقم ملے تھا ابو حرائرہ بھوکے رہ کر کے نالج حاصل کی محمد صاحب کا ساتھ دیا عبداللہ بن عباس ینگ ایج ہونے کے باؤجور سکولر بنے گریٹ سکولر حدیث کے اندر ٹاپ فائی نیریٹر میں سے ایک تفسیر کومنٹری نیریٹر آپ دکھوں گے ایک سے ایک پرسن عائشہ ردلان فیمیل سکولر دو ہزار دو سو دس حدیث ہیں انہوں نے نیریٹ کی فیملی لائف انہوں نے گائیڈ کیا اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو سب گائیڈنس نہیں مل سکتے جی صاحبہ کو گائیڈ کیا ابو سمیان یاسر نام کے جو فرس دو مار سمیان فرسی مسیج ڈھونتے دھونتے کس طرح اسلام محمد مدینہ تک پہنچے عبداللہ بن عمر دیڈکیٹڈ ان دس فیل اف حدیث قدریہ سکھ انہوں نے ڈیل کیا اسلام ایک سکولر تو آپ کو ایک سکولر ملیں گے ایک سیک ہیروز ملیں گے اتنے سارے ہیرو ایک ٹیم پہ کیسے آئے یہ خود ایک مرے کلیم محمد سکھ جو ایک انسان کو دیکھنے اور سمجھ لئے بڑی بڑی رات ہے جو تیروہ پوائنٹ اس کے اندر اتنا آسکتا ہے پورا ایک ورش زندگی میں انصاف ہو زمین پر اور آخرت کے اعتبار سے ہم پر کسی کی حق کر لینے کا دوش نہ ہے لوگوں کو رائٹ دیا جائے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر تو انلیمیٹڈ مثال ہے سکھ ایک مثال دیتا میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھئے یہ ہے national judicial data grade یہ ایک مہینے کے اندر میں چیک کیا ہے last one month کے اندر civil cases کتنے pending ہیں اندیا سارے courts میں کتنے cases pending civil cases ایک کروڑ سے زیادہ cases pending دیکھ لیے آپ نے 1 crore 9 lakh 95 8 39 اس میں سے 76 percent cases property and family disputes property کے معاملے family disputes 76 میں 66 پس یعنی 66 lakh cases جو ہے وہ کیا ہے property litigations وہ کان سے وہ کان سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ property کے جو issues ہے وراثت والے issues ہے family کے issues ہے family matters ہے وہ 10 percent ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے کہ قرآن میں کیا آتا ہے fix shares میں آپ بتاؤ کہ اسلام کے اندر inheritance کے fix shares دی ہو یہ دیکھ سکتے one half کس کا ہے one fourth کس کا ہے one eighth کس کا ہے inheritance کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں inheritance ہم نے system بتایا کہ مر جاتے ہیں تو property ہماری نہیں ہے یہ property اللہ کے یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں اللہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ جس دے وہ اس میں تمہارا lookout نہیں ہے یعنی fixed shares ہے fixed آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے کہ نہیں میرے فلاں بیٹی کو اتنا دو فلاں بیٹی کو اتنا دو نہیں یہ اللہ کمال اللہ دے سکتے تمہارا تھا جیتے 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 تمہارا تھا مر گئے تمہارا نہیں رہا اب اللہ نے جو دے دیا اس کو بریک نہیں کسی دوسرے ریلیجنز میں میں ایک لیکچر دے رہا تھا پھر دن پہلے میں پرپیر کر رہا تھا میں دوسرے ریلیجنز میں بہت سٹڑی انمان سے بنای جاتے اسلام کیا ہوتا ہے ریولیشن کی بیسیس کیوں ہمیں ریولیشن کی بیسیس پہ بتایا گیا اس کو ان کو اتنا ملے گا اس کیونکہ پاور پوائنٹ سے شفت ہوں کے میوٹ بھی نہیں کر پا رہا تو there is a تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام کے اندر پروپٹی کا ریولیشن کی بیسیس پہ دوسرے ریلیجن میں انموان کی بیسی میں کیوں کہہ رہا ہوں ریزن سے کہہ رہا ہوں آپ اپ جو first eldest son ملے گا یہ کیا ہے آپ ایسے verses ملیں گے کہ اس بیٹی کو بیٹی کو نہیں ملے گا شہر بیٹی کو شہر نہیں ملے گا ایسے ملیں گے ورسس بائبل میں بھی ورس ہے جس سے وہ انٹرپیٹیشن نکال رہے تھے لوگوں نے پاسٹ میں اب آپ دیکھوں گے کہ قرآن کے آیت ہیں لے رجالی نصیبوں محمد ترکل والی دانی والا تربون کے جو پیرنٹ شورتے ہیں جو رشتداد شورتے ہیں اس میں مردوں کے لئے ایک شہر ہے ولی نسائی نصیبوں محمد ترکل والی دانی والا عورتوں کے لئے جو پیرنٹ شورتے ہیں رشتداد شورتے ہیں ان کے لئے بھی شہر ہے مردوں کا شہر عورتوں کا شہر اور آپ کو بتا ہے عورتوں کا شہر جو اسلام نے 1400 سال پہلے دیا آپ دیکھ لو 1937 میں جا کر hindu women's right to property act پاس ہوا تھا 1956 میں جا کر hindu succession act پاس ہوا تھا property rights عورتوں کو last hundred years میں ملیں last hundred years میں اور UK کی بات یہ انڈیا کی بات ہے نا UK کی بات کریں گے 1882 میں جا کر یہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا کہ property rights of married women 1882 کی بات ہے recent history 150 years قرآن میں 1400 سال پہلے عورتوں کو rights ملے property کے پڑھ سکتے قرآن covers اور پورے شہرز دی ہوئے ہیں اگر USA میں دیکھوں گے تو 1839 میں Mississippi first state ہو گیا جس میں عورتوں کو property اپنے نام میں hold کرنے کی اجازت دی گئی 1839 کتنا recent ہے 200 years not even 200 years پران میں 1400 سال پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج آپ بات کروں گے نا آج بھی اگر آپ دیکھ لوں گے ہندو women کے پاس right نہیں کہ وہ agricultural land کو inherit کر سکے agricultural land مطلب جو کھیتی باری کا land ہے وہ وراثت میں نہیں ملے گا وہ صرف بیٹوں کو ملے بیٹیوں کو نہیں ملے آج بھی اور یہ law کو change کر کے ابھی reformation لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو strong blobby ہے جو resist کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا land جو ہے fragment ہو جائے گا بیٹیوں ہو دیں گے fragment ہو جائے گا بیٹوں ہونے نہیں ہو fragment ہو جائے کیوں سسرال میں چلے آئے گی بیٹی تو اسلام کے اندھے ایسا concept نہیں ہے اور 65% population ابھی بھی villages میں رہتی ہے آپ جانتے ہو میں اس topic پہ بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اور discussion پڑے آگے تو میں نے آپ سب کے سامنے یہ 13 reasons رکھا 13 reasons کیا چیز کے reasons جو proof کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اب آپ کی زندگی ہے آپ کے پاس ایک life ہے میں آپ سب کو encourage کرتا ہوں invite کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہر کریں سوچیں اس چیز کے بارے میں think about it اور اور آپ 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 سب کو میں بھارتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلم family میں بھان ہوئے لیکن زیادت ہوں ایمانہ ایمان بڑھتا بھی ہٹتا بھی ہے میں امید کرتا ہوں یہ سب باتیں دیکھ کر آپ کے لئے ذریعہ بنا ہوگا for an increase in your ایمان for an increase in your ایمان تو یہ بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ بھی ہوں کہ آج بہت ساری misinformation فیلائی جاتی ہے اسی لئے موقع ہوتا ہے please come talk to us face to face بات کریے میں ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے question answers کے لئے آج اور میرا گلہ میرا ساتھ کم دے رہا ہے میں try کر رہا ہوں coffee اگرہ پی کر اس کو کسی طرح سے چلا ہوں but i'll try کہ کتنی دیر maximum میں رہ سکتا ہوں رہنے رہنے کی کوشش کروں انشاءاللہ تو آپ سب کو میں welcome کرتا ہوں کہ اب ہمارے پاس time ہے discussion کے لئے آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں and you can come down for discussion زید بھائی السلام علیکم زید بھائی کافی کچھ questions آ چکے ہیں اگر آپ and ہم نے link بھی share کر دی ہے on youtube pin ہو گئی ہے top پہ تو جو بھی حضرات جو بھی بہن یا بھائی آکے اپنے سوال پوچھنا چاہتے please وہ stream yard پہ join کریں بہن لوگ کے لئے صرف ایک تھوڑا سا care رکھیں کہ یہ camera آپ کا offer انشاءاللہ and بھائی لوگ آپ کو اگر آپ چاہو تو اپنا camera on بھی رکھ سکتے ہو off بھی رکھ سکتے ہو and please پیار محبت سے باتیں کریں گے انشاءاللہ جانیں گے کہ یہ صحیح حقیقت کیا ہے زید بھائی اسلام میں ہم تو بہت ساری باتیں کی آج لیکن اسلام خلافہ کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا ہے خلافت کے بارے میں obviously بتاتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور ہمیں آج objection جو ہونا objections کو deal کرنے بات ہوں یعنی اگر کسی کا objection ہے تو وہ objection آ کر بات کریں اور اسلام کے خلاف اگر کسی کو ہی کسی کا question ہے تو وہ میں آج لینے بات ہوں ہاں جی جو already question آ چکے وہ میں جب تک کہ لوگ join کر رہے ہیں in meantime i'll just ask you کہ مسلم لوگ ہمیشہ کیوں چلاتے ہیں اللہ اکبر christian لوگ jesus who اکبر کیوں نہیں کہتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ہی چلاتے رہتے ہیں ایسا کیوں اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ is the greatest اللہ is the greatest ہم یہ مانتے ہیں صرف اللہ ہی greatest اور انسان جو ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم great ہیں greatness کے بات شکل میں آپ کے مائک سے کوئی buzz آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اماننا ہے کہ سب چیز آسمان اور زمین میں control اللہ کا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر یعنی ہم سب انسانوں کی مرضی ایک طرف اللہ کی مرضی ایک طرف سب انسان چاہتے ہیں آپ کی مدد کرنا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں آپ کی کوئی مدد نہ ہو اللہ کی مرضی چلے گی تو اسی وجہ سے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کہ اللہ is the greatest ہاں جی زید بھائی ام سوری ابھی بھی آ رہا ہے کیا بس ہاں بز آ رہا ہے میرے ہاں سے تو پر بز نہیں آ رہا ہے نا یہاں پہ بھی بز نہیں آ رہا ہے مجھے لیکن شاید آپ کو آ رہا ہوئے میرے طرف سے خالی بس میں ایک سوال پچھ کے مدن آ رہی جس ڈو ٹروبل شوٹنگ زید بھائی کیا اسلام میں آ کر بھی پرنجنم جوتیش میں مشواز رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے کیوں کیونکہ ہمیں یہ سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے مجھ پر ایمان لائے مجھ پر ایمان لائے وہ یہاں سے ہے کہ جو شخص تو جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس پر ایمان نہیں لائے تو ہم لوگوں کو سٹرک وارننگ دی گئی ہے ایک اور حدیث ابودعود میں صحیح سنت سے جس کے اندھا آتا ہے کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی چالیس دن تک اس کی نماز کو بول نہیں ہوتی نماز کو بول نہیں ہوتی مطلب یہ کہ نماز تو اس سے پڑھنا ہے لیکن جو اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ ریوارڈ سے محروم ہو جاتا ہے جو آگے کی بات ہوتے ہیں یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اور آج کاہن کے پاس جانا بھی نہیں پڑتا ہے ایسٹرولوجی والے خود آپ کے پاس آ جائیں گے کیسے فون کے ذریعے ویب سائٹس کے ذریعے ایپ کے ذریعے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے فون پہ کر رو تو ہمیں وہ سب چیزوں سے بچنے کہا گیا کیوں سب سے بڑے فراڈز ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور ایک انسان کو یہ فیوچر کی بات یہ بتاؤ کیا ہونے والا ہے اس کی جگہ پہ فوکس کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ چیز رونگ ہے اسلام کے لئے زید بھائی ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے دوسرے لوگ بھی آپ پہ آ رہے ہیں کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انسیکر کیوں فیل کر رہے تھے کہ انہوں نے بلیسیمی جیسی چیزیں لائی ریلیجن میں دیکھیں ایک کلیر بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسنجر اف گوڈ ایک ٹرو مسنجر اف گوڈ اس کے سوال نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں انسیکیورٹی ہو وہ سوال نہیں ہے بلاسفیمی کے لاؤ کیوں ہے اب یہ بوچھو کہ بلاسفیمی کا لاؤ کیوں ہے وہ دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ جو ہوتی ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہو سوال پوچھنے سے کس نے روکا ہے بلاسفیمی کرنا اگر آپ کے بلاسفیمی مثال کے طور پر شکیل بھائی کوئی اگر ہم میں سے کسی کو فیملی پر اگر کوئی گالی دے تو ہم لوگ بولیں گے ہاں ہاں i believe in freedom of speech بولو چلے گا تو نہیں اپنے تعلق سے کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ اس کو اس کی فیملی کو کوئی گالی دے اور آپ holy personalities کو ان کی فیملی کو گالی دو آپ کو question پوچھنا ہے question پوچھو نا in Islamic state بھی allowed question پوچھ سکتے ہو کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن right of freedom of speech فریڈم آف بلاسفیمی ہے فریڈم آف یعنی کہ کرو جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اس کے لئے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی country کے law کے خلاف بات کریں country کے law کے خلاف بات کریں اگر مثال کے طور پر کوئی اگر مثال کے طور پر country کے جو secrets چیزیں ہوتی ہیں اس کے خلاف بات کریں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا just one minute میں کوئی چیز ریٹریف کر رہا ہوں تاکہ یہ میں کھول کے بتاؤں with proof آپ آنکھوں کے سامنے دیکھوں گے it will make better sense for you انشاءاللہ پھر یہ سب کو face to face آنے دو تاکہ ان سے اور اچھیتہ سے discussion ہو سکے rather than اس طرح سے حالی سوال ہو just one minute میں جواب دے دیتا ہوں کیونکہ question آ گیا ہے تو اس وجہ سے میں بتاؤں گا زنبہ ابھی بز ہے کیا نہیں نا کسی اور سے کنفرن کریں مجھے اسے نہیں سنے دے رہا بھی آپ یہ دیکھیں یہ ایک شخص ویلیم بروس مم فورد 1819 میں he was hanged to death during american civil war کیا crime تھا civil war کے دوران اس شخص نے امریکہ کے فلاک کو فار دیا تھا تو he was hanged to death کیوں ایک sensitive situation تھی sensitive situation تھی اور اس چیز میں انہوں نے بہت بڑھ گیا ابھی مز ابھی گئی شکر میں hope you can hear what i am saying تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم بروس مم فورد کا یہ معاملہ ہوا اور آپ دیکھوں گے آپ اگر بولوں گے کیا ہے تو میں مثال دے رہا ہوں کوئی اگر freedom of expression کہہ کر کے exams میں copy کرنے بلے copy کروں گا freedom of expression چلے گا کیا نہیں چلے گا business secrets leak کروں گا freedom of expression چلے گا کیا نہیں چلے گا paper leak paper leak کرنے کے لیے یوگی نہیں آتا کہا تھا کہ میں NSA invoke کروں گا culprits کے خلاف paper leak کیا freedom of speech کے نام میں کر سکتے ہیں freedom of speech hate speech freedom of speech کے نام میں کر سکتے ہیں section 295a ہے section 125 ہے تو یہ سب چیزوں کو روکا جاتا ہے hate speech کو اور american law میں دیکھو indian law میں دیکھو speech کے limitations ہے یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں treason کو کر رہا ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو جیسے oral باتیں زبان سے treason کر رہے ہیں تو بھی death تک کی punishment ہو سکتی american law کے اندر code 2381 آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پڑ سکتے ہیں india کے اندر بھی کئی چیزوں کے اندر conspiracy کر رہے ہیں conspiracy تو بھی being party to the conspiracy بھی death کی punishment ہے under ips section 120 b آپ پڑ سکتے ہیں treason کی کئی سائی چیزوں میں death punishment ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں جیسے آپ آج دیکھیں freedom of speech کے نام میں آپ دیکھیں Charlie Hebdo جو magazine کی cartoons french government بیلڈنگ پہ تو legal action should be cut should be stopped ایسا نہیں ہونا چاہے غلط ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے freedom of speech this is double standard double standard تو یہ سب باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو open mind سے سمجھنا ہے اور بات یہ ہی ہے simply speaking بات یہ ہی ہے کہ آپ کو سوال پوچھنا ہے پوچھو islamic حکومت بھی ہونا تو بھی منہ نہیں ہے لیکن لیکن اگر آپ بولوں گے blasphemy کروں گے insult کروں گے یہ چیز کی جازت ہے can we start with the discussions first اور پھر ہم یہ سوال کو بات ملیں زیادہ ابھی بھی مز ہے ابھی بھی بز ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ہے نا ہاں بز جزا کلک ہے sister almas چلے گئے تھے تو sister almas اگر آپ آ جاؤ تو آپ کو add کر دیں گے لیکن in meantime brother human انسان کو add کیا جا رہا ہے brother human انسان آپ اپنے اعتراضات یہ سوال جو بھی ہے اب لکھیں انشاءاللہ بسم اللہ جی 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 بھائے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا آٹھ نو دن پہلا آہا song of solomon chapter 5 verse 16 کے بارے میں تو آپ نے بزا تھا آپ نے اس کے بارے میں پورا پڑھا نہیں ہے آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں ٹائم چیئے پڑھنے کے بارے میں research کرنے کے بارے میں بھائے میں بھائے میں اپنے بھائے میں ایک اپنے بھائے میں ایک ہفتے میں کہ وہ اس کے بارے میں research کر کے جواب دوں گا اور میں کل بھی آپ کے سوال میں آکے اس کا سوال کا جواب پوچھا تھا تو آپ نے بولا کہ آج نہیں آپ کا لانا مطلب آج تو آج میں ہوں song of solomon chapter 5 verse 16 کے اندر کے بارے میں یہ جو چالو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں آپ کا اپینین کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو چیز میں نے پریزنٹ کی ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو چیز میں نے پریزنٹ کیا ہے جو چیز میں نے پریزنٹ نہیں کی تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پریزنٹ کرو اور پھر بتاؤ تو وہ ضروری نہیں ہے میں دنیا کی ہرچس پریزنٹ کرو allow me to finish allow me to finish allow me to finish تو میں نے جتنا سرفس پہ دیکھا سرفشل تو مجھے کئی چیزیں لگی جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ song of solomon کے اندر جو worth seeing worth seeing ہاں ہاں کیونکہ میں صرف کچھ on the surface of it بتا رہا ہوں چیزیں پریز پروسید پریز پروسید جی disclaimer کے بعد سب سے پہلے تو 5 جو chapter 5 ہے یہ ایک پویم ہے اور ایک Christians کا یہ کہنا ہے کہ Christians کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پویم ہے یہ Solomon کی beloved اپنے beloved کے بارے میں کہہ رہی ہیں Solomon کی جو beloved ہے وہ اپنے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے سنو جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا میرا جواب کمپلیٹ کرنے دوں سنو نا میں جواب کمپلیٹ کرلوں نا پھر آپ کچھ نہ نا اسلام کے دائرے میں song of Solomon chapter 5 16 کے بارے میں آپ بات کریے اسلام کے دائرے میں بھئی اسلام کے دائرے میں سر Christianity کو چھوڑ دیجئے Judaism کو چھوڑ دیجئے آپ اسلام کے دائرے سوال لو I got it لیکن بات سمجھئے کہ اسلام کے دائرے میں song of Solomon کی ہم لوگوں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگوں کے لئے ہے جو بائبل میں بلیف کرتے ہیں یہ وہ لوگوں کے لئے جو بائبل میں بلیف کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور وہ لوگ دیکھیں تو جو بلیف کرتے ہیں ان کے لئے ہیں اور جنرلی جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے پریزنٹیشن کو جانتے ہیں میں بہت زیادہ کمپیرٹیف ریلیجن والا اپروچ لے کے نہیں چلتا ہوں میں زیادہ اسلامیک سورسز کو لے کے چلتا ہوں قرآن حدیث اس کے ذریعے اور سٹیٹسٹکس اور سائنٹیفک ریپورٹس کے ذریعے میں اپنی بات پریزنٹ کرتا ہوں میں زیادہ کمپیرٹیف ریلیجن کا سپیشیلس نہیں ہوں اور میں بول رہا ہوں تو لیکن اگر کسی کو چیز شیئر کرنا ہے تو میرا ککارمیک سٹینڈرڈ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بات بتا رہا ہوں جسے ایک سرپس پر بتا رہا ہوں ورد سینگ بتا رہا ہوں تو چیپٹر فائی و سکسٹین کے تعلق سے ایک بات پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ چیپٹر فائی میں بائبل کے کرسٹین کا کیا سٹینڈر ہے تو کرسٹین کیونکہ بائبل ان کی کتاب ہے تو ان کا سٹینڈر جاننا بھی ضروری ہے تو ٹو ٹیمٹی چیپٹر ٹری و سکسٹین کے اندر یہ دیا ہے کہ کوئی بھی سکرپچر ہو اس کے اندر چار کالٹیز ہونی چیز یعنی کی لفت پویم چاہتی ہے میں دیکچر ابھی آپ کچھے پانچ منٹ میں آپ کو نیچے شفٹ کر رہا ہوں آپ سن لو میرا آنسر سن لو پھر کوئی سوال ہوگا تو پوچھنا نہیں ہوگا تو خاموش رہنا میں نے آپ کو بیکسٹینج کے ہے کیونکہ آپ بیچ میں نہیں انٹرپ کر سکتے جب میں جواب دے رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ Song of Solomon کے اندر کرسٹین کے سٹینڈر کے حساب سے جب وہ سکرپچر ہے اگر کوئی چیز سکرپچر ہے تو اس کے اندر کچھ qualities ہونی چاہیے اور وہ qualities میں سے چار qualities دی ہوئی ہے وہ اس آپ سے دیکھوں گے تو کوئی یہ کہے تو صرف لف پوہ میں لف پوہ میں گول کر کے چھوڑ نہیں سکتے گول نہیں چھوڑ نہیں سکتے سب سے پہلے تو یہاں پہ جو word ہے His mouth is most sweet He is altogether lovely یہ جو word altogether lovely یہاں translate کیا گیا ہے تو یہ word کا original word Muhammadim ہے جو اس کے original scripture میں ملتا ہے جسے translate کیا گیا ہے altogether lovely یہ ایک بات ہے word seeing کے word Muhammad actually موجود ہے اور اگر آپ دوسری چیزیں دیکھوں گے یہ chapter 5 کی verse 2 دیکھو I sleep but my heart wakes یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قال آیا عائشہ انہوں نے کہا اے عائشہ انہا اینیہ تنامانی کہ میری آخص ہوتی ہے ولا ینام قلبی میرا دل نہیں سوتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز صحیح بخاری کی حدیث ہے اس سے perfect match ہوتی ہے حدیث نمبر 1147 اور حدیث نمبر 23569 یہ یعنی کہ یہاں پہ match ہو رہی ہے ایک چیز صرف وہ نیچے والی چیز ہے matching نہیں ہے تو my beloved is white and ready اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیکس کے بارے میں ان کے complexion کے بارے میں صحابہ کی کئی حدیث ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فیرتے ہیں تو ہم ان کے گالوں کے گورے پن کو دیکھتے تھے تو ان کے گالوں کا گوری گورہ پن he is white and ready یہ چیز بھی match ہو رہی ہے the chiefest among 10,000 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتہ مکہ جب کیے تو 10,000 کی فوج لے کر گیا وہ بھی چیز match ہوتی ہوتی دکھ رہی ہے verse 11 دیکھیں تو his head is the most fine gold his locks are bushy and black as a raven یہ بھی match ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے description کے بارے میں آپ دیکھوں گے ان کے بارے میں جو باتیں ہیں اس سے perfect match ہو رہی ہے تو یہ chapter 5 کے اندر کئی چیزیں اس میں match ہوتی دکھ رہی ہیں تو i am saying it looks very credible لیکن میں جس دن presentation کروں گا تب اس بارے میں اور آرگیو کروں گا ابھی میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ جو لوگ یہ present کرتے ہیں مجھے ان کے presentation میں بات میں بہت دم لگا ہے لیکن میں جس دن present کروں گا تب میں اس بارے میں اور بات کروں گا کچھ آپ کو بھی پوچھنا ہے yes yes پوچھنا ہے آپ نے مجھے backstage کیا تھا mute بھی کیا multiple times obviously آپ mute کر کے رکھنے ہی رہتے ہیں کم سے ہم سامنے والے کو بولنے تو دیا کرو دیکھو میرے بھائی ہمارے یہاں پہ ہمیں لوگ ہیں we have encouraging free discussion اور آپ جو جس طرح سے پوچھتے ہو تو بھی ہم لوگ آپ کو ہمیشہ welcome کرتے ہیں لیکن آپ ایک بار بھی appreciate کی ہو ایک بار بھی appreciate کی ہو کہ appreciate آپ لوگ جس طرح سے welcome کرتے ہو بات کرتے ہو تو آپ ہمیشہ شکایت ہی کرتے ہو یومند بھائی ذرا سوچو آپ اس چیز کے بارے میں چلیے اب آپ کا کیا سوال ہے وہ پوچھی ٹھیک تو 516 کے اندر آپ نے admit کیا کہ آپ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے میں نے کیا کہا میں نے کہا disclaimer کے ساتھ لیکن میں ابھی تک present نہیں کیا میں نے صرف دوسوں کے presentation کو repeat کیا ہاں disclaimer کے ساتھ ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بجائی یہ 516 میں جو word آیا ہے آپ کے رسول کے نام کے ساتھ which you interpret کہ it is your name یہ Old Testament میں کتنی بار آیا ہے اور کہاں کہاں ہے پہلے تو ہے نا اس کے اندر کچھ جو ہے نا ایک جو چیز ہے جو ایک چیز اس کے اندر میں نے چک کیا کہ کوئی ایک quotation دیا ہوا تھا کہ same word آیا ہے کسی نے کہا تھا لیکن وہ same word نہیں ہے جو عام طور پر جو second verse جو بتایا جاتا ہے نا جو کون سا بتایا جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ same word نہیں ہے یہ میں نے جو آپ refutation پڑھ کے آیا ہو نا میں بھی وہ refutation پڑھ چکا ہوں اور پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ refutation میں تو آپ پر سوال کروں آپ جہاں سے پوچھ رہو تو ابھیسلی آپ نے بائبل کا تو آپ ایکسپرٹ نہیں ہو کہ آپ جانوں گے کہ کہاں یہ ایک آرٹیکل ہی پڑھے ہو کوئی نہ کوئی نہ آرٹیکل یا تو ویڈیو سے دیکھے ہوں گے آپ نے کچھ نہ کچھ تو لیکن جو آپ نے پڑھے ہو وہ میں پڑھ کے اس کا آنسر دیکھ کے آیا ہوں ان پر سوال ہے کہ فائل سکسٹین میں جو ورڈ آیا ہے آپ کے رسول کے بارے میں وہ اول ٹیسٹمنٹ میں مطلب اول ٹیسٹمنٹ میں اور جگہ پہ ہے ہے کے نہیں ہے اور ہے تو کتنی بار ہے جو ورڈ ہوزیا چپٹر نائن و سکسٹین لوگ بتاتے ہیں نا وہ ورڈ سیم نہیں ہے جیسے کہ باز لوگ کہنے کی کوشش کر رہے آج باقی اس کے علاوہ یہ سیم ورڈ اور کہاں ہے سیم میں محمد ام اور میرے پاس اس میں ہیبروز کی جوز کی بھی وہ ہے کہ وہ لوگ ریٹ کر رہے ہیں they read it as محمد ام تو ویڈیو ہے اس کی مہجود وہ بھی آپ دیکھ سکے لیکن لیکن آج میں پریزینتیشن لیویل پہ نہیں ہوں آج میں صرف دسکشن میں تھانکیو فارد تھانکیو فارد اپریشیئی تک زید بھائی ان فاکت اوان ٹو سینڈ یو ون لینک اگر آپ وہ لینک دکھا دیتے یا لینک شیئر کر لیتے تو بھی اچھا ہوتا میں آپ کو آپ کے ورڈا پہ بھی پیش رہا ہوں آپ یہ ٹھیک میں دال دو آپ یہ ہی پہ دال دو ٹھیک میں دال دو ٹھیک میں دال دو ٹھیک میں دال دو ٹھیک میں دیکھا 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 زید پہ جس want to tell you there is a Blue Letter Bible اس کے اندر اگر آپ 5.16 پہ جاتے ہو and you can go and you can listen to the word exactly all together lovely and وہ پہ آڈیو کا button بھی ہے so it says Muhammad and it is the website is not made by us the website is made by Jews anyway یہاں پہ ہم sister Almas کو add کریں گے life of Almas آپ کو add کیا گیا جی والدسلام اچھا میرا یہاں پہ آپ سے کچھ 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 سوال ہے میری personal life سے بھی related لیکن ابھی میں آپ کو اپنا ایک experience شیئر کرنا چاہتی ہوں میں ابھی کچھ ٹائم پہلے میری خاند سے کوئی sahil ex-muslim تھا اس کے میں live میں گئی تھی کیونکہ پہلی دفعہ اس کے live میں گئی تھی وہ بہت زیادہ بطنیزی کر رہا تھا سارے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے prophet کے بارے میں تو میں نے وہاں پہ جا کے تھوڑی بہت ڈیبیٹ کرنے کے کوشش کی لیکن وہ لوگ اس طریقے کے لوگ ہیں کہ وہ لوگ میری چینل پہ جا کے میرے weak points لے کے آ رہے ہیں اوپر اور مجھ سے ایسے ایسے questions پوچھ رہے ہیں مجھے میری سوالوں کو جواب نہیں دے رہا میں نے تو بہلے ان کو پوچھا کہ اگر آپ کو اتنی تقریب ہے مسلمانوں سے تو آپ لوگی ex-muslim اپنے ساتھ کیوں لگا رہے ہوں تو انہوں کو کسی چیز کا جواب نہیں آ رہا تھا اور انہوں مجھے اپنی personal life کو لے کے مجھے like bully کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے یہ مطلب جو سورج ہے وہ مطلب مطلب بلیک پانی ہے گیچر ہے اس میں کیوں ڈوپتا ہے تو میں نے بولا کہ وہ time poetry کا تھا اور یہ time جو ہے تو آپ مجھ سے scientific question پوچھو میں آپ کو scientific facts بتاؤں گی جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ لوگ اس طریقے سے باتوں کو گھماتے ہیں کہ میں ان کو آنسر نہیں دے پائی لیکن مجھے بہت برا لگا کہ میں ان کو آنسر نہیں دے پائی اس لئے میں آپ سے کچھ questions پوچھنا چاہتی ہوں کہ next time اگر ایسا کچھ ہوگا تو at least آنسر دیں یہ آپ پوچھ سکتا ہے یہ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا مطلب سورج یہ مطلب یہ کو ایک ایکسپانیشن دے دیں تاکہ میں ان کو کبھی بھی فیوچر میں جا کے اس کا جواب دے سکو میں آپ کو جو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کوچش کروں گا کیونکہ میں نے ان کو کافی تفا بولا تھا کہ آپ مجھ سے وہ سواد پوچھو جو سائنس سے ریلیٹڈڈڈڈڈڈڈ کیونکہ میں مطلب سائنس پڑھی مجھے سائنس کی زیادہ کیونکہ سیسر میں آپ سے بتاؤں گے میں آپ کو پتا ہے میرا بھی ڈیبیٹ ہوا تھا اور آپ نے دیکھا اس کا کیا حل ہوا میں نے 14 qqs پچھا چودہ سوال پوچھا پورے ڈیبیٹ میں نہیں جواب دیا آج تک نہیں جواب دیا اس نے چودہ سوال پوچھا میں نے 21 qqs پچھا میں نے سب کے سب کا جواب دیا تو میں جب جاتا ہو کچھ terms کے ساتھ جاتا ہوں ایسی نہیں جاتا ہوں کیوں تاکہ مجھے فیر موقع ملے انفیر چاند وہ نہیں رہے فیر مامدہ رہے تو آپ دیکھیں یہ سان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے آپ ورڈزون کے ریپیٹ کریے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ ایکسپلین کرو کہ جو سورج ہے وہ کالے گیچر میں کیوں ڈوبتا ہے آپ دیکھو حدی آیت آپ کے سامنے ہے سورہ 18 ورس 86 آپ کو جواب ملے گا یہاں پر یہاں تک کہ سورج گروہ بنی کی جگہ پر وہ پہنچے کون زلکرنین وجدہ زلکرنین نے پایا تکروبو فی این ان حمیت اسے ایک گیچر کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا وہ وجدہ اندہا قومن اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا اب آپ بتاؤ کہ یہ زلکرنین کے پوائنٹ آف یو سے ہے کہ سورج سورج کا چشمے میں ڈوبتا ہے یہ دیا ہے کہ زلکرنین نے پایا تکروبو نہیں وہ تو جو زلکرنین نے دیکھا اس نے وہ بیان کیا ہے ملکہ قرآن تو یہ نہیں کہا ہے تو یہ کانسر ہے کہ نہیں کہ یہ لوگ ایسے فوٹوز بنا کر کے بتاتے کہ دیکھو چشمے میں جاتا ہے یہ سوال کا جواب ابن کثیر نے آج سے چھ سو آج سے تقریباً تقریباً آپ سمجھ لیجے سوارے کے بعد 700 سال پہلے جواب دے دیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہلو میں کیوں بتا رہا ہوں let's go step by step پہلا سوال آپ نے پوشا جواب complete ہو رہا دیے وہ جاتہاں تقریبو فی آینین حمیات آئی راشیم سا فی منزری ہی منزری ہی وہ کہتے ہیں ان کی جگہ سے انہوں نے دیکھا سورج کو تقریبو فی للباہر یعنی جو سوال وہ بول رہ ہے سات سو سال پہلے تو ابنے کسیر نے اور ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھوں گے کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سن رائز سن سیٹ ہم لوگ بولتے ہیں تو سن تو رائز نہیں ہوتا ہے سن تو سیٹ نہیں ہوتا ہے ہمارے پرسپیکٹیو سے سن رائز سن سیٹ ہوتا ہے اب یہ ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھئے یہاں پہ کیا دیا ہے کہ capture this stunning view as the sun sank below the rim of the gusok crater on mars mars کے exploration دور آنٹ سن سن سنک سنڈوبا دو ہزار پانچ کے ناسا کی ویب سائٹ پہ سن سنڈوبا اس کے لئے آپ کی بات سمجھتی ہوں لیکن ان لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے دیکھیں اگر فیر چانس ہونا تو ہم پریزنٹ کر دیں گے جس کو سمجھ لے گا اس کے آگے نیکس کشن بلیں اور نیکس کشن یہ تھا انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہمارے پروفیٹ نے مدل پروفیٹ سلالی سلم نے یہ بولا ہے کہ عورت کم ذہنی ہے تو میں نے بولا مجھے اس بارے میں نولیج نہیں ہے اور واقعی جو عورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر چیز میں تھوڑا وہ ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے کیونکہ ایک عورت پریشیس ڈائمنڈ کی طرح ہوتی ہے اسلام میں کہ اس کا جو مرد ہوتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو وہ کر بیٹھتی ہے بچوں کو پالتی ہے وہ جو مرد ہوتا ہے اس کو بریڈ ان بٹر لاکے سب کچھ وہ ہی کرتا ہے تو وہ ایک پریشیس ڈائمنڈ کی طرح ہوتی ہے آرہ دوستوں میں جی سسر جو جو مائنڈ کے بارے میں آپ نے کہا نا جی سب دے دتا ہوں بھی سیکنڈ پیشن ہے ایک ملتا چلی میں اس کی پاور پائنٹ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں یہ چیز پروف کے ساتھ آپ کے سامنے آیا تو بیٹھے دائے سب سے پہلے ہم جب بریڈز کو دیکھتے ہیں میں نے بیومن کے تو دیکھتے ہیں کہ بریڈز کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں جو ملے گی کیا ہوگی جس امنٹا یہاں کچھ انسٹ ہوگی یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائف سائنس کے پر یہ آرٹیکل ہے کوئی کھگیں کیا ہے کیاکٹ چیزیں آپ کو کچھ بیٹھے رہا ہے سرین اوٹ میں بریڈز کے اندرہ السلام آپ کے اندر ملٹی تراسکنگ کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ملک رین اس نوٹ ملٹی تراسکنگ فیمال بریڈز اوٹ بیٹھے فرملٹی تراسکنگ لیکن پروم سالوگ دیکھوں گے تو ملک رین اس اس جنری بیٹھے اور فیمال بریڈز کا اس کے اندرہ جنرally it's different from males in that. تو gray matter, white matter کے نے دیکھا گیا ہے. male brain اور female brain دونوں میں differences ہے. دونوں میں differences ہے. male brain has 6.5 times the amount of information processing matter making them better at local processing mathematical بغیرہ. یعنی کہ female brains کے compare میں جو gray matter ہے information processing وہ male brains کے پاس 6.5 times زیادہ ہے. لیکن connecting matter جو ہے نا وہ female brains میں 10 times زیادہ ہے. male brains اسی وجہ سے females جو ہے اپنے emotions کو سمجھنے میں اور they are more connected to their emotions. اسی وجہ سے بچے کا emotion سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. females کے لیے. hormones کا difference آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے for example دکھا گیا کہ menstrual cycle کے اندر females کے اندر suicidal attempts میں بہت بڑے increase دکھا گیا. suicide attempts in female menstrual cycle کے دوران سابط شدہ. اسی طرح PMS premenstrual syndrome. menses سے پہلے کے دنوں میں جو ذہنی طور پر psychological differences ہوتے ہیں. 75% عورتیں وہ کچھ نہ کچھ unpleasant physical یا psychological symptoms report کرتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ لوگوں میں جیسے آپ یہ دیکھاؤں گے American Academy of Family Physicians اس کے اندر آیا ہے 3 to 8% میں تو مہت سیویر ہوتے ہیں 20 to 32% کے اندر sadness, anxiety, irritability یہ PMS premenstrual days میں آتے ہیں. اور menopause جب ہوتا ہے تو اس کے اندر الگ ہے کہ psychological problems ہے risk assessment of psychological disorders in menopausal جس جب menses آنا بند ہو جاتے ہیں تب menopause جب آ جاتا ہے تو تبھی psychological disturbances disorders documented ہیں مانے ہوئے ہیں. pregnancy کے اندر depression ہے pregnancy میں 70% اور تھے pregnancy کے اندر mood negative mood symptoms ان کو پائے جاتے ہیں 70% اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں contribute کر رہی ہیں تو پہلے تو brain بھی different ہے second یہ hormonal issues کی وجہ سے بھی differences ہیں اب ایک چیزیں سمجھنا ہے ایک جنرل بات کہی گئی ہے ایک جنرل بات کہی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک کہے کہ generally physically males are stronger than female لیکن کوئی female ہو سکتی ہے جو کوئی male کو دبا دے اس سے stronger ہو کوئی male ہو سکتا ہے کمزور ہے کوئی female ہو سکتا ہے strong ہے ہو سکتا ہے لیکن general overall بات ہے جو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اقل کے اندر ان کے اندر ایک difference ہوتا ہے اور اس کے اندر آدھی اقل جو بولتے ہیں آدھی اقل کہیں نہیں کہا ہے آیت ایسی حدیث کوئی بھی نہیں آیت ایسی حدیث نہیں آدھی اقل نقص ہوتا ہے نقص نقصاتون فل اقل تو نقص ہوتا ہے ان کی اقل میں یہ چیز mentioned ہے آدھی اقل یہ ان کا کہنا ہے آدھی اقل کہیں نہیں کہا ہوگی ہے I hope آپ کو آنسر میں نہ ہوگی انشاء دو سوالوں کی جواب میں نے cover کے ایک اور third لے لیتے پھر ہم دوسرے لوگوں کو مکھا دیں گے آنسر جی سسٹر آپ کا next کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے اپنے آپ کو انمیوٹ کرے پلیز اچھا میرا یہ ایک سوال ہے وہ میرا personal question سے related ہے کہ اگر آپ کے ساتھ unjustice ہو اور آپ لیکن پھر بھی patience رہو لیکن پھر بھی کچھ نہیں ذریعہ دکھ رہا تو مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کو اطلاع کچھ پانشمنٹ دے گا کہ کیا کرے گا جو unjustice تر رہا ہوں کہ جو ضررہ برابر بھی اچھا کرے گا تو دیکھے گا ضررہ برابر برا کرے گا وہ دیکھے گا سسٹر یاد اکھئے injustice جو ہوتا ہے دنیا کے انتر لوگوں کو لگتا ہے ہم we got away with it لیکن آخر بہت بڑا پچھتاوا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ پیمنٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ پیمنٹ کرنے کے لئے نہ روپے ہوں گے نہ ڈالر ہوں گے تو ہوں گے تو سف اپنے ڈیڈز ہوں گے یا تو خود کی نیکیاں اور سامنے والے کو دینا پڑے گا یا تو اس کی گناہ خود پر لینا پڑے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوا جس نے ظلم کیا اس نے نقصان کیا صرف خود کا اور جو مسلوم ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیوں ملوم ہے آپ کو یہ دنیا تھوڑی سی ہے وہاں پہ تو کروڑوں کروڑوں یعنی ہمیشہ کی لائف ever and ever تو نقصان ایک انسان جو کر رہا ہے یہاں پہ ظلم کر کے خود کا ہی کر رہا ہے کسی اور کا نہیں کر رہا ہے لیکن میرا ایک میں آپ کو اپنا ایکسپیئنس دعا سن اپنا حق لینے کی کوشش کریں حق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ محمد صلی اللہ نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کر رہا ہے چاہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے صحیح بکاری عدیس تو ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کر تو آپ کسی کو help کریں گے کہ میں اسے روک ہوں گا تاکہ اس کو help کروں sister میں آپ کو رکوں گا کہ اگر آپ کا کوئی personal ہے نا sister تو آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ کو شاید کوئی counseling چاہیئے کچھ ہے تو ہم کوئی علمہ سے آپ کو جوڑ سکتے ہیں جسے آپ یہ اپنے personal problems ایسے کریں کیونکہ مجھے کچھ islamic ملوی سے کچھ help چاہیے انشاءاللہ آپ ایمان کے نمبر سے contact کریں تو انشاءاللہ آپ کو جوڑ دیا جائے گا انشاءاللہ but sister I just want to tell something to sister and to other brothers and sisters جو آپ پر سون رہے جو کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے چینل پر ریجیکٹے ڈیجیکٹے فیل کرتے سوچتے سنتے اتنی سارے چیزیں and زید بھائی ان کے لئے تھوڑا سا نصیت دے کہ یہ بچے لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر ہاں دیکھیں ہر چیز کا جیسے مثال کے طور پر sister جو کوئی ایک چیز ہے کہ ہر چیز کو ڈیل کرنے کے ایکسپرٹس اب جیسے گٹر ہے بہت گندہ لیکن ابھی اس کے ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں گٹر کلین کرتے وہ لوگ وہ لوگوں کو ایکسپرٹیز ہے اپنے آپ کو سیف کرتے کرتے ہیں پرٹیک کرتے ہیں ان کے پاس گیر بھی ہوتا ہے and they can ڈو بیماری ہے کوئی بیماری کو ڈیل کرنا ہے تو کچھ ایکسپرٹس اس میں جائیں گے فائر ہے آنگ لگی ہے تو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ لوگ جائیں گے تو یہاں پہ کیسا ہوتا ہے یہ جو لوگ جو کر رہے ہم لوگ کے پاس information ہے سوالوں کے جواب ہے میں پاس power پوئنٹس ریڈی ہے پوری جو سوال پوچھتے ہیں 90% سے زیادہ اس میں already ریڈی ہوتا ہے میں پوئر پوئنٹ کے ساتھ پہلے سے جواب دیتا ہوں اللہ کا فضل ہے تو ہمارے پاس information ریڈی ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ ہر کوئی اس میں نہ جائیں with all well meaning آپ کا اچھا intention ہے but then آپ کیا ہو رہے ان کے لیے ان کے چینل کے اندر ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی آئے soft target بنے ہمارے لئے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کیونکہ ہم سے بھاگتے ہیں وہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ standing challenges ہوتے ہیں اور وہ لوگ available stand up نہیں آتے ہیں اور اصلیت لوگوں نے دیکھ لیا لوگوں نے دیکھ لیا تو experts ڈیل کریں گے آپ اس کے اندر نہ جائیے اور آپ میں سے کسی کو آجانے کی ضرورت نہیں ہے اور خوران میں آتا ہے آرد انجاہلین جاہلوں سے احراس کرو ignorant لوگوں سے عراس کرو اور جہاں پہ پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ ہم کی بلاسفیمی ہو رہی ہے وہاں پہ اگر آپ جاتے ہو سنتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آپ بھی ایک طرح سے ان کی partnership بن رہے ان کے viewership کا حصہ بن رہے اس لئے اس لئے اس لئے آوائیڈ کرنا ہے آپ علماء سے scholars اور اسلام سے connect کریں اور ان سے knowledge حاصل کریے جو select answer ہے بھئی آپ کے پاس complete ہونا چاہیے complete ہونا چاہیے جی 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 بہن ابھی ان کو answer مل گیا تو وہ چاہری ہے کہ جائے ان کو answer دے تو we request ہے کہ یہ answer صرف آپ کے لئے آپ دل کی سکون کے لئے لیکن آپ وہاں پہ جائے نہ انشاءاللہ میں بلکل بردر حرش کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن سے related اگر کوئی سوال ہے تو اس کی سٹریمنگ ہونے والی ہیں جس میں آپ پورے سربوط مل جائے قرآن سے related لیکن ابھی آپ کے پاس Prophet حوٹ سے سچے رسول کے ساب سے کوئی question ہے تو پلیز گو بسم لاؤڈ بلے بس سرب تھوڑے میرے بیس سے کوئی سکتے جو ایس ہس کی میں نے تیڈی کیا ہے قرآن کو آپ اگر قرآن کے باہر سے دیکھیں اگر بیس پہ اگر آپ زیادہ وہ کریں رفتی ہو زیادہ دیکھیں تو آپ ایس کی پاتے ہیں جیس آپ فور اگر میں کہوں کہ انہوں نے موزا موزا جس آپ کیا بولتے موزا بولتے موزا میریکل 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 تو جیس آپ پروفیت موزا جس میریکل جس میں بولا جاتا چاند کو آدھا کر دیا تو ایس کیوں ہوا کسی نوٹ کیا وہ ایوان کسی سوڈی عرب میں کیا تو کیا لیکن وہ چیز چاند و دھتی والوں کو سب کو دکھ رہا تھا لیکن اور کسی ہی 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 کسی ہی 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 نوٹ ڈاون کی ہی 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 چی چاند کسی بھی وقت کوئی بھی دو حصے ہوئے تھے اور وہ واپس سوال ہوگیا میں ایسا کروں گا میں آپ کو ایک پہلے آنسر بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ آنسر سننے کے بعد کوئی سوال ہو تو وہ بتائیے سوال یہ ہے کہ مون وہ سپلٹ تو اس کے بارے میں آپ سوال میں آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن رکھ رہا ہوں سب سے پہلے یہ just one minute ہم یہ چیز ہے کبھی کبھار just one minute تھوڑا سا میرے اس لئے ہوتا ہے تاکہ میں documentary proof آپ کے سامنے لا سکھو تاکہ آپ آنکھوں کے سامنے کچھ چیز دیکھ لو چلی سٹارٹ کرتے سب سے پہلے تو قرآن کے آیت ہے اس کے بارے میں ون شاق القمر کے چاند جو سپلٹ ہوا اور محمد سلسل زمانے میں یہ سپلٹ ہوا سی بخاری کی حدیث مشہور یعنی قرآن سے حدیث دونوں جگہوں سے یہ چیز موجود ہے تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاند سپلٹ نہیں ہوا وہ کا کہنا کیا تھا یہ جادو ہے جو زمانے کے لوگوں کے ٹیسٹ رنی ہیں میں چاہتا ہوں آپ سب پوائنٹ سن لوں پھر یہ جواب ریسپونڈ کرو اور یہ جو سورہ ہے قرآن کی سورہ 54 کی یہ مکہ میں ریویل ہوئی تھی تو یہ مکہ میں ریویل ہوئی تھی وہ زمانے کے جو مشکس نے یہ نہیں کہ کہ نہیں ہوا یہ first point to be noted second point کہ جو دوسرے records کے بارے میں آپ بول رہے نا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں یہ پارٹ دیکھئے جب سعودی عربی میں رات ہوتی ہے وہ ٹائم پر امریکہ میں ایفریکہ میں ڈے ہوتا ہے تو وہاں پہ چاند دیکھے گا شکیل برادر ہرش بھائی وہاں پہ چاند دیکھے گا نہیں دیکھے گا اب بچا کیا انڈیا یا eastern world جو انڈونیشیا ملیشیا وہ سائیڈ یہاں پہ تو رات ہے اب جو فار east ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہوگا کیونکہ رات کا بہت آگے کا حصہ ہو جائے گا بہت آگے کا رات کا آگے کا حصہ ہو جائے گا تو یہ نے وہ بھی ہم نے eliminate کر دیا اب بچی target audience انڈیا یا north میں اوپر جاتے ہیں پاکستان افغانستان اس کے اوپر دیکھیں وہ سب countries وہ دیکھ سکتا تھا تو اس چیز notice کرنا ہے کہ رات میں اکثر لوگ سوتے ہیں اور کوئی پہلے سے facebook کا social میڈیا کا اعلان نہیں نکلا تھا کہ اتنے بجے چان split ہونے والا ہے سیکن چیز ایک مختصر ٹائم کے لئے ہوا اور پھر بعد میں جوائن ہو گیا ایسا نہیں ہیں کہ کسی نے دیکھا ہو اور اس کو لگا ہو کہ کیا ہو گیا میری حق کو یا لوگ سمجھیں گے منٹل بیلنس خراب ہو گیا یہ بھی possible ہے اور ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو ریکارڈ ہمیں ملانی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی second point to be noted third point to be noted ہے کہ the absence of evidence is not the evidence of absence یہ قاعدہ ہے کہ کوئی چیز کی اگر دلیل نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے ہی نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مارکو پولو چائنا کی جرنی میں گئے وہاں کی سب چیز ریکارڈ کی لیکن ان کی پورے جو 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 ان کی جرنی کی ڈیٹیلز ہے اس کے اندر انہوں نے great wall of china کا mention نہیں کیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ great wall of china نہیں تھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ absence of evidence is not evidence of absence یہ مانا ہوا قائد یہ third point to be noted fourth point to be noted ہے چیرامن پیرومل اگر آپ یہ چیرامن پیرومل کی سٹوری پڑھیں گے اور یہ مسجد آپ چیرامن پیرومل کی مسجد دیکھ سکتے ہیں یہ 629 AD میں بل بل ہوئی ہے اور یہ 629 AD میں خود محمد صلی اللہ صلی اللہ ان کے لائف ٹائم میں بلڈ ہو چکی تھی یہ مسجد انڈیا میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے اس کے اندر یہ چیرامن پیرومل کی کہانی جس کو روی ورما بھی کہتے تھے جو یہاں پہ نریٹ کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چاند کو سپلٹ ہوتے وے دیکھا تھا اور انہوں انہوں نے انکوائری کی معلومات حاصل کی یہ بات آتی ہے اور یہ مسجد جو فرس مسجد آف انڈیا چیرامن پیرومل کی مسجد ہے یہ بھی آن پہ چاند کے اوپر ریلے جو ملیں گے جو یہ ریلے ہے جو اپولو 10 کی فوٹو سے تپ سے دیکھ رہے ہیں جیسے ریما ایری ایری دائیوس یا ایسے جو دوسرے ریلے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کئی کتنا بڑا 300 کلومیٹر بڑا ریلے ہے پورا سکار جیسے ہے 300 کلومیٹر بڑا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں فل سفیس پہ لیکن یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ ایسے جو ریلے ہے یہ بھی چیز نوٹ کر سکتے 166 کلومیٹر کا والیس بھی ہے یہ جو سکار جیسے تو جیسے ہوای کے جو لعوی کے چینل ہیں اسے سمیلر دیکھتے ہیں وہ ریلے جو ریلے ہے تو یہ پر یہ کیا ہے اس میں ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 5 جو بھی نوٹ کہ جو ریلے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ چاند سپلٹ نہیں ہوا چاند سپلٹ نہیں ہوا ناسا نے نہیں کہا ناسا کو کیونکہ کچھ لوگوں نے ناسا کے نام میں بات کہہ دیا تھا ناسا ناسا نے کہا ہم نے کنفرم نہیں کیا یہ نہیں کہا ناسا سیٹ کے چاند سپلٹ نہیں ہوا یہ بھی بات ہے کیونکہ میڈیا کا پرپاگینڈا بعض لوگوں نے کیا تھا جو فیک بات پھیلاتے جو ہم نہیں بلیف کرتے ہوں سکس پوائنٹ جو مون میں lobbed scarps ملتے ہے یہ کیا ہے کہ جیسے جب زمین جا کے ملی ہے تو کہیں پہ زمین اوپر تھوڑی سی چڑی ہوئی دکھ رہی اور 300 feet height تک بھی اوپر چڑے ہوئے یہ scarps جو کتنے لمبے ہیں جو کافی لمبے several miles تک رن ہو رہے ہیں سے scarps جیسے young false scarps on the moon یہ آپ report دیکھ سکتے ہیں تو یہ low bit scarps جو ہے جہاں زمین جیسے زمین کے اوپر اس طرح سے چڑی ہوئی یہ بھی ایک چیز کا indicative ہے یہ بھی ایک چیز کا indicative ہے جسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو میں چھ پوائنٹ سے رکھیں last میں یہ بات ہے کہ یہ miracle اگر آپ نہیں believe کرتے تو قرآن کے باقی جو miracles وہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے یہ کئی ساری چیزیں رکھی which could be proofs ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں believe کرتا تو قرآن میں بہت سارے اور دوسرے proofs ہیں اگر آپ قرآن کو word of God سمجھ گئے آپ محمد سلام کو true messenger سمجھ گئے due to even one reason میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ کو convince کرتی ہے اگر آپ اس چیز سے convince ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے لئے بات ہے کہ believe کر لو یقین اپنے سوال کا جواب مل اوگار شکریہ میرا کمپل سر اگر کمپل سر تھوڑی اور لمبی بات ہو سکتی ہے مون کے بارے میں آپ کا کچھ اور کہنا میرے سکھ پوائن سر بات 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 تو وہ چاہے کبھی بھی ہو اس کے بارے میں جب کہ سکتے کہ سکتے بات ہے پہلے ہم لوگوں کے اندلیا میں اتنے سارے بڑے 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 اشار لوگ ہوئے ہیں ان لوگوں نے اتنا سب calculation ایسا ہماری بھٹ ہو گئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں تو تھوڑا داؤپول رہتا ہے کس کے بارے میں بول رہا کس کے بارے میں بول رہا آرے بھٹ آپ نے تھی اچارے بھٹ اچارے بھٹ اچارے بھٹ اچارے جو اچارے ہوئے ہیں آرے بھٹ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا پہلے ہی جی کے لیا جکے تھے آرے بھٹ 550 سے تک انتقال ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے بھٹ اینیوے آپ اپنے سوال اچھ کے لئے آرے بھٹ ایک سامپل دیا اب وہ نام میرے کو ایک ہی آتھا ہے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جی کے لئے نکل چکے ہیں تو وہ کیسے بتائیں گے آرے بھٹ اینیوے میں نے میں نے آپ کو جو پروف رکھا ہرش بھائی آپ جو چیز میں جواب دے چکا ہوں وہ سیم چیز میں ریپیٹ کروں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ absence of evidence is not evidence of absence یہ قاعدہ ہے کہ آپ اس قاعدے کو سمجھتے ہیں نمبر دو کہ یہ کوئی سوشل میڈیا میں اعلان نہیں ہوا تھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں ریپیٹ کر سوشل میڈیا میں اعلان نہیں ہوا تھا جو ہوا تھوڑی دیر کے لئے ہوا ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا اور اس کو اپنی آنکھوں پہ شک ہونے لگا کیونکہ اس کو تو پتا نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا کسی کو بتایا بھی ہوگا آپ کو کیا پتا پتایا ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے لکھا بھی ہوگا وہ ریکارڈ نہیں مل رہا ہے chairman chairman پیرومل کا ہمیں ملا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا تو ایک ہمارے پاس sample ہے موجود تو answer is very clear اگر آپ میری بات کو refute کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی بات بولو مطلب آپ چون میں بولا ہوں لے کر اس کو بولو نہیں ہے کوئی پروف دو اس کے اندر تو بات بہتی ہے اس جوانے میں کسی نے کچھ کیوں نہیں لکھا کوئی ایوڈنچ ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا ابھی میں آپ کو بتایا اور آپ نے ایک لیے اگر آپ کو نہیں ماننا ہے تو آپ مت مانئے یہ اگر ایک چیز کو آپ اگر چلو ٹھیک ہے ایک تو سکتے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ بولنے والی چیز بہت ہے آپ کے پاس کیا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں ابھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی چیز کو اگر اس کو کوئی کسی نے اگر suppose کرو کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا لکھا ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوا وہ نہیں اس کو اگر آپ ایک چیز اگر وہ چیز نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ اتنا وہ ایمپرسائز نہیں کچھتے نا اس کو یہی ایک پروش ہے جو ہمارے پاس ایک miracle نہیں ہے بتانے کے لئے ہمارے پاس جیسے آج میں نے prophecies بتائی میں چار لیکچر دینے والا ہوں قرآن ورڈ آف گاڈ کے اوپر چار ہفتے تک تو آپ بتاؤ کہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے آپ اگر مون سے کنونس ہویا آتے well and good نہیں ہے no problem آپ دس اور چیزیں دیکھو آپ سارے میں نے بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم true messenger ان کے کئی proofs دیا دیکھو کوئی بھی proof آپ کو سمجھ میں آ جائے that's enough تو ہمارے پاس ایک proof نہیں بہت سارے proofs ہیں اگر آپ یہ نہیں سمجھتے آپ کو کوئی اور سپات سمجھ میں آتی no problem لیکن آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ deny کر رہے ہو تو آپ کے پاس کیا proof ہے کہ یہ کہنے کے لئے امید کرتا ہوں آپ اس بارے میں اور سوچیں گے thank you for coming next ہم visitor کو لیتے ہیں sister arin کو sister arin کو لے رہے ہیں stream میں یا brother arin جی جی brother تھوڑا loudly hello جی میری آواز آ رہی ہے آواز آدھی آپ کی آرے آج سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی بتائیں جائے صاحب آپ حدیث کے پارے میں بہت زیادہ بولتے لیکن جو حدیث کی جو کتاب ہے وہ تو ڈھائیس سال بار لکھے گئے تو پھر آپ کو کیسے یہ میں تو confident ہے کہ وہ صحیح ہے ٹھیک ہے آپ as a muslim بات کر رہے ہیں as a non muslim بات کر رہے ہیں بولیے نا بولیے نا نہیں تو میں وہ point of view سے جواب دوں گا نا کوئی non muslim ہے میں اس سے وہ طریقے سے بات کروں گا آپ muslim ہو believer of the quran ہو تو میں وہ طریقے سے بات کروں گا اچھا اور ایک بات ہے آپ جو آیسا کی چھے سال کی عمر کی اچھا دی آپ کیا نام اس کا آپ ٹاپکک مجھے ایک ٹاپک فنش ہویا پھر وہاں پہ جائیے first question complete ہونے دیجی اچھی بات ہے جی تو آپ اپنے آپ کو کیوں clearly نہیں بتانا چاہتے ہیں کیا آپ believer ہو کے not believer ہو yes believer ہے نا تو قرآن میں belief کرتے ہیں نا at least بالکل بالکل ٹھیک سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو introduction دے کے جواب پہ ہوں گا رسول کی بات جو ہے نا وہ رسول جو قرآن کی بات بولے وہی وہ ہے الگ سے رسول کو بات نہیں آپ سمجھ لیجو کہ پہلے تو میں کمپلیٹ بول دوں پھر آپ اپنا answer دینا اتی اللہ و اتی رسول پہ ہی اگر discussion ہو جائے نہیں تو پورا پورا تو ہم دیکھتے ہیں برا لگتا ہے تو میں short میں آپ کو answer دے رہا ہوں لیکن lengthy discussion کے لئے آج موقع نہیں آج ہم کیا کریں گے میں آپ کو short answer کیونکہ اچھے لوگ سے mistake ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ایک بار mistake دو بار mistake لیکن جب دیکھتے ہیں بار بار mistake ہو رہی ہے تو لوگ اس narrator کی grading کو کون کر دیتے ہیں کہ یہ جو narrator ہے اس سے mistake ہو رہی یعنی کہ اس کی memory and preservation کو وہ چیک کرتے ہیں after seeing کیونکہ سنت کا system ہونے کی ویعہ سے chain of narration کے next students ہوتے ہیں اور کئی ساری حدیث narrate کر رہے ہیں اس وجہ سے grading بنتی ہیں اور جو chain of narration میں آپ بتاؤ کہ جو حدیث narrator ہے ان کی life preserved ہے وہ بھی chain of narration ہمارے پاس حمانے سے موجود ہے کہ صحابہ میں لکھا کرتے تھے ایسے کئی صحابہ میں اس کی پوری list پھلا سکتا ہوں میں پاس powerpoint بنی ہوئے جو لکھا کرتے تھے صحابہ میں سے تابعین میں سے ملتا ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ابو حریرہ کے student ہے حمام ابن منبی ان کا جو صحیفہ ہے حمام ابن منبی کا وہ مل گیا فرانس کے اندر میوزیم میں جب وہ صحیفہ جو حمام ابن منبی جو student ابو حریرہ کا چیک کیا گیا تو دکھا گیا وہ سب حدیث بخاری میں with chain of narration chain of narration کے ساتھ تو کیا point ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو سو سال بات جیسے لوگ بولتے ہیں تب ہی نہیں ریکارڈ کیا گیا یہ محمد صحیفہ کے زمانے سے ریکارڈ کیا گیا ہاں یہ ہوا کہ جو تقریبا جیسے امام بخاری 195 ہجری میں وہ کم ریفر ہونے لگے اور جو بڑے بڑے ورکس ہیں جس میں سب کو انکلوٹ کر دیا یہ بھی یہاں پہ یہ بھی انکلوٹے جیسے ہمام ابن منبی کے صحیفے کا ہم نے دیکھا کہ وہ پورا کے پورا اندر موجود تھا بخاری میں تو بخاری مسلم ابودہ و ترمیدی نسائب نے ماجہ جو بڑے بڑے کمپائلیشنز آئے وہ آنے کے اندواد دکھائے گیا کہ یہ چیز یہ چیز جو ایک آسانی ہو گئے لوگوں میں تو یہ چیز زیادہ کوٹ ہونے لگی زیادہ پوپیلر ہو گئی اور امام بخاری نے اپنے چیز کے اندر اور بھی انہوں نے کنڈیشنز لگائی تو پوپیلر ایڈی ہو گئی تو یہ لوگ کیا سمجھتے دو سو سال بعد لکھا گیا لکھا گیا فرم در ٹائم آمام احساس امید کرتا ہوں سوال کے جواب ملا ہوگا thank you for coming مسلم کو آئٹ کیا گیا پھرسے انکارے حدیث کے اوپر سٹریم کریں گے نا تب آپ آئیے گا اور ہم لوگ تب ہی تو ترس رہے تھے کہ کوئی آ جائے مل نہیں رہا تھا کوئی دو دو سٹریم کی شکل پاچ پاچ گھنٹے تک بیٹھے آجیں 4 آرز بیٹھے ہم لوگ اور وہ ایسے لوگ جو ایسے عام طور پر آتے ہیں وہ ٹائم پر نہیں آ رہے تھے کہاں گا ہے وہ کیونکو فیس ٹو فیس دسکس کرنے میں ڈر لگتا ہے یہ جب دوسرے ٹاپکس میں آئیں گے سمہا تو برادر سے میں ویلکم ریکویس کرتا ہوں کہ آپ آئیے ایسے سٹریم میں ضرور آئیے گا برادر مسلم اپنے آپ کو unmute کریں اور ٹاپکس related question بچھے جزا کا لکھ ہے آپ میں سے جو بھی نون مسلم سے پریز پرائیوٹ چیٹ میں بتائے تو آپ کو پہلا موقع دیا جائے گا مسلم برادر سلام کیسے ہیں سر آپ والیکم سلام الحمدل اچھے ایک منٹ hold کریں ارین بھائی آپ پریوٹ چیٹ میں اور جو بھی ایسے ہوں اگر آپ لوگ اگر ایک آنا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کم سے کم دس سے پندرہ آپ لوگ سب ایک ساتھ سٹریم شیڈیول کریں سپیشل سٹریم پریوٹ چیٹ میں مسج کرو پریوٹ اگر ایک ساتھ میں آ سکتے ہو نا ہم سپیشل سٹریم رکھیں گے آب آئیے شلو برادر 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 بس ایک ڈاؤٹ تھا تھوڑا سا سورہ الفتح ہے اس کی آیت نمبر جو شاید ٹین آیت ہے تو اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ سلسلہ کو شاہد مبشر اور نظیر بنا کے بیجا اور آگے لکھا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر پھر آگے لکھا وَتُعذِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتَو وَاصِيلَ تو اس کے اندر یعنی یہ ہے کہ عزت اور توقیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیم کرتے ہیں مگر تسبیح کیسے کریں یہ اگر آپ تفسیر دیکھ لیتے تھے تفسیر میں کثیر تو آپ کو آنسر ملتا وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتَو وَاصِيلَ تفسیر میں کثیر دیکھ لیجئے آپ کو وہاں پہ انہوں نے قوٹیشنز وَاصِيلَ وَاصِيلَ یہ اللہ کی تاریخ بیان کریں گے سباش یعنی کہ تفسیر میں وہ لنک نہیں کرے گا اس کے ساتھ وَتُوَا زیر وَتُوَا جی چلیں یہی ہے ایک قوشن تھا چھوٹا جی یہی تفسیر میں آپ دیٹیل میں پروف مل جائے گا بہت شکر بردرز جو کہ یہاں پہ آلیڈی سٹوڈیو میں جھوٹ چکے ہیں میں آپ لوگوں سے اگزائش کروں گا کہ یہاں پہ ہی اپنے آرگیمنٹ نہ شروع کر دیں پلیز ویٹ کریں اگر آپ کوئی نون مسلم ہے تو پلیز لیٹ می نو ہم آپ کو آیڈ کریں ہم نے دو راک کو آیڈ کیا ہے دو راک جیس بردر گو ایڈ یس بردر راک راک اپنے آپ کو اگمیوٹ کرے راک نکل چکے ہے اور ہرش بھائی ابھی تک یہاں پہ ویٹ کر رہے ہے اس سے پہلے ہم ماسوم احمد کو آیڈ کرتے ہیں السلام علیکم ماسوم احمد کوشن ہے رائی والیکم صاحب آرام آیڈ کرتے ہیں آپ ماسوم بھائی حلو زید پیٹر صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے میرے جی آپ کی آواز آ رہی ہے زید پیٹر صاحب میرے آپ سمیر ایکس مسلم بول کا پرس آپ سے ڈیویٹ کرانا ہونے ہاں ہونے اللہ کے نبی کے چادر کے بارے بھلا چادر چوری ہاں ہاں اس کو اتنی بھی اکنے ہے اس سمیر اتنی بھی اکنے ہے چادر چورانے کی ضرورت کیا تھی ہمارا نبی کو حالانکہ کمانڈر تھے سنا اس جنگ کے کمانڈر تھے سو اللہ کی نبی صحابہ خوشش دے دیتے چورانے کی کیا ضرورت تھی چادر کو اتنی بھی اکل اسے ہم نہیں سمجھ ہوا رہا یہ بات ہو اسے اتنی بھی اکل سمجھ منا نہیں کرتا تھے یہ ان کا نیچر تھا یعنی کہ جو ان کے پاس چیزیں ہوتی تھی دے دینے والے شخص تھے ایسے شخص کے بارے میں ایسے بدکمانی کرنا غلط بات ہے اور پروف محمد صلی اللہ آسم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کم میں انہوں نے کنٹینٹ مینٹ کے ساتھ زندگی گزار ہے ماسو بھائی آپ کوئی سوال ہے ایک سوال تھا زید پٹل صاحب آپ سے جنت کے بارے ہیں چھوٹے بچہ مار جاتا چھوٹے بچہ کے انتقال ہو تھا نا جنت میں ملتے سنے ہمیں بچہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے بڑے بھی ہوتے جنت میں چھوٹے ہی رہیں گے ہمیشہ چھوٹے رہیں گے کوئی کہے ہاں ان کو اللہ نے وہ چیز دی جنت کے اندر جی ٹھیک ٹھیک اسلام علیکم اللہ آپ آگے بڑھاتے رہے اور آپ کے لیم اور ریزہ فرمائے اللہ آمین 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 زید بھائی ابھی آپ آمین ڈی کو نہیں ہم منا محفوظ کو آئڈ کر دیں اس کے بعد میں آپ چیک کریں آپ کی بھائی 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 میرا آپ سے ایک سوال تھا کی ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسیٹی سکولجز میں ہیں ان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں پر وہ کر نہیں پاتے بھائی 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 شیڈول یا کسی ماملات پہ نہیں جا سکتے کیونکہ سمجھ نہیں آتا ہے کچھ تو کیسے حاصل کریں اور کیا فلو رکھنا چاہیے جیسے کچھ شیخ کہتے ہیں کہ پہلے آپ توحید کے معاملوں کے بارے میں جانے اور ایک پروسیجر رہتا ہے کہ یہ چیز کے بارے میں جانے بیسک کے بارے اور اس کے بارے دیولپ کریں وہاں سے تو آپ بتا سکتے ہیں پلیز کی کیا فلو رکھنا چاہیے اور کہاں سے ہم یہ تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر سسٹر ایکچولی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے محمد سلام کے پروفیت کے تعلق سے آپ کا سوال اسے بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز میں جیسے فاؤنڈیشن بیلد ہوتے ہیں اور پھر آگے بیلد کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے فاؤنڈیشن بیلد کر کے پھر آگے کرنا ہوگا کوئی چاہے کہ میں ٹاپ پہ پہنج جاؤ تو نہیں کچھ فاؤنڈیشن بیلد کر کے پھر اندرسیوٹ کے آپ پہ بھی یہ طالب علم کی صفات and qualities of student of skim ڈالش ہاں میں ڈال دیتا ہوں میں ڈال دیتا ہوں ہمارے بیچ میں ایکس مسلم سمیر ہیں ان کو ہم welcome کتے ہیں add کتے ہیں سمیر کیسے ہیں ازاد صاحب جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ٹھیک ہوں ایچلی مجھے آپ کی اس سٹریم میں اس موضوع پر نہیں جوڑنا تھا کیونکہ اس میں تو ہم پہلے سے پانچ گھنٹے ہم ہم پانچ گھنٹے سزا جی تو میں پھر بھی آپ سوچو یہ چیز کے تعلق سے اور ضرور کونٹیمپلیٹ کیونکہ زندگی ہے ایک بار انسان جیتا ہے زندگی گئی تو خمچانس گیا تو آپ ضرور اس بارے میں سوچے گا میں ایکچلی آج سوڑا سوڑا جی ہوپس ہو پہ بہتر آ رہی ہوگی جی جی تو ایک کالر ابھی جڑے تھے انہوں نے کچھ بات کری تو پھر مجھے جڑنا پڑا کیونکہ میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن چلے وہ چلے گئے تو انہوں نے ایک سوال کیا اور اس سوال کے مطالب انہوں نے میری آقل پر سوال اٹھایا تو اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ سٹریم آپ کی اور میں آپ کی سٹریم میں جڑا ہوں تو میں ان کو جواب دے دوں ایک چھوٹا سا مختصر آپ جواب دیجئے پھر کوئی چیز اگر ہوئی مجھے رسپانڈ کرنا ہے تو میں کروں گا انشاءاللہ بتائیے بلکل آپ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی بھائی کو کہوں گا کہ اس موضوع پر میں نہیں سمجھتا کچھ نکلنے والا ہے لیکن میں ان کو جواب دیتا ہوں وہ جو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول تو کمانڈر تھے تو اللہ کے رسول کمانڈر نہیں تھے کمانڈر تو وہ جنگوں کے لیے متین کیا کرتے تھے وہ خود تو جو ہے اس وقت سر برا تھے جنگوں کے اندر وہ خود کمانڈر ان چیف بھی تھے کئی جنگیں جن کو گزوہ کہا جاتا ہے ان کے اندر وہ رہے ہیں لیکن وہ کمانڈر سے اوپر تھے میں تو ان کا درزہ اور اوپر لے کے جا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا ان کی علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ان کو کمانڈر نہ کہیں ہائیڈ اوپ ڈا اسٹیٹ تھے وہ جیسے کہ آپ نے کہا تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چادر چلانے کی ضرورت کیا تھی وہ تو چادر اگر مانگتے تو صحابہ اکرام ویسے ہی دے دیتے بلکل اصل میں یہی بات ہے مانگتے تو ضرور دے دیتے لیکن مانگنے کے بعد بھی تو رسول اللہ واپس لے سکتے ہیں نا جیسے دیا قلبی قلبی سے انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہ ان کو واپس لے لیا دینے کے بعد کیسے لیا واپس آپ کو پتا ہے بلکل دیکھر کے لیا لینے کی بات کر رہا ہوں کیسے لیے اس پر بات نہیں کر رہا ہوں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر بھی بات کروں گا میرا جو کومنٹ ہے ہاں میرا جو کومنٹ ہے یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ واپس لیا یہ آپ مان رہے ہیں نا کہ واپس لیا ہاں لیکن ہم دیکھتے ہیں میرا اتنا ہی تکلیم ہے کہ واپس لے سکتے ہیں دیکھ کر واپس لے سکتا ہے وہ کیسے لیتے ہیں وہ بات کی بات صحیح طریقے سے نہیں میں ان کو صرف ریسپونڈ کرتے ہوئے حضرت میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود قرآن کے متعلق جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا جو حصہ ہے مالی گنیمت کے اندر وہ بیس پرسنٹ ہے اور جب کسی چیز کے اندر پہلے سے متین حصے ہوتے ہیں کہ اس چیز کے اندر میرا اتنا حصہ اور آپ کا اتنا حصہ ہے تو اس مال کے اندر سے تب تک کچھ کسی کو لیا یا نہیں دیا جا سکتا جب تب اس کے حصے جو ہے وہ تیع نہ کر لے جائیں کہ یہ مال جو ہے کتنا ہے اور اس کے حساب سے کس کے حصے میں کتنا آتا ہے لیکن اگر کوئی چیز اس کے حصے مقرر کرنے سے پہلے باٹنے سے پہلے ہی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو اس پر definitely سوال کیا جائے گا کہ یہ چیز اس مال کا حصہ تھی وہ حصے مقرر یا باٹتے وقت جائے وہ چیز غائب ہے کوئی صاحب اکرام نے اٹھایا تو حضرت آپ کو میری اکل پر نہیں اپنے اکل پر ماتم کرنا چاہیے جو آپ پہ چھوٹی سی چیز میں نہیں آئی جی جی سمپل سی بات آپ کو کیا سمجھنے ہیں نا کہ ہم لوگ اس میں ایک بات سمجھیں سمیر بھائی یہاں پہ ہم لوگ spirit of learning رکھیں ہمیشہ ہمارا argument کے اندر spirit of learning نہ defeat کہ آپ دیکھو کہ جن کا اتنا بڑا شیر ہے ان کا مالِ گنیمت میں اللہ نے اتنا بڑا شیر دیا 20% کا اور وہ اس میں سے charity کر دیتے تھے لوگ کہتے تھے کہ محمد سلاسان کو تو ڈر ہی نہیں گریب ہونے کا یعنی ان کے دل میں وہ ڈر بھی کبھی نہیں تھا گریب ہونے کا ہمارے یہاں پہ ایک سلطانہ ڈاکو ہمارے یہاں پہ ایک سلطانہ ڈاکو بڑا مشہور تھا ایک منٹہ سو ساری سمیر میں کمپلیٹ کرلوں پھر آپ ضرور بولیے میں آپ کی کمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی جس طرح سے دے دیا اور 20% شیئر تھا تو وہ اس میں سے جب لے سکتے ہیں تو کیوں چوری کر کے لیں گے ہون کا سوال اپنی جگہ valid ہے اور دیہیا کلبی کیونکہ مثال آپ نے کہی تو کیوں نہ ہم اس کی یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں کہ دیہیا کلبی کے تعلق سے محمد سلاسان نے کتنی کتنے یہ دیا میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث کھول رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے ہی کرنا انہوں نے خود بھی کیا اور ہمیں بھی ویسے ہی کرنا سکھایا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندھا آتا ہے محمد سلاسان نے سات گلام دیئے سات دیئے دیہیا کلبی کے بدلے میں کہ جو صفیہ رضی اللہ انہا کے بدلے میں دیہیا کلبی کو سیون گلام ملے یعنی کہ بہترین ڈیل دیا دیہیا کلبی کو ایک کے بدلے میں سات یعنی ایسا چاہتے تو ایزر نبی تو لے لیتے اور لوگ دیتے تھے لیکن نبی سلاسان نے کبھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ محمد سلاسان نے یہ میں اپنے کاو کوئنٹ کہی ہوں اور جا رہی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کمیگ باک یہ میں نے وہ ایک حدیث تو بتا دی آپ کو دیہیا کلبی کے تعلق سے اب جہاں تک یہ سوال ہے آپ نے جو کہا کہ ڈسٹریبیوشن سے پہلے لیا تو ایسے کوئی بھی الزام بنا پروف کے ہم نہیں لگا سکتے ہیں جیسا کہ اس ڈیبیٹ کے اندر بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے آپ کو حدیث بتا دی تھی کہ یہ الزام لگانے والے کون تھے منافقین تھے اور کسی بھی یعنی بدری صاحبی نے نہیں کیا اس بارے میں آلڈی ڈھائی گھنڈا ڈسکرشن ہو چکا ہے تو پھر سے آپ کا اور کرنا چاہتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے وہی کافی ہے جبکہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کوئی سوال اور کوئی کمنٹ میں نے آپ کو درمیان میں انٹرپ کیا آپ اپنی بات بل سکتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ درمیان میں انٹرپ آپ نے مجھے نہیں کیا آپ اپنی بات Thanh میں بیچ میں کچھ post آپ نے مجھے روک دیا اور میں نے آپ کی بات کی پوری طریقے سے وہ رکھی بلکل دیکھیں میں اس topic پہ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے بات کرنا سزول ہے میری حساب سے کیونکہ ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو جیسی پر ہم دونوں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو اس پر بات کرنا وقت کی زیادتی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ جو آپ نے لیکن ایک اصول ابھی بتایا ہے نا کہ صفیہ کے بدلے میں ساتھ غلام دی ہے چلیں اس پر تھوڑا سا بات کر لیں گے جی بالکل میں بانتا ہوں ساتھ غلام دی ہے لیکن وہ ساتھ غلام جو ہے وہ ایک عام غلام کا بدل نہیں ہے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے وہ ساتھ غلام جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کا بدل ہے جو کی سردار بنت حوی کی بیٹی ہے اور جو کی بڑی حسین جمیل ہے اور اس کو رسول اللہ نے جب دیہ قلبی کو دینے کے بعد واپس نہیں مانگا اس کے بعد کچھ اصاب پہنچے صحابہ اکرام انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے صفیہ کو کس طریقے سے دیہ قلبی کو دے دیا جبکہ وہ تو اتنی خوبصورت جمیل اور سردار کی بیٹی ہے اسے تو آپ کی ملکیت کا حصہ ہونا چاہیے آپ نے چونکر اس کو دیہ قلبی کو دے دیا اب جب دیہ قلبی کو حضرت بلال کو بھیجا کہ دیہ قلبی اور صفیہ کو لے کر کے آؤ مجھے نہیں لفتہ مجابو دلیل دینے کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس اللہ لڑی موجود ہے اگر آپ مانگے کے تو مدید ہوگا تو بلا کر کے لاؤ تو جب دیہ قلبی کو بلا کر کے بلال لے کر کے آئے تو دیہ قلبی اس کا منکر ہوا کہ رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنی سمجھ سے کوئی بھی پسند کر لو منتخب کر لو میں نے جب اس کو منتخب کر لیا تو آپ اسے واپس رہتے ہیں تب اس کو منوانے کے لیے رسول اللہ نے اس کو ساتھ غلام اور مجید ایک حدیث میں پیش کروں گا آپ کو ساتھ غلام ہی نہیں بلکہ اوٹ بھی دیئے اس کو مالے گنیمت سے تب جا کر کہ اس نے سبتیہ کو نوٹ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کچھ چیز کمانڈ کر دینا تو کوئی سوال نہیں ہوتا کہ کوئی صحابی منع کریں گے انہوں نے منع کیا ایسی بات نہیں ہے اور یہ ایک ایسے ہی صاف کا نظام یہ بات سیرے سے غلط ہے آپ بھی زیادہ سب میرے بیچ میں بول گئے ہیں میں بات کر رہا تھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بات اکی غلط ہے کیونکہ اس بات کے اوپر جو ہے خود بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کر کے رسول اللہ سے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ جو نئے مسلمین ہیں آپ ان کو زیادہ دیتے ہیں مالکہ نیمت سے ہم کو کم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان کو رغبت دنانے کے لئے دیتا ہوں کیونکہ وہ ایمان میں ابھی داخل ہوئے ہیں اجازت ہے تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کہتے تھے کس چیز کے لئے اجازت تھے جناب دیر تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رائٹ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس چیز میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور سوال پوچھنا یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ کو یہ فریڈم آف ایکسپریشن تھا آپ نے تو کہا بھی کہ اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم کر دیں تو کوئی سوال نہیں کر سکتا وہ تو قرآن کی بھی منافع کر رہے ہیں جب کسی چیز کا فہنسلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں صحابہ کی آیت ہے کہ جب کسی چیز کا فہنسلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں پھر کسی مومین کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے اس کام کا فہنسلہ کرے اس بات کی بھی جو ہے منافع کر رہے تھے صحابہ ایکرام ان سے پوچھ کر کے کہ آپ زیادہ مال کیوں دے رہے ہیں سوال کا کیا آپ کو سمجھنا ہے کہ جو سوال سے مراد یہ ہے انکار نہیں کر سکتا میں نے کہا سوال کرنے کے تعلق سے تو فریڈوم آف ایکسپریشن ہے کہ وہ لوگ سوال کرتے پوچھتے جانتے کیونکہ ان کو حق دیا گیا تھا نا پوچھنے کا اگر حق ہی نہیں ہوتا تو وہ پوچھتے بھی نہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ آ جائے تو نافرمانی کرے یہ سوال ہی نہیں ہوتا حکم آ جائے اور نافرمانی کرے ہاں سوال پوچھنے کا ان کو رائٹ دیا گیا تھا کیونکہ اس لئے آپ اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی تھی اس چیز میں لیکن جو آپ نے بات کہیں صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بھی بات واضح ہو جانا ضروری کیونکہ ویورز بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک چیز جو کہا گیا وہ یہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک لیڈی جن کے تعلق سے تارف نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہ ہیڈ کی دوٹر ہے اور ہیڈ کی دوٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بنو نظیر کے ہیڈ کی دوٹر اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دو قبیلوں کی ہیڈ لیڈی تھی وہ تو اس وجہ سے ایک سٹریٹیجک طور پر ایک ہیڈ اپ دے سٹیٹ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس کے اندر کئی سارے سٹریٹیجک بینیفٹس تھے جنگ خیبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے طرف سے کوئی اور بگاوت نہیں ہوئی جیسے اس سے پہلے ہوتی تھی تو کئی ساری وجہیں تھی وہ وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ایک ہیڈ لیڈی کو وہ آنر ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زریعے ٹرائیبل ریلیشنز کے زریعے دروازے اوپن کیے جاتے تھے لوگوں کے دلوں کو کھولایا تھا اور اگر آج بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ سے بھی کوئی کہے کہ بھئی انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہونے والی ہیں ہاں سمیر اگر آپ سے کوئی کہے کہ انڈیا کی چائنہ کی جنگ ہو رہی ہے لیکن اگر سمیر تم اگر چائنہ کے پریزیڈنٹ کی دارٹر سے شادی کر لو تو وہ جنگ ٹل سکتی ہے لوگوں کے دل تھوڑے نرم پڑ سکتے ہیں تو آپ کریں گے شادی نہیں کریں گے چائنہ کی دارٹر سے چائنہ کے پریزیڈنٹ کی دارٹر سے بڑا مزاقی اخیص سوال ہے اور بالکل آؤٹ آف کونٹیکس ہے اس لئے آؤٹ آف کونٹیکس ہے کیونکہ چائنہ کی دارٹر سے شادی کرنے کی جو پیشکس کی جائے گی وہ جب سے پہلے کی جائے گی چائنہ کے سربراہ کو ختل کرنے کے بعد اور اس کی ڈاٹر کے ہزمن ختل کرنے کے بعد پیشکس نہیں کی جاتی جب وہ مر چکے ہیں دونوں اچھا آپ نے جو نکاح کی بات کری ہے لیکن فردر جنگ کی بات جو ہے فردر پہ آگے جائیں گے آپ آج کے مطالب پوچھا ہے مجھ سے آج کے مطالب تو پہلی بات تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی نہ ایسی جنگیں ہوتی ہیں اگر کوئی کرے تو ان کو واپس پہنچا دیا جاتا ہے آپ اتنی قربانی اپنی country کے لئے نہیں دے سکتے ہیں جی جی میں بالکل آپ کو بتاؤں گا نا قربانی کی بات پر رسول اللہ کی قربانی تو ہم دیکھ لیں آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں میں پہلے قربانی تو تیکھ لوں آپ تو اچھا excuses میں یس نو کا جواب آپ کو اس چیز پر دوں گا جو relevant ہوگی جو irrelevant ہوگی اس پر کیوں دوں گا آپ کو اس نو کا جواب irrelevant ہے میرے لیے میں نے بتا دیا میں نے بتا دیا میں نے ریزن بتایا کہ irrelevant آپ میں اتنا قربانی کا جذبہ نہیں ہے میرے میرے اندر میرے کنٹری کے لئے کتنا قربانی کا جذبہ ہے میں آپ سے آنسر پروہ کر رہا تھا میں آپ کو نہیں رہا ہوں جی ایک بہت سوال پچھا میں آپ کو اس کے تعلق میں نے آپ کو جواب دے دیا میں نکا کے تعلق سے بات کرنے لگا رسول اللہ کے نکا کے تعلق سے جو آپ نے بات کری ہے head of the state کے نکا کی بات کی ہے جو آپ نے دو tribe کی head کے ساتھ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جو نکا کے آپ بات کر رہے ہیں کیا رسول اللہ کسی مہیلہ کے ساتھ جب وہ نکا کرنا چاہے کیا اس کے لئے عددت پیریڈ تک رکنا ضروری ہے کی شرط نہیں ہے رسول کے لئے کہ وہ عددت پیریڈ کا ویٹ کرے ایسا کریں گے آپ مجھے ثابت کریں کہ رسول اللہ نے ان کی عددت پیریڈ تک کا ویٹ کیا ان سے نکا کرنے کے لئے جنلی سے ثابت کرتا اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اسی رات انہوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اوکے عددت پیریڈ تک ویٹ نہیں کیا ثابت کریں آپ دلیل کے ساتھ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ عددت پیریڈ تک ویٹ نہیں کیا میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے ان کے خبیلے کے اوپر حملہ کیا ان کے خاوین تھے کنانا ان کا قتل کیا اور ان کے جو والد تھے ہوئی بنتے ہوئی ان کا قتل کیا اور صفیہ کو دیعا قلبی سے اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد اس سفر سے واقتی کے دوران خیمہ لگا کر کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات انہوں نے مباشرت کی ہے صحبت کی ہے خیمہ لگا کر کے میں یہ آپ کو ثابت کروں گا واضح دلیل کے ساتھ آپ مجھے ثابت کریں میں آپ سے کلیئر سوال پوچھا آپ کا میں سوال سمجھ رہا ہوں اچھا میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں لیکن میں نے آپ سے کلیئر سوال پوچھا کیا سوال پوچھا کہ آپ یہ دعویٰ رکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد پیریٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مباشرت کی ریلیشنز کیے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے اسی وقت ان کے ساتھ توبت کی تو عدد پیریٹ جو سی مہینہ دس دن کا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا یا کہ آپ کو کلیئر سوال پوچھ رہا ہوں میں بھی آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ نہیں آپ کی کتابوں کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے عدد پیریٹ میں بھی سوال پوچھ رہا ہوں وہ ٹائم پہ عدد ہوا تھا کلیئر نہیں ہوا تھا عدد پیریٹ ویٹنگ پیریٹ کمپلیٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا پہلے آپ مجھے عدد پیریٹ بتائیں گے کتنا ہے ایک وومن کا قرآن کی روشنی میں بتا دیں وہ تو آپ جب اتنے بڑے کرٹک ہو تو آپ کو تو پتا ہی ہونا چاہی عدد پیریٹ کتنا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عدد پیریٹ کمپلیٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اگر آپ کی عدد پیریٹ کمپلیٹ ہوا اگر آپ کیGuیٹ میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں عدد پیریٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اگر آپ سنیں گے تو میں بولوں گا میں سنیں گے بتائیے میں کہہ رہا ہوں اگر میں نے ثابت کر دیا کہ اددت پیرت کمپلیٹ ہوئی تھی اور اددت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مباشرت کیے اگر میں نے ثابت کر دیا تو آپ غلط ثابت ہوئے کے نہیں ہوئے ثابت کریں ہاں اور آپ کا پروپرینڈا گرے غلط ثابت ہوا نہیں ہوا اور آپ جو میں آپ کے سامنے پھر میں آپ کے سامنے وہ دلیل لکھوں گا جہاں سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے کہ اددت پیرت نہیں ہوئی تھی اب اس کا اب اب یہاں پہ ٹاپک ڈیفائن ہوا کیا ٹاپک ڈیفائن ہوا کہ اددت پیریٹ آپ کا یہ دعویٰ ہے اددت ختم نہیں ہوئی تھی اور اددت ختم ہونے سے پہلے سے مباشرت کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ سب سے پہلے آپ نے اددت پیرت کے بارے میں جو پوچھا تو اددت پیرت الگ الگ ہوتے ہیں ڈیوارسٹ عورتوں کا ویٹنگ اددت پیرت کیا ہوتا ہے تری پیریٹ ہوتے ہیں سلاہ ساتھا پورو اددت جو جن کے شوہر کی دیت ہوئی وہ کتنے ہوتی ہے فور مانس ٹین ڈیز فور مانس ٹین ڈیز اور ایک پریگنٹ عورت کی اددت کتنی ہوتی ہے وہ جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے یعنی اددت پیرت فکس نہیں ہے کہ تری مانس ہی ہے فور مانس ٹین ڈیز ہے ڈیلیوری ہونے تک بھی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر مان لو ڈیلیوری والی بات ہے نا تو یہ نیچے والی حدیث دیکھئے صحیح مسلم کی جو دی ہوئی ہے اس کے نکیہ دیا ہے کہ کسی کے اگر مان لو تھوڑے دنوں میں ڈیلیوری ہو جائے بچے کی تو اددت پیرت اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے تو یعنی کہ مان لو کہ کچھ ڈیز کی بھی ڈیلیوری پیرت ڈیلیوری تک بھی اددت پیرت ہو سکتی ہے اب ایک سلیو وومن ہے جسے باندی بنایا گیا ہے اس کی جو پچھلا استبرائے رحم بولتے ہیں استبرائے رحم اس کا جو رحم جو ہے یعنی کہ جو ووم ہے وہ کلیر ہونی چاہیے پچھلا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے استبرائے رحم کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سلیو وومن جو ہوتی ہے اس کے استبراء رحم ہے جب تک اس کا حتی تخیدہ حیدتن یہاں تک کہ حیز نہ آ جائے حیز نہ آ جائے تب تک کے لئے ہوتا ہے سنن ابودعوت کے حدیث نمبر 2157 تو ہم دیکھتے ہیں کہ افیاء رضی اللہ نحا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2893 فَقْحَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّن سَدَّ السَّحْبَاءَ خَلَّت کہ جب وہ پہنچے ایک جگہ جس کا نام ہے سدہ ساہبہ تو وہاں پہ جا کے ان کا حیز ختم ہوا حلت فَقْحَرَجَ بِهَا تو تب جا کے محمد صاحب نے ان کو ایز ای وائف لیا تو یہاں پہ بھی میں بات واضح کر دوں کہ وہ حیز ان کا فنش ہو چکا تھا حلت ورڈ سے ہمیں پتا چلا فَقْحَرَجَ بِهَا اس کے بعد جا کے نویس صاحب نے کیا اسی طرح صحیح بخاری فور ٹو ون ون کے اندر بھی یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا منسس سے کلین ہو گئی تھی اور یہ ہے عددت تو آپ نے جو کہا نا کہ ان کی عددت پوری نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ کا کلیم فالت ثابت ہوا میں نے آپ کو دو حدیث بتا دی ساہی بخاری کی آپ کا دعویٰ تھا کہ وہ عددت ان کا ختم نہیں ہوا تھا وہ کلین نہیں ہوئی تھی کلیر نہیں ہوئی تھی اور محمد صاحب نے اس سے پہلے ان سے شادی کر لیے تو یہ بات یہاں پہ غلط ثابت ہو گئی اور یہ چیز آپ کے سامنے پروف مینر رکھ دیا اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہے آپ کا اوکے اب آپ پریزنٹیشن ہٹا لیں اور اپنا مائک میوٹ کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں بڑی مزید اچھی بات کری ہے آپ نے یہ جو آپ مجھے عددت کا طریقہ فقار بتا رہے ہیں کہ کس کی اتنی عددت ہے سورہ اطلاق کی آیت ایک سے جب شروع کرتے ہیں تو چار تک ایک کا ذکر آتا ہے اور وہاں پر قرآن یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ جن مہلہ کو ابھی تک حیز آنا شروع نہیں ہوئے ہیں ان کی عدد جو ہے وہ تین مہینہ دس دن ہیں جن کو حیز آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے لیے تیز تین بار حیز کا آنا لازم ہے اور جو پریزنٹ لیڈی ہے ان کی عدد تب تک ہے جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دیں یعنی کہ بچے کو جن نہ دیں اب چاہے اس کے بچے کے جنم میں ایک دن کا وقت لگے دو دن کا لگے دو مہینے کا لگے چار مہینے کا لگے یا مزید اس کا پورا نو مہینہ لگے تب تک اس کی عدد واقعی رہ گی اب جو غلام لانڈی کے تعلق سے آپ نے بتایا ہے کہ اس کی عدد کچھ اور ہے کہ اس کو اگر حیز آ کر کے ختم ہو گیا ایک حیز آپ بتا رہے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چلو اس مقام پر دا کر ختم ہو گئے تب اللہ نے مباشرت کر دی اور پھر نکاح کیا تو سب سے پہلے تو آپ کو مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا اسلام کی روح سے کہ ایک آزاد آدمی کیا ایک غلام سے نکاح کر سکتا ہے یا پہلے اس کو آزاد کرنا ہوگا اس کو نکاح کرنے کے لئے اگر آزاد کرنے کی شرط ہے نکاح کرنے کے لئے تو آزاد ہونے کے بعد صفیہ کی عدد وہی ہوگی جو ایک آزاد مومن کی ہوتی ہے تین مہینہ دس دن کم سے کم یا تین مہاں واری تو آپ اس میں کیا جلے بھی بناتے ہیں اب ذرا اس کا بھی جواب دے دیں یہ میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن اوپن کیا تو یہاں پہ جو آپ کا کہنا ہے اس کے اوپر ہم واضح دیکھیں گے یہ لوگ کیا پروپاگینڈا کرتے ہیں کہ صفیہ ردلہ نہا سے بغیر اجازت کے ان کی مرضی کے بغیر ان کا جیسے کہ ریپ کیا گیا اور بہت سارا پروپاگینڈا یہ لوگ کرتے ہیں اب یہاں پہ سمیر آج میرے سامنے موجود ہیں اور میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفیہ ردلہ نہا کے بارے میں آپ لوگ جب وہ بات کہتے ہیں تو یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صفیہ ردلہ نہا کا ڈسکشن ہوا تھا تبرانی میں حدیث صحیح سنت سے موجود ہے میں نے شیخ البانی کا بھی کوٹیشن اس کے نے دیا ہوا ہے سلسلہ صحیحہ کا اس کے اندر کیا آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ آنکھوں میں آپ کے کیا یہ سکار کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہزبن کو منشن کیا تھا کہ میں نے چاند کو اپنی لیپ میں گرتے دیکھا خواب میں اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارے کیا کہہ کر کے کہ کیا تم یسرب یعنی مدینہ کے بادشاہ کی تمنا کر رہے ہو تو میں آپ کے شادی والے سوال پر جواب بتا رہا ہوں کیوں شادی اور شادی کے اندر رضا مندی کنڈیشن ہے بغیر رضا مندی کے شادی نہیں ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے بات کیا پوچھے کہ اس کار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسا خواب آیا تھا میرے ہزبن نے کہا کہ کیا تم مدینہ کے بادشاہ کی تمنا کر رہے ہو تو وہ کہتی ہے کہ ان سے زیادہ کسی اور سے نفرت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے میرے فادر اور میرے ہزبن کا قتل گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا یا صفیہ اے صفیہ ان ابا کی تمہارے جو والد تھے انہوں نے عربوں کو میرے خلاف اکسایا تھا عربوں میں یعنی کہ اس طرح سے جو چیز کی تھی اور وہ سمجھاتے گئے فالا فالا یا سمجھاتے گئے سمجھاتے گئے حتی زہب زاکا من نفسی یہاں تک کہ صفیہ رد اللہ نہ کہتی کہ میرے دل میں سے ان کے لئے نفرت چلی گئی نفرت چلی گئی سیکنڈ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ ابن ساتھ کے اندھر یہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندھر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چوائز دیا چوائز دیا اور کیا چوائز دیا کہ تم چوائز کرو اختاری کہ تم چوائز کرو کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم اسلام چوز کرو اور میں تمہیں اپنے لئے چوز کرتا ہوں اور اگر تم جوڈائزم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم جاؤ اپنے لوگوں کے پاس تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی چاہت تھی میرے دل میں اور میں نے اس سے پہلے ہی جو میں نے اس سے پہلے ہی اس کی اس کی بارے میں کہا اور یہ آپ نے مجھے انفیٹیشن دی اس سے پہلے ہی میں نے اسلام کو ہی چوز کیا ہے اور میرا کوئی گارڈین نہیں ہے جوز میں سے نہ میرے والد ہے نہ بھائی ہے اور میں اسلام کو کفر پر چنتی ہوں اور اللہ اس کے رسول میرے لئے میری یہ آزادی سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے لوگوں کی طرف لوٹوں تو یہ انہوں نے چوز کیا یہاں پہ کیا بات کلیر ہوئی کہ جو ریپ کا الزام اور جو سارے بغیر رضا مندی کی شادی کا الزام ہے جو انکلوڈڈ تھا تو میں نے اس لیے یہ بات کو کور کیا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات دیکھنے کے بعد یہ ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کونکر کیا اور یہ بات کے اندر سمجھایا یعنی کہ کیا ہے جو حدیثوں سے آپ کو صفیہ رضا اللہ کے existence کے بارے میں پتا چلتا ہے ان سے شادی کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ بتاتے ہیں لیکن جو حدیثوں سے ان کی رضا مندی کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں آج یہ ایک ویڈیو گواہ ہے کہ آج کے آپ کے سامنے یہ بات پہنچ چکی with screen with proof with reference number تاکہ آپ اس کے بعد آج کے بعد نہ کرو اور آپ کی جو پچھلی streams میں آپ نے جو جھوٹ کہا ہے اس چیز کے بارے میں کہ بغیر رضا مندی کے ان کے ساتھ شادی کی گئی وہ چیز کو آپ ڈیلیٹ کرو اور کلیر کرو یہ ایک آپ کے لئے moral responsibility اب آئیے آپ کے جو main سوال ہمارا discuss ہو رہا تھا ہے اس کے تعلق سے تو آپ کا جو سوالیں وہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سوال کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو متلقہ عورتیں متلقہ عورتیں ہیں وہ تین periods کے لئے رکے گی تو کیا وہ طلاق شدہ تھی نہیں تھی ان کے لئے نہیں ہیں کیا وہ ان کی جو جو عورتیں ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو چار مہینے دس دن ہے یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو کیا وہ شوہر کا انتقال ہوا وہ عورتوں میں سے تھی تو نہیں وہ باندی تھی اور باندی کی کتنا ہے استبراء الرحم اب باندی کے اعتبار سے استبراء الرحم کے اعتبار سے وہ حلال ہو چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ حلال ہو چکی ہے حلط آ گیا حدیث کے اندر وہ حلال ہو چکی ہے اب آپ اسلامی فقہ کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لئے اسلامی فقہ کے rules فالو کریں گے نہ کہ کوئی کرٹسزم والا آپ کا جو آپ کا وہ نظریہ ہے تو وہ حلال ہو چکی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں ایز اپ باندی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے تعلیم دی تھی کہ جو شخص اپنی باندی کو سکھا ہے تعلیم دے آزاد کرے اور پھر شادی کرے تو اس کو دبل عجر ملے گا تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس چیز پر عمل کرتے ہوئے ان کو تعلیم بھی دی ان کے ساتھ بات کیے ان کو چوائز دیا ان کو سمجھا ہے اور پھر ان کو آزاد کرتے ان سے نکاح کیا ان کی رضا مدی سے لکھا کے اب بتائیے آپ کا کیا اوجیکشن جی بہت خوب آپ نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا ہے میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر رسول اللہ نے ابھی آپ نے بات کرتے ہو خود یہ تسلیم کر لیا کہ ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا اور آپ جو لانڈی کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ لانڈی تھی ان کا شور کا التقائل بھی ہوا ہے تو لہٰذا وہ جو ہے بیوہ بھی ہے اور اس کے اوپر عدد جو پھر اگر ہوتی ہے ایک آزاد کے تعلق سے تو چار مہینہ دزل کی ہوتی یہ آپ نے اقرار کیا ہے اپنے ریفنز دیتے ہوئے اگر آپ اسے لانڈی کے طور پر لے رہے ہیں تو آپ تو پھر یہ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی عدد بیان کرنے کی چار کی چوبیس کوٹ کر دیتے عدد کی ضروری نہیں ہے اور ہم نے جائز کر دی تمہارے لیے وہ شوہر والی عورتیں بھی اگرچہ ان کے شوہر بھی ہوں اور وہ زندہ بھی ہوں تب بھی وہ تمہارے لیے حلال و جائز ہیں قرآن کی چار کی چوبیس کوٹ ہے جو تمہاری ملک الیمین یعنی تمہاری غلام لانڈی بن جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو لانڈی کے طور پر رکھنا ہوتا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوتا بات تو آپ نکاہ بھی کرتے ہیں نا اب وہ لانڈی کا رہی جب نکاہ کر لیا اس کو آزاد کیا تو وہ لانڈی نہیں رہی اب نکاہ کر لیا تو بی بھی بن گئی اب نکاہ کرنے کے لیے جب اس کو آزاد کیا گیا ہے تو آزادی والی جو اس کا ویٹنگ پیڑڈ ہے ادھا چار مہینہ دس دن جو کہ اس کے شوہر کے قتل ہونے کے لیے مقتول ہونے کے لیے اس کے اوپر واجب آتی ہے وہ کدھر ہے زید صحاب یا تو یہ کہی ہے کہ غلام لانڈی کے طور پر اس کو قبول کیا پھر مجھے کوئی شکال نہیں ہے میرا آرگیمنٹ ختم یا اگر آزاد کر کے نکاہ کرنے کی بات کر رہا ہے تو پھر ادھا تبیڑڈ پران کی روح سے آزاد ملی رکھیے یہ ڈبل اسٹینڈڈڈ کیوں جناب جتنے چودہ سو سالوں سے آپ حضرات ان تمام مسلم امہ بگو کا بے وکب بنا کے آئے ہیں وہ ٹیس ایکس مسلم کے اوپر کام نہیں کرتی اسی لئے آپ لوگ پہلے کیونکہ آپ کو مدرسہ میں خرقوں میں لڑنے کی تعلیم دی گئی ہے ایک مسلم سے لڑنے کی نہیں سمیر ایک چولی میرا ایک رول ہے مجھے ایک بات ایک بار بولنے اچھا لگتا ہے زیادہ زیادہ دو بار ایک ہی بات کو کئیوں بار بولوں جیسے میں وہ ڈیویٹ میں بول رہا تھا ایک بات کو کئی بار اور آپ میرے ساتھ کر رہے تھے تو وہی چیز پھر سے ہو رہی ہے میں اپنی بات کو پھر سے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں حالکہ میں نے یہ بات ابھی کہی کیا کہاں میں نے اور میں نے جس نو ایکسپلین کیا سکرین کے ساتھ ایکسپلین کیا جو آپ کا یہ انڈرسٹینڈگ ہے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کیا یہ سمجھے ہیں کہ کوئی شادی شدہ عورت اگر ہو تو استبرائے رحم کے بغیر اس کے ساتھ ریلیشن جائز ہے کیا آپ نے یہ سمجھے ہیں استبرائے رحم یعنے کے منسلز آنے کے بغیر اس کے ساتھ ریلیشن صحیح ہے وہ آپ نے یہ سمجھے ہیں یہ سنو بتا دیجئے میں نے قرآن کی آیتوں سے یہ اصول بیان کیا ہے سنیں نا اب میں آیت سے کیا سمجھا میں بتا رہا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں سوال آپ کرتے ہیں جواب لیتے نہیں ہیں میں نے آپ کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو لاؤنڈی کے طور پر آن کیا ہوتا یہ سوال ہی نہیں ہوتا نکاح کیا ہے انہوں نے اور نکاح کرنے کے لئے آزاد کرنا ضروری ہے آزاد کرنے کے لئے دکھ پیریٹ پورا ہونا ضروری ہے وہ کدھر ہے مجھے وہ دکھا دیں بس بات قتم سمپل بات ہے جو کہاں ہے میں آپ کو بتا دو نا تو پھر سے بتا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں سی وومن کو باندھی جو ہو تو باندھی کے اندر اسے منسلز آنے تک یا اگر پرگنسی ہے تو ڈلیوری تک یہ اس کا استبرائے رہم کا پیریٹ ہے اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہے آپ کے جو understanding ہے نا وہ wrong ہے کہ وہ بغیر استبرائے رہم کے حلال ہے further میں ایک بات as a footnote بتا رہا ہوں extra side point ہے وہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں تھا جس زمانے کے اندر slavery practice ہوتی تھی Islamic slavery کے اندر restrictions, limitations rules and rights تھے un-Islamic slavery کے اندر تو کوئی rules and rights نہیں تھے اس کے اندر تو ظلم ہو جاتی تھی اسلام نے eradicate کرنے کا system اور طریقہ بھی بتایا تو چلو وہ ایک الک topic ہے بعد میں کبھی discuss کریں گے جہاں تک یہ سوال ہے نا has کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ as a slave woman اس کے لیے یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابوداؤت کی اس حساب سے اسے صرف ایک period آنے تک دیری تھی آگے ان کو period وہ حلال ہو گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کے بعد حلال ہونے کے بعد ان کو choice دیا ان کو سمجھایا ان کو بتایا اور ان سے نکاح کیا تو آپ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حلال نہیں ہوئی تھی تو یہ آپ کی twisted logic ہے یہاں پہ شریعہ کا rule ہے scholars of islam اس کے اندر سارے rules and evidences دیکھ کر کے بتاتے ہیں اور وہ حلال ہو چکی تھی حلت آ گیا وہ حلال ہو چکی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ rule کے اعتبار سے وہ حلال ہو گئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹلی لینے کی جگہ نکاح کر کے لیا جیسے کہ ہم نے دیکھا ان کی choice سے نکاح کر کے لیا یہ کوئی سپورٹز برستی والی شادی نہیں تھی I think دونوں تھی clear ہے Samir کیونکہ دوسرے guests بھی ویٹ کر رہے ہیں ایک اچھا discussion ہوا آپ کے ساتھ thank you for coming اور پھر ملتے رہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ چلیں اپنے اپنی بات رکھے لوگوں کے اوپر چھوٹتا ہوں جو اس دشکرہن کو بعد میں سنیں گے کہ وہ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں باقی بلکل 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 بنایا ہے آپ نے جو اصول بنایا ہے اس پر ایک بار وضاحت کر دے تاکہ آسانی ہو جائے آگے کے لیے میرے سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مہیلا ہمارے قبضے میں آتی ہے چاہے وہ بیوہ ہو چاہے وہ متنلکہ ہو اس کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ صرف جو ہے تب تک ہے جب تک وہ مجھے نکاح کرنے کی رضا مندی نہ دے دے اور میں اسے آجاد کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت نکاح کر سکتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا استبراہ رہم جو ہے نا جیسے اس کو منسز آگے یا تو ڈیلیوری ہو گئی یعنی کہ ووم کلیر ہو گئی اس کے بعد کہ اگر اگر بھی منسز آگے تو وہ جائز ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی رول ہے شریعہ میں رول ہے اور حدیث ہے اس بارے میں ایسا نہیں کہ ہمارے خود کا بنائیوہ رول ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا آپ کا سٹینٹ ہے آپ کی بات ہے لوگ اس کے اوپر زیادہ اچھی سے فیصلہ کر پائیں گے بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے موقع دینے کے لیے اور اپنا خیال رکھے گا شب خیر شکریہ شکریہ سمیل بھائی شکریہ 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 لوجک بھائی آپ کا مائک آن نہیں ہے تو مین ٹائم ہم کسی آل کو موقع دیتے ہیں جیسا کہ لوجک کو دیتے ہیں لوجک بھائی آج آئیے جی جی آدھ آپ کیا حال ہیں آدھ آپ کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک زہد بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ پہلے تو میں بس آپ کی تاریخ کرنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح تو شاید لوگ کچھ آپ لوگ کے ساتھ جڑ جائیں باقی جو دوسرے لوگ جس بتتمیزی سے بات کرتے ہیں اس طرح تو میرے خالد اسلام سے لوگ بھاگیں گے ایک مجھے آپ ایک مناسب آدمی لگیں زہد بھائی کہ آپ ہستے رہتے ہیں گو کہ میں مسلمان نہیں اوپر میں آپ بات یہ کہ جو اچھی بات ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ دوسرے چینل پہ جائیں تو وہ نہ تو آپ کو بات کرنے دیتے ہیں اور بتمیزی اور گالم گلوچ اور یہ ساری چیزیں تو پتہ نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان اور انڈیا کے مسلمان میں بات کرنے کا بہت ایک بڑا ڈیفرنس ہے یہ مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہے آپ اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں زہد بھائی کہ نہیں میں سمجھتا ہوں ہر طرف ہر جگہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بلکہ میں صرف میری بات نہیں کروں اگر ہم یہ جو اگنس اسلام والے لوگ ہیں اس میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت بری طریقے سے بات کرتے ہیں تو بس میری کوشش ہے ہم سب کو یہ تھوڑا سا موقع ہے تھا دو تین سوال تھے اگر اجازت دیں اچھا میرے سوال یہ تھا کہ زاکر نائک صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھ زدہ we have covered this in لے لیتا ہوں میں ابھی ان کی بھی بات سن لیتے تو start کرتے آپ کا سوال ہے camel urine کے تعلق سے تو یہ میں آپ کے سام میں لیا ہے power point تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اوٹ کی پشاب جو ہے treatment کے طور پہ محمد سلہ نے پینے کے لیے اجازت دی تھی کہا تھا کہ پیو ان کا دود اور ان کی urine camel کی urine سعی بخاری کی حدیث ہے تو اس کے اندر سارے مسلمانوں کو پینے نہیں کہا پہلی بات تو بھی نوٹڈ ہے کچھ خاص لوگوں جو بیماری کے علاج کے طور پر کر رہے تھے یہ پینے کا سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے میں کمپلیٹ کروں تب آپ اپنی بات پوچھئے گا سیکنڈ چیز محمد صلی اللہ نے ایکچولی نہا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو بھی ڈرٹی چیزیں ہیں اسے دواء کے طور پر بھی استعمال کرنے سے روکا ہے کوئی بھی خبیس چیز گندگی ہے اس کو دواء کے طور پر بھی استعمال کرنے سے روکا ہے تو اس میں کیا پتا چل رہا ہے کہ کیمل کی یورین جو ہے یہ کیا نجاست ہے اگر گندگی ہوتی تو وہ تو اس ٹریٹمنٹ بھی استعمال کرنے منا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیمل کی یورین مینڈیا ہے بکرے ہے ان کی جو رہنے کی جو جگہ ہے اس میں تم نماز پڑھو کیونکہ ہمارا رول میں بتا دوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جسم پر کپڑے پر اور نماز کی جگہ پر کوئی گندگی نجاست نہیں چیز تو یہ جو مرابدل غنم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اس سے کیا پتا چلتا ہے وہاں جو ان کی یورین تو ہوتی ہے وہ لوگ کچھ پیشی پارٹی کے لئے وہ 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 ہی پہ کرتے ہیں تو اگر کوئی وہاں نماز پڑھے گا تو یہ گندگی نجاست نہیں ہے تو یہ سارے ایویڈنسز کو لے کر سکولرز آف اسلام یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور کا گوشت خانہ حلال ہے ان کی یورین نجس نہیں ہے یہ رول بتاتے ہیں فقہ اب اس کے اندر یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ عام پشاپ سے عذاب اقبر ہوتا ہے انسان کی پشاپ سے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے پشاپ کے چھیتوں سے اور اس کے پشاپ کی چھیتے جو یومن یورین ہیں انسان کی چھیتے یورین کے پیچ چھیتے اس کے کپڑوں پہ آتے ہیں تو محمد صلی اللہ صلی اللہ نے کہا کہ یہ شخص کو عذاب قبر مل رہا ہے عذاب قبر ملنے والے دو لوگوں میں سے کو وہ اپنے آپ کو پشاپ چھیتے سے نہیں بچاتا تھا یعنی کہ یومن رولین کے بارے میں یہ رولین ہے تو یہ میں کیوں clear کیا کہ جو جو جنور کو کھا سکتے حلال اسلام میں کھانا ان کی یورین نجاست نہیں ہے گندگی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب کو پینا سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو article ہے جو یہ research paper ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ evaluation of the effectiveness of virgin camels urine as antifungal agents تو antifungal agents کے طور پر camel urine ثابت ہے medical papers جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ antifungal agent کے طور پر ثابت ہے second چیز یہ دیکھیں excluded یہ medical paper میں آپ دیکھ سکتے ہیں article دیا ہوا science direct پہ ہے article آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ research paper وہاں پہ موجود تیسرا camel urine components display anti cancer properties in vitro تو anti cancer properties بھی سابت ہے یہ medical research paper ہے national library of medicine میں آپ جا کے دیکھ سکتے fourth anti platelet activity of camel urine کہ platelet activity ہے اس کو روکنے والا anti platelet activity یہ camel urine میں پائی جاتی یہ fourth research paper ہے اب اس میں ایک چیز میں آپ کو مثال کے طور پہ کہ آپ دیکھوں گے آج کچھ دوائیں ہیں ہم ان کو حلال نہیں بول رہے ہیں دنیا کے لوگوں کے حساب سے کہہ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ پشاپ کو دوائے کی طور پہ یوس کر نا کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیک کا زہر بھی دوائیں بنائی جاتی ہے یہ جو جو جل ہے نائلوکسن جل اور کوبروکسن کوبروکسن اورل سپری اور کوبروکسن یہ سنیک وینم سے بنی ہوئی دوائے سنیک وینم سے بنائی دوائے دنیا کے لوگ سنیک وینم سے بنائی دوائیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوائیں ہوتی ہے تو پشاپ سے کیوں نہیں کر سکتے مطلب اس کو کیا پرابلم ہے لوجیکل طور پر کیا پرابلم مجھے بتانا ہوگا اور آپ دیکھوں گے primarin جو ہے یہ بنتی ہے horse urine سے اور اس کو کوئی چیز غلط نہیں سمجھتے تو camel urine سے محمد سلام نے treat کیا وہ لوگوں کو اور جو میڈیکل بھی بات میں ثابت ہو رہا ہے تو اس میں کیا objection آپ کو بتانا ہوگا آپ کو کیا objection اسی طرح allopathic medicines میں urine as component آپ دیکھ سکتے ہیں کئی medicines کے اندر یہ جو دیکھیں میں نے ریڈ میں شاید دیکھت ہو لیکن آپ دیکھئے کہ animal urine کو allopathic medicines میں بھی use کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جیسے کچھ religions کے اندر کاؤ کو god کہا جاتا ہے god ہونے کی ویعہ سے شردہ کی وجہ سے لوگ پیتے ہیں cow urine ہم وہ camel urine جو پینا ہے medicinal treatment کی طور پر ہے کیونکہ وہ نجاست میں شامل نہیں ہے وہ شردہ کی بہونا کی وجہ سے نہیں ہے بینیفٹس اگر ثابت ہے تو پی سکتے ہیں superstition کے طور پر نہیں fake propaganda کے طور پر نہیں ایک شردہ اور اس کے طور پر پینا نہیں اور باقی treatment کے لئے جو experts ہوتے ان کو consult کرنا اسلام سکھاتا ہے کیونکہ قرآن میں کہا گیا فصل احل دکری ان والوں سے پوچھو ان کن اگر تم نہیں جانتے تو medical experts کو confirm کرنا ان سے پوچھ اسلام نے سکھا ہے اگر کوئی چیز کی medicinal study ہے تو ہم کرنے میں پرابلم نہیں ہے من تطب بابا جو شخص علاج کرنے لگے تو حالان کہ اس کے پاس knowledge نہ ہو تو اس کا ذمہ دار ہے یعنی بغیر knowledge کے بات نہیں کہی جاتی تو ہم اس بارے میں یہ چیز میں رہے ساتھ شیئر کی امید کرتا آپ کو سوال کا جو ملا ہوگا جو میں نے چیلیج کی ہے اگر آپ کوئی آنسر ہوئی بھی اسی طرح کی ایویڈنس ہیں دوسری بات یہ کہ اگر treatment کے طور پہ ہوگا تو لوگ یہ بھی ثابت کرتے ہیں سائنٹس کے پک گوش بھی کھالی چاہیے کہ اس کے بعد اگر آپ پیتے ہیں تو اس سے عمر بھی پڑتے ہیں یہ دوسرا یہ آپ نے ریپورٹ دی مجھے نہیں بتا دو اس کا آپ اس کے بارے میں کہیں دو ایک بات میں ایڈ کی ریپورٹ ہے کہ سعودی عرب میں وہ نے منہ کیا کہ آپ یہ بیماریاں بہت ہوتی ہیں آپ اب جا کے سرچ کریں گے و ایچ کی ریپورٹ ہے یہ world health organization یہ مجھے نہیں بتا آپ سب کے لنکس ہیں آپ سب پیپرز مل جائیں سب انٹرنیٹ آویلبل ہے لیکن آپ نے دو سوال پوچھیں سب پہلے یہ سوال ہے کہ پگ کے اندر یا جیسے الکوہل کے اندر بھی بعض بیماریوں کا علاج ہے تو قرآن میں تو کلیرلی دیا ہوا ہے سورہ بقرہ کے نگا پڑھوں گے وہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہو اس میں بہت بڑا نقصان ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے تو جو آپ بول رہے ہو نا کچھ فائدہ ہے ہاں ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے شراب دنیا بھر میں ہے وہ سارے کوئی نہ کوئی excuse سے پینا شروع کیے ہو سکتا ہے کوئی میرے میڈیسنل ٹریٹمنٹ کے لئے پی رہا پی رہا پی 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 وہ آج ڈرنک آڈ بن گیا زندگی برباد ہو گئی کتنی ساری بیماریاں پیدا ہوتی شراب سے یہ سابی شدہ ہے تو ہاں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے اسلام میں پوک کھانے سوڑتا ہے تو یہ بات بھی بہت سیئنگ ہے آپ کو دیکھنا چاہیے اگلی چیز اس بارے میں یہ دیکھئے کہ جو آپ نے سیکنڈ پوچھا کیا تھا سیکنڈ پوچھن آپ کا تو کاؤ یورین کا میں نے آنسر بتایا کہ سپر سٹیشن اند شردہ کی بنیاد پر فیک پروپاگینڈا کیونکہ آج کیا ہوتا ہے کتنے ساری چیزیں لوگوں نے لال آکے بتایا یہ تو فیک ہے اور وہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے فیک نیوز چل رہا رہا ہے بلکل لوگ اپنے ریلیجس موٹیوییٹی فیک نیوز چلاتے ہیں فیک نیوز کی بنیاد اور مراب الغدم والی جو حدیث ہے وہ بھی ہے اس میں پروف ہے کہ جس کے اندر کوئی اگر چیز ثابت ہے تو کر سکتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے یعنی medically ثابت ہے experts نے کہا ثابت ہے تو کر سکتے ثابت نہیں تو نہیں کر سکتے لیکن آپ نے سوال بولتے کیا سوال بتائیں ایک سوال سوال بولتے آپ میں WHO نے کہا ہے اور میں بھی ریسرچ پیپرز دیئے اب اس کے اندر کیا سمجھنا چاہئیے کبھی کبھار کوئی چیز سات سات میں ہوتی ہے کہ مثال کے طور چکن کوٹ لائیں سامنے نا تو ہم لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آگی کیا وہ کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے جی آئی hope آپ کو سوال کا جواب جی ایک آدمی ایک گناہ کچھ پل بھرکا کر رہا اور اس کو گناہ کی مزدوری مر بھی رہا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ بیچ سلسلہ کبر کا عذاب یہ کیا ہے ٹھیک کبر کا عذاب جو ہے کہ کوئی انسان اگر مجرم ہے گلت کام کر رہا اس گناہ کا نامے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہی ہے نا کہ اس کا کیا کار نامہ ہے تو اس کی جو روح جس طرح سے قبض کیا جائے گا قبر سے بھی پہلے اس کی روح جیسے لی جائی گی وہ روح کے اندر ایک مومن کی روح ایسے نکالی جائے جیسے پانی کے مشکیزے کو ایسی clear ہو جائے گی کہ کوئی argument باقی نہیں رہے گا کوئی حجد باقی نہیں رہے گی سمجھ دینا بات کیا ہے یہ دو ایک بس ایک آخرت میں تو دیکھیں ایک آدمی جو اب مجھے بھی پتا میں زندگی میں کیا آپ کو بھی پتا ہے اب وہ مر رہ ہے تو اس دنیا میں بھی عذاب شروع ہوتا ہے کچھ حصہ عذاب کا دنیا میں بھی آتا ہے کہ زہر الفساد زمین اور آسمانوں میں فساد ظاہر ہوا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کے ویعہ سے تو کچھ سزا تو دنیا میں بھی آتی کچھ سزا گروہ جیسے قبض ہو رہی وہاں پہ بھی آتی ہے قبر میں آتی ہے اور قیامت کے دن آتی ہے اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گناہ تو اتنا کیا سزا اتنی بڑی ہے نا یہ سوال ہے تو یہاں کیسا ہے نا کہ اگزائم ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے ریزلٹ بڑا ہوتا ہے اگزائم تین گھنٹے کا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیہ بھی ہماری یہ زندگی پر depend ہے اب سوچو آپ بتاؤ کیا بیٹر لگ رہا ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کروڑ سال تک لڑتے رہو اپنے نفس خلاف خواہشات کے خلاف ایک کروڑ سال تک صحیح راستے پر رہو یہ ایسی لگ رہا ہے یا سکسٹی رہا ہے یہ ایسی دکھ رہا ہے آپ کیا ایسی دکھ رہا ہے نہیں ٹھیک یہ کہ ساٹھ سال اور پچھلی قوموں کی عمر ایک کروڑ کے کمپیر میں تو یہ بیٹر ہی لگ رہا ہے نا آپ کو ساٹھ سال تک اپنے نفس کو سنبھال لو صحیح راستے پہ چل لو ہمیشہ کی کامیہ بھی مل جائے گی لیکن بربادی بھی ہمیشہ کی ایک کروڑ سال تک جینے ملتا تو اور مشکل ہو یاد تا تھا اپر والے نے رحم کیا ہم پر اتنے سال کی زندگی دی اتنے سال تک اپنے آپ کو سنبھال لہ اور ہمیشہ دیکھو یہ میں مثال دیتا ہوں کہ گولی چلا رہا ہے ایک کرمینل ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے اس کو لیکن ہو سکتا اسے عمر قید کی سزا ملے گی اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ایک سیکنڈ گولی چلایا مجھے دس سیکنڈ تک جیل میں رکھو اوکی بیس سیکنڈ رکھ لوں کیسے ہی ہوگا نہیں ہوگا اس کو تو بولیں گے بھائی تمہارا ڈیسیشن تھا تم نے ایک سیکنڈ میں کیا یہ تمہارا فیصلہ تھا یہ فیصلہ جو تم نے کی ہے اس کا پرنام مل رہا ہے تمہیں عمر کی سزا ملے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی انسان کیا کرتا ہے خود کی کمیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ چیز کہہ رہا ہے ہماری لائف اتنی ہے ارے بھئی تھوڑی سی لائف اچھ کام کرو صحیح زندگی دو صحیح چوئس کرو صحیح سیلیکشن کرو صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کرو اس میں اس کو اس کے لئے تو ایزی تھا یہ چیز کرنا اور وہ اتنی چیز کرنا ہے اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں جنگل میں جانا پڑے گا سب چیز تیاغ نہ پڑے گا ایک ہمیں دنیا میں رہو جو کر رہو لیکن صحیح طریقے سے کرو یہ ہمیں کہا گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بار میں ملا ہے تو اتنا آپ کو سزا مل گئی وہ چیز کی ڈبل سے سزا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں سمجھ کیا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو ایٹرنل سزا ملنے والی ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ ان کا کام ایسا ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا حق کو سچ کو قبول کیا ان کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ میں سچ کو قبول نہیں کر وہ سچ چیز کو قبول کیا انہوں نے لیکن کیا ہوا لیکن کیا ہوا کہ ان کا معاملہ یہ تھا پرابلم کہ وہ کمزور پڑ گئے گناہوں میں چلے گئے تو گناہوں کی سزا ملے گی نا اگر گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم پڑ گئی تو گناہوں کی سزا ملے گی اور وہ گناہوں کی سزا ایک بار مل گئی تو پاک ہو جنت جائیں گے اب وہ سزا ان کو چاہے قبر میں پارٹ مل گئی اچھا تینک 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 کافی لوجیکل ڈسکیشن سو گیا کیونکہ ہم نے جو ان ٹائم سوچے تھے ہم اس کے ہم ٹائم کیسے گیا تھا اس لئے آپ لوگ کا صبح جانا پڑتا ہے نا وہ فج کی نماز ہوتی میرے خیال سے ٹھیک ہے تو میں تو سوال ابھی واجدی سر کے اس ٹیم سے آرہا ہوں لیکن وہ تو ہندو پہ ہی رہ گئے ہندو جم پہ ہی بلکل مجھ سے پوچھیں ایک جو فیجی صاحب تھے وہ بولتا ہیں بھئی میں ہوں یہاں پہ میں کچھ کوششن ریس کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا میں جواب نہیں دوں گا اپنے ریلیزن کے بارے میں بلکل دوں گا پوچھیں تو ٹھیک تو فیلحال میرا ایک سوال ہے جیسے کی آپ کوئی جو کنورٹڈ ہے جو کنورٹڈ ہندو تھا یا پھر کوئی بھی تھا مسلم ہو گیا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شرک کرتا ہے یا ایک بھی اس میں کچھ جو آپ کو کرتا ہے خدا کو سامل کرتا یا کچھ بھی ایسے اپنے حرکت کرتا جسے اللہ تعالی اس کو جنت میں نہیں دے گا اس کو کافر مانے گا یا خدا کے سامنے جھگ گیا تو یہ ہو گیا اس پر مان جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں جو کنورٹڈ ہوئا ہے تو اس کے اندر کا جو خون ہے وہ ناجیس خون ناجیس مطلب میں اسپلین نہیں کروں آپ سمجھ رہے ہیں تو ناجیس وہ جو کافیروں کا خون ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کتنا بھی عبادت کر لیں کچھ بھی کر لیں روز مستر میں جا پوچھا جائے گا کی بھائی آپ کا پیغمبر کون تھا کی نبی کون تھے کیا ایمان تھے سب کچھ تو بھائی اس میں خدا کو یہ دیکھے گا اللہ تعالی کو دیکھے گا بھائی کہ آپ کے اندر خون ابھی ناجیس ہے وہ کافر والا ہے وہ مکمل مسلمان کیسے ہوا بہت اچھا آپ نے سوال پوچھیں دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان پیدا ہوتا پیدا ہوتا یعنی کہ اس کا خون کلین خون نہیں ہوتا انسان کی سوچ انسان کے عامال خون جو ہے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے خون خون کسی کا بھی گندہ نہیں ہوتا مطلب ناپاک کس حتی ناپاک اس کے سوچ ہوتی ہے اس کے کام ہوتے ہیں اس کا خون نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں مانتے خون یہاں تک کہ کوئی بچہ جو زنا کی اولاد ہو اس کو بھی اس کا خون ناپاک نہیں ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا فطرت پر اسلام کی بچہ جو کافی رہے وہ آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے آپ صرف اپنے پوزہ پدھتی جو ہے اپنے عبادت کا طریقہ چینج کر آپ مسلمان کیسے ہو گئے آپ بلڈ بھی چینج کرنا چاہیے آپ کو دیکھیں ایک ایسی یہ بہت بالک سوال ہے آپ کچھ بھی کہیں کہ وہ ہے یعنی آپ دوسروں خون لے آ رہے جو کنورٹڈ کی بات کر رہا ہوں مسلمان سارے ہی کنورٹڈ ہے لیکن جیسے یا تو حضرت جبرائیل آئے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ کے قلب کو نکالیں اور اس کو صاف کریں کالا خون نکالیں بہار تب کچھ ہو سکتا مانو کہ ہاں بھائی چلو بھائی پیور خون ہے اللہ تعالی نے سکھ پیوری فائی کر دیا لیکن آپ میرے سوال سمجھ رہے ہیں یہ possible نہیں ہے آپ گلت بھلا تو معافی ماجرد آپ کا question ہے نا اتنا فنی question ہے بس but definitely it needs an answer and ہم بس ویٹ کرتے کہ زید بھائی نے اس کا جواب آپ کو دے دی ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سبھی آدم کی اولاد تھوڑا اس کے پر فوکس کرے فوکس کرے تو original جو خون ہے وہ تو چلتے آرہا مسلمان کا خون چلتے آرہا ہے نا تو جو original چلتا آرہا مسلمان کا خون بش میں کچھ اور ہو گیا بات میں کچھ اور ہو گیا واپس سے مسلمان ہو گیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن that is what we want to understand i want you to understand کہ زید بھائی بھی آنے والے زید بھائی کانسر دیں گے آپ کیا مانتے ہے وہ that is different thing لیکن ہم لوگ جو مانتے ہے تو وہاں سے شروع ہوا تو ہمارے لئے تو the first is مسلم so the last will be also be مسلم ہے نا انشاءاللہ تو i think this is good enough for you to understand تو original dn جو ہے وہ مسلمان dn ہے نا لیکن سکیل مجھے ہیں تو اگر میرا dn بتائے گا کہ میں اپنے باپ کیا اولاد ہوں پھر ان کا dn بتائے گا کہ دادا کیا اولاد ہے پھر بعد ان کا dn بتائے گا کہ ان کے باپ کیا اولاد آخر میں کہا جائے آدم علیہ سلام کے پاس جائے گا ہے نا انشاءاللہ اچھا روم فل ہے تو کسی کو نکل نا پڑے گا میرے بھائی میں کوئی مسلم کو رہیں گے تو میں ان کو بولتا کہ please leave the room so just please remember آپ جو بھی خان md please اگر آپ مسلم ہیں تو آپ نکل جائے let z بھائی come انشاءاللہ please 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 تو آپ کا logic جو آپ کا دیکھ یہ سب کا concept ہے مین کیا ہے ہمارے concept سے پوچھا نا ہم نے آپ کو ہمارے concept سے بتا دیا چلی آپ کی خوشی کرتا ہوں میں سب converted muslim بات کرتا ہوں سب converted muslim بھی چھوڑیے آپ بات کرو شاید ہمارے بھی بات 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 ہو گے نا ہاں آ چکے پلیز بے جاؤں گا کہ کوئی بھی ایک muslim جو ہیں پلیز نکل جائے م ڈی اگر آپ مسلم ہیں and محب رحمان اگر آپ مسلم ہیں تو پلیز آجائے پلیز thank you thank you thank you thank you thank you محب رحمان زہد بھائی آنے کے لئے جگہ چاہیے studio please کھالے کریں کوئی تو سناتین بھائی سناتین بھائی آپ کو آنسر مل چکا ہے next question پوچھئے زہد بھائی آپ مانتے جو ہم نے آپ کو آنسر دیا ہمارے سب 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 آپ ریس پر ریس اترام کے ساتھ آپ بہت اجد کرتا ہوں آپ لو کی جہد بھائی کی بہت اجد کرتا ہوں اس کا جواب آپ ایک دن میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا اچھا اپنے دل پر پوچھئے جواب دیئے آپ خود سوچ کی کیا ہے بھائی اللہ تعالی ہمارے عمال کو ہمارے چہروں کو ہمارے باڈی کو خون کو نہیں دیکھتا ہمارے ایمان کو ہمارے عمل کو دیکھتا ہے تو فیر بات ہے کوئی بھی نائنصافی نہیں ہوگی نائنصافی کسی کی ساتھ نہیں ہوگی تو فیلحال سماری سوچا تھا بلکہ ہاں سوال پینڈنگ رہا چلو شورٹ میں کمپلیٹ کر دیتے کیا پینڈنگ ہے کسی پینڈنگ بتائیے دیکھئے آپ عقیدت چھوڑ دیتے ہر چیز وہ سب جو عقیدہ ہم نے اگر مان لی میں ہندو جنگ پر لگ چلتا ہوں پو جنگ پو مسلمان لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا گیا لیکن کیا ہے اس کا DNA خون ہے وہ کافری رہا نا آپ کیسے بول سکتے آدم اسلام سے آیا ہوا DNA اس کا خون آدم اسلام سے آیا ہوا ہے اگر یہ ہوتا تو یہ باقی لوگ کافر نہیں ہوتے سارے مسلم ہوتے جب آدم اسلام سا ہی سب کچھ فیلا آئے سب کچھ ہے آپ کیوں وہ کچھ کہنا چاہوں گا جو کافر ہیں وہ DNA کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اقیدے کی بنیاد پر کافر 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 دے رہے ہیں بھائی بلرڈ تو نہیں کہے نا بلرڈ تو ہی کافر بنا اقیدے کی بنیاد پر کافر ہے اگر پروٹ ہوا نا اگر کوئی مسلم ہوتا اور پھر وہ کافر بنتا پھر مسلم بنتا تو آپ کے بلکل بیڑے بھائی اس کا بلرڈ چلا رہا مسلم والا یہاں پہ پہلا سخت مسلم تھا سنا اور اس کے بیچ میں لوگ ادھر ادھر گئے اگر وہ پھر سے واپس پلٹ گیا گیا بلڈ کے بنیاد جو اس کا عقیدہ نہیں دیکھ گئے پتائیں کہ کون سخت جو آپ کو لگتا ہے سنات بھائی میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے بول دیئے میں آگے پھر بھی آنگا جو سمجھ نا چاہتے ہیں ان کے لئے واضح ہے clear تو we end this discussion here میں دیکھ would love to discuss میں پسند کرتا ہوں لیکن ایسے بھی ہم نے last limit وانا وکر کی سوچے تھے اور میں سوچا تھا میری طبیعت نہیں تو شاید اس سے پہلے بن کر وں گا تو ہم نے اپنی limit تک پہنچ کر کے 3 minute extra کیے تو آم بری سوری جو لوگ بیکس ٹیج میں جڑے ہم پھر کبھی ملیں گے آپ ہمارے ساترڈی یا نیکس سنڈی کی سٹریم میں ضرور آئیے نیکس سنڈی ہم لوگ قرآن word of god یہ topic پر سیریز میں سٹارٹ کر رہے ہیں ہے شکیل بھائی قرآن is the word of god جس کے اندر میں آپ کے سامنے بہت سارے proofs رکھنا چاہتا ہوں انشاء اللہ اور آج میں نے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بہت سارے proofs رکھیں سٹریم کی بگننگ میں جو proofs رکھے تھے ضرور دیکھے گا آپ لوگ نیکس سنڈی ہم سٹارٹ کریں محمد صلی اللہ قرآن word of god کی سیریز تو چلیے یہ یہی پہ آج ہم یہ ختم کرتے ہیں ساترڈی نائٹ انشاءاللہ ہمارا سچائی اسلام میں سچائی کے koncept سٹریم ہے جس میں شیخ سرفراز فیضی شیخ شیخ شابان بدار اور میں ہم چار لوگ رہتے ہیں اور سنڈی کی میری سٹریم ہوگی قرآن word of تو آپ سب کو مدعوت دیتا ہوں ضرور دون سٹریم میں جوئن کریں شکریہ یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں آج کی کلاس میں کہنی عادت ہے کلاس ہے حضرت ناظر کے ساتھ آپ ایک ارز کر دیجئے بلکل بلکل میں ہم یہاں پہ اور میں مس کر گیا جی بتائی کوئی رات نہیں حضرت میں دراصل ابھی تھوڑا دیر پہلے آپ کی سمیر نام کا بندہ آیا تھا اس کے تعلق سے بس سوٹ میں ایک بات کہنا حضرت انہوں نے کچھلے عفتے ان روز عالم کی اسٹریم میں بہت گندی والی مستاقی کی بہت گندے الفاظ استعمال کی ہے اور گالیاں دی ہیں اس میں میری درخواست ہے کہ اس بندے کو اسٹریم میں نہ لیا جائے یا تو یہ پہلے آکے معافی مانگی اس نے ایک بار نہیں تین بار مستاقی کر چکا اور بہت گندی طرح کی گالی اس میں دی ہے میں نے اکیلی باب میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا میں آپ کو پرسنل یوکلی پیز دے رہا میں اسی وجہ سے آیا ہوں ہے اللہ ہم سب کو حق اور سچ سمجھ کر اس پہ عمل کر تو آمدی واقعی تابع نا 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 سلام علیکم وآلہ وآلہ سلام وآلہ